جائیں بندے دے دلے چہزرہ بھی بلایت علی ہے میں نے قرآن دی جدی قسم ہے قرآن دی ہے اتنی معصوم دی حدیث نہیں معصوم دا فرمان نہیں بلکہ اے سلام ایک نبی کیتا ہے امیر المومنینو جڈا مرن دے بعد انو علی باد شعبات دوبارہ زندہ کیتا ہے شاء اللہ زندگی ہم نے ازتا ہم نے امام زمانہ راضی ہوئے یا لی انتا امیر المومنین ترجمہ پر کرتا ہے یا لی انتا امیر المومنین کتاباں منحج و تحقیق الہ سوائد طریق نفس و رامان فی فضائل سلمان القطرہ سید آمد مستمب دلی کی کتابیں ناج الاسرار آقا رضا موشت دلی کی کتابیں اور مدینہ الماجد آقا حاشم بہرانی دلی کی کتاب پانچ کتاب مانا چاکے میں سب دون نوتک ریویت پردھا یا لی انتا امیر المومنین یا لی انتا امیر المومنین میں جتنے مومن ہن ہوڑاں امیر تُو علی جبن ایبی تالب مجلسے جہاں بندے نہیں بول دی بندے دا الکیدہ بول دائیں ابھی دا الکیدہ حلیں بندے دعا کریں میسو دون نوتک جو مومن ہاں تی امیر علی جبن ایبی تالب بھائی خورم اردہ جو مومن ہے تی امیر علی جبن ایبی تالب تُو سب مومن بیٹھے ہو امیر علی جبن ایبی تالب امیر المومنین علی جبن ابی طالب جے آدم مومن اللہ جنہیں کہے سنکے بولے ہیں دیو بسم اللہ جنہیں کہے آدم مومن امیر علی جبن ابی طالب یالی انتا امیر المومنین انتا واللہ صدیق الاکبر یالی منو اللہ دی قسم جتنے بھی صدیق ہیں انہیں چو بڑا صدیق تو ہیں شاء اللہ جی اپرے شاء اللہ جنہیں جتنے بھی صدیق ہیں انہیں چو بڑا صدیق تو ہیں والفاروق العظم فاروق عظم بھی تو ہیں فاروق نکلے فرق تو جیڑا فرق کردہ ہوئے حق تے باطل دے درمیان جیڑا فرق کرے انہوں فاروق آدھیں سچے دے جھوٹے دے درمیان جڑا فرقے ان فرو کا دن جڑا فرق ہوئے ان فرو کا دن فرق کردہ ہوئے من قرآن دیزہ دی کے سمئے تھائیں رسول اللہ اکرم دی حدیث یاد آگئی جالی حرامی تے حلالی دے درمیان جڑی حد دے جڑا فرقے اس فرق دا نا علی جبل عبیتال حیال حیال انتو اللہ صدیق الاکبر والفاروق العظم قاد افلہا اوہ بندہ فلاح پا گیا اوہ کام جاب ہو گیا قاد افلہا من تمسکا بکا جہیں تیرا دامن نپ لیا جڑا تیرے دامن نا لگ گیا جہیں بندے دے دل جتے ہیں علی دی بھیلائے تھے اوہ بندہ کام جاب ہو گیا وقاد خوابہ وخسرہ اوہ بندہ خسارش ٹور گیا اوہ بندہ گھاٹش ٹور گیا من تخلافہ جہیں دنیا تیرے کہتے ہیں علی دی بھیلا دا انکار کیتا ہے اوہ بندہ گھاٹش ٹور گیا جہیں تیرا دامن چھڑے آئے جہیں تیری بھیلایت دا انکار کیتا ہے اوہ کام جاب ہو گیا جہیں تیری بھیلایت دا دم بھر لیا راویہ جناب سلمان فارسی اس ریویت دا راویہ جناب سلمان فارسی سلمانوں صحابیے یاد رکھو جنہوں حسین ناناد آئی بطول جیسی مستور چاچا دی آئی ایام گلن جیسے تو سنو دینا دیو پھر کوشن دی کو نمی گل مومنین تک پچاما آل محمد فضیلت دی وہ صحابیے جنہوں رسول آکھائی اس سلمان و منہ اہلال بیت نتنے جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو اس سلمان و منہ آلال تسا ملے سدھ میں پڑھنے اور رسول دے بعد مدینے دیا گلی ہے جو سلمان امیر المومنین دے انج دے فضیل پڑھ دا تے اچھے اچھے باز نالا دا مدینے آلے آو جیڑا علی میں جان دا علی دے جیڑے فضیل میں سلمان نو جا دن اگر سارے میں تو انہوں رسے یا تسا مر جامنا یا میرے مرند دی دعا مگنی ہے شاہ اللہ جی ہو پہ شاہ اللہ زندگی ہو انہیں یا تسا مر ویسو فضیل سنکے مر ویسو جو توڑا دماغ پھٹ ویسے تو انہوں سمجھ اتنا سی کچھ بندے پر شان ہو گئے وہ دی بیان دلیل ہے بجلہ امیر المومنین نو رسول دی وفات دے بعد امیر المومنین نو گرفتار کیتا نے امیر دے گرلے جرسی پہنے کے لمے جے قد دے بندے سلمان نو گلیج کھلو کے تانہ دیتا ہے وہ دا کہہ سلمان جے علی نو تو اللہ سمجھ دا آئے نا ماشاءاللہ سارے بندے چپ کر گئے وہ قرآن دے عزت دی قسم ممبر حسین حسین بارشاہ دی قبر دی سلمان علی بارشاہ نو اللہ نا سمجھ دا وہ بندے تانہ دیتا ہے گل کھولا جو تانہ دیتا ہے سلمان جے علی نو تو اللہ سمجھ دا ہوئے نا اسا گرفتار کر لے اور یاد رکھو قرآن دی رونال او بندہ مشرکے جیڑا دو اللہ نو مندہ ہوئے جیڑا اللہ نے شرک رکھ دا ہوئے جیہا سلمان علی نو اللہ سمجھ دائی دیکھو اہی تا اللہ ہے جنو علی باس چاہ خود سجدہ کر دے وقت اللہ تو دو ہو گیا کلیش ہو گیا جیڑا دو اللہ نو بندہ مندے تا بندہ ہوئے اندہ مشرک تا مشرکو واجب القتل بھیے اگر مشرک ہوئے یا تا رسول اللہ کیا میرے پچھو نماز پار رسول قدائی نا کیا سلمان و منہ للبیت ہے اور علماء حافظ رجب البرسی دا نتیجہ کڑے ہیں انہا کہ اب اس وجہ توں اس وجہ توں بندہ نو شک بندائی جو مدینے دیا گلی ہیں سلمان علی دے کوئی ہو جو فضائل پردہ جو کمزور دل دے بندہی ہو سمجھ دیا ہیں جو سلمان علی نو اللہ سمجھ دا ہے سلمان ادھے ایک میں دوجہ صحابی میرنال جناب بے ابو زارے اور ابو زارے او صحابی ہے جن دے بارے نبی رحمدی حدیث موجودے وہ اے جڑی زمینے اس وزن نے چایا آسمان سایا نے کی تا جڑا صحابی چو میرے ابو زار تو زیادہ سچا ہوئے جنو ویہ لیتر جمان زبان نال اللہ دا نبی صدیقہ کے او کڑا وڑا سچ ہے کے ڈی وڈی عزت دا مالکے کے ڈی وڈی شان دا مالکے اور ولایت دا صدقے جناب ابو زار نو کتنے اختیارات ہیں اور ولایت ابو زار پڑی کی میں قرآن دی قسم رسول دا تر ونجر دے بعد شام دیاں گلیاں جاکے اچھی آوان اللہ دا لوگو جیڑا جنت تک صدہ راہ وائندہ ہے اس رست دا نا علی جبن ابی طالب امام زمانہ راضی انہ حسین دی ماتولیتا نے ہیک مہیاں ایک میرے نال ابو زارے تطریجہ ساڑ نال ہے محمد بن ابی بکر آج باوی رجب دا دیں جائے بندے آجی علی باشا دے فضائلے چا نہیں بولنو بس بندت ولی پچھ رہے ہیں اے تطریجہ بے نال ہے محمد بن ابی بکر اے شام کی بھٹیاں دا ممبر ہیں حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑ کے حسین بادشاہ دی قبر دی شبیر تے ہاتھ رکے پوری ملت تشجعہ ترفوں سب دا نو تو کروڑا سلام پہ کردائے حضرت ابو بکر دے پوتر محمد نو محمد بن ابی بکر نو سب دا نو تو کروڑا سلام پہ کردائے کیوں پہ کردائے بندے انو پتی کو رمانی سے گلدنا بندے اے میں مشرق آگے دیں اے میں غالیب اے میں کافر آگے دیں بندے انو پتی کوئی نہیں محمد بن ابی بکر دی زندگی دا متعلیہ کر قدنا اے محمد بن ابی بکر دنیا دے ڈکھ لکشیز بندے دے جائیں بندے دے دلے چھے ہکترہ بھی بھلایا تلا خوندائے سرچا میں میں نے دیکھیں قرآن دی ازدی قسم میں این اسے ٹیم این اسے ٹیم اسے جاتے محمد بن ابی بکر کھولیے جنا غدیر خمد محمدہ کیا ایمان کنتو مولا ہو فہادا علی یونا غدیر خمد میدان جنا رسول یا علی یا علی جنا فلایت یلیدہ غدیر خمد اعلان کیتا ہے یہ خمد غدیر دے میدان تھی ہے دنیا تے محمد بن بکر ایڈے نصیبہ آلے ایڈے مقدرہ آلے بھائی انو رسول دا خلیفہ جنا بے امیر المومنین اپنی زمان نالا دیا ہے اے محمد بے شک تو میرا صلبی نہیں پر تو میں علی دا بیٹا ہے تو میں علی دا پوتر محمد ایک صلاح پڑھے محسوم دے جاتے بلان دوا دینا اے محمد تو میں علی دا بیٹا ہے اور طریقہ اسلام میں چاہے جنگ ہوئیے چاہے جنگ نو جنگ جمع لاکھا ویند ہے اور اے او جنگ جنگ دے چاہے سک کی بھین چاہے سک کا بھیرا اہن دشمن دی فوج اہن دشمن دی فوج چاہے تے محمد امیر المومنین دے نال کھلوتا ہے حضرت ابو بکر دا پوتر علی با سادہ سر جے پاسے کھلوتا ہے علی با سادی فوج دا کمانڈری سہے میں اکتاب لکھے ایک دیواری دا سک کا بھیرا جائے اندر نائے عبد الرحمان او چار پانی بندیاں نو نال لائے وفت بنا کے اپنے سک کے بھیرا محمد دے کھول آیا او دا کہ محمد اے ویک تصیل یہ جنگ ہے نا اے ایک قتل دے کساس تے یوں دی پہ یہ ایک قتل ہوئے ادھے کساس تے جنگ پہ یوں دیئے تے میں نے قرآن دی جنگ پہ یوں دیئے ایسا کساس پہ منگ دیئے سجہت پھرا دے موڑے ترہ کے جنگ دے کیا دا حیاء کر کساس وارس منگ دے تو کوئی کمکتول دا وارس ہے کساس وارس منگ دے تو کوئی مکتول دا وارس ہے او چیلے نال لائے پانچ بند ہیں انہا محمد دا منا پیا انہا کیا محمد بلدہ پیا ہیں او ایک نا جنی ساڑی فوج جو بندے کھلو تے نا او بندے ہیں جنہا تیرے پیو دے ہاتھ بیت کیتی آئی ہم نے اس بندے دا توڑا کے موڑا الیسا جنہا دے لے چھ بلا ہے تو یہ تیرے بندہ نمو لیا ایمیں او بندے جنہا تیرے پیو دے ہاتھ تے بیت کیتی آئی اگر تنہا نو چھڑیندہ پہ او بندے بیک سنجان او بندے پہچانان دی کوشش کارے او بندے ہیں جنہا تیرے پیو دے ہاتھ بلکہ جنہا دے کیا دا بندے دا پہچانان اگر تیرے بکہول اگر تیرے بکہول میں پیو چھڑ دیتا ہے بات میرا بخت ویک میں چھڑیا کنو ہے میں بنایا کنو ہے میرا بخت ویک میں چھڑیا کنو ہے میں بنایا کنو ہے اس لیے ترائے صحابی ٹورتی ہوئے امیر المومنین دے کول آئیں گل بھولتا نہیں گئی بس یہ ترائے صحابی ٹورتی ہوئے امیر دے کول آئیں جتی امیر المومنین اپنا ترائے پتران دے کچھے تشریف فرمائے بس جی حسن آئی خبہ حسین آئی تے سامنے جنابہ حنفی آئیں حسن تراؤں صحابہ آکے سلام کیتا ہے مولا سانس سلام امیر سلام دا جواب دے کے فرمایا بہجو حسن تریئے صحابی بہجیں یہ حسن بابے دے گلچ بائیں پائیں بابے دے گلچ بائیں پائیں اللہ دے نبیہ اجندنا سلمان بن داودہ اللہ انہیں کو ملک عطا کی تا ایک سلطنت عطا کی تھی جن او دے تابے چریند پرند او دے تابے ہوا او دے تابے ہوا چل دیئے او دے کلو پچھ کے چریند پرند اگر منزل تے ویندین او دے کلو پچھ کے جن حرکت کر دیئے انتے او دے کلو پچھ کے بابا ایڈا وڈا او دا ملکا اللہ دے نبیہ ایڈا وڈا ملکا انہوں تے اللہ ملک عطا کی تا بابا اللہ توانو کوئی ملک عطا کی تا یا کوئی نہ توانو کوئی اللہ ملک عطا کی تا یا کوئی نہ پتر دی پیشانی چمکے مسکرہ کے فرمین باقی دے سچ کچھ دینا پوری کائنات دا مالک میں علیہ تجھے ملک دی گل کرنا ہے اللہ منو او ملک عطا کی تا جڑا آدم تلائے کہ اس سا تک نہ کہیں نبی نو ملے آئے بابا وات اس ملک دی تھوڑی جتنی سیر کرنا چاہنے اس ملک دی تھوڑی جتنی سیر کرنا چاہنے میری گل مکی میری گل مکی میرے باب ایک بدل حکم دی تا بدل زمین تی آئے بدل ایمہ بیچ کے سلوات پڑے ماسوم دی جاتے بلندہ واد بدل ایمہ زمین تی ویچ کیا جی میں چادر ویچ وین دی مولا اپنے ترائے پتر انواقی بابا بدل تی بہو ترائے پتر بہ گئے مات سان حکم دیتا تسیبو اسہیں بہ گئے گل شروع کر دی دکھائیں میڑو اسہیں بہ گئے مات مولا ایک بے بدل حکم دیتا وہ بدل زمین تی آیا مات میرا مولا اس بدل تی تشریف فلمایا مولا حوان حکم دیتا بدل حوائی پرواز شروع کی تھی جنہیں بندے حوائی جہاز دا سفر شروع کیتا ہے ایک دفعہ جہاز زمین تو اٹھ دا ہے پرواز کر دا ہے وقت تلے آن دا ہے وقت پرواز کر دا ہے وہ جلی حکم دا ہے وقت اللہ یادم دا ہے انجھے گا لینا وقت مولا یادم دا ہے اکھا باندھو دینا سلمان ادھو منی اکھا باندھو کہ جنہا وقت کھلینا تو میں کیا نہیں ٹھائے حد نگاہ تاک ہے میرے مولا دا سنہری رنگ دا تخت ہے تیری مرضی ہے تیری مرضی حد نگاہ تا جتھو تک میری دید گئی نا اتھو تک میرے مولا دا سنہری رنگ دا تخت ہے میرے مولا تخت ہے بیٹھا ہے سارتے سنہری رنگ دا تاجے پینے جاکوٹی رنگ دی نلینے آتھا تھوڑی دیر نئے گودی جو مولا حکم دیتا ہے بدل زمین تی آئے ڈکھ لیکسی بندے تے جنہا بندہ حاضر بیٹھا ہے تو نہ بولیا آتھا تھا اسا سلطنات دے داخل ہوئے نا تے میں کیا دیتھا ہے ہیک جوانے جیڑا دو کبڑا دے درمیان کھاڑ کے نماز پہ پڑ دا ہے مولا دے انہیں یاد رکھا ہے جیڑا سلطناتے چرووے ملک چراوے او بادشادی رئیت ہوں دی ویکھنے علی بادشادی رئیت جہن کون کون ہے اے سلمان دے جیڑا بدل زمین تی آئے تے میں کیا دیتھا دو کبڑا دے درمیان کھاڑ کے ایک بندہ نماز پہ پڑ دا ہے او دیا کھانا ہے سامنے دے بدلان او نماز پڑ دی جاتے ڈھائیں مار کے روندہ پہ ایک سلام پڑا ہے محصول دی جاتے بلان دوانا بے شمار امامی آ جوان نماز پہ پڑ دا ہے ڈھائیں مار کے روندہ پہ میکے مولا اے بندہ کون ہے جیڑا دو کبڑا دے درمیان کھڑ کے نماز پر پڑ دا ہے مولا اے کبڑا ہن کے دیا علی باستہ فرمایا ایدھے نماز مک دی پہیے تے بات ایدھا سلام ہی کریں ایدھے کرو پچی سائیں ایک کون ہے تے روندہ کیوں ہے سائے بے اکتاب لی کے نماز مکی ہے اس نمازی دعا نہیں مگی ایوے تلیاں ٹے کے اٹھائے امیر دے پاسے ٹور کے ڈوئے آت متے ترہ کیا دا سلام ہو علیکہ یا حجت اللہ اللہ دے حجت میرا سلام ہوئے سلام کرنے دے بات سلمان آدھا میں اس نمازی دا دعا من نپی ہے میں اے کھڑ بندہ خدا توں کون ہے ایک کب نہ کہیں دیا تے نماز پڑ دے جاتے روندہ کیوں ہے جہاں جملے باستہ ساری محنت کرنے ہیں روندہ کیوں ہے اپنا تعرف کرتے توں کون ہے وہ نمازی دا جہاں سچ کچھ دینا تے میں اللہ دا نبییاں میرا نا ذکریہ ہے میں اللہ دا نبییاں میرا نا ذکریہ ہے اے کبنا ہن میرے مات پیو دیا اے دو من کبنا ہن میرے مات پیو دیا دو من کبنا ہن میرے مات پیو دیا اور سرکرerem وہ تو روندہ کیوں ہے وہ سرکر legislature میں روندہ تاہوں جو ہر روز صبح دی نماز حسین ڈا بابا میرے کٹھی آکے حتائیں پڑتا ہے ہر روز صبح دی نماز حسنین ڈا بابا میرے کٹھی حتائیں آکے پڑتا ہے دو کبنا دے درمیان پردائیں ایک نہیں ہو گیا ہے حسین دا بابا میرے کول نہیں آیا میں جتنی دیر نماز پردائیں سلمان دے سچ پوچھتا ہے میرا عقیدائیہ کو جے میں پردہ نماز رہا میں یاد علی نو کردہ رہا شاہ اللہ زندگی ہے انہیں شاہ اللہ زندگی ہے انہیں میں پردہ نماز رہا میں یاد علی نو کردہ رہا بھائی جن ذکریہ دا جواب مکا سلمان امیر دے قدمات دوں ہے سر آچ رکھے وقت اپنا سرچ رکھیا پیر چمکے دا مولا ہکے گلد جواب دے اپنے دل تیات رکھے تیرے دلی چوالی علی دی صدا و تصف در حق دار دل نا کی دی بے سک نہ بولے آدھے مولا تو آڈی عزت دی قسمیں فجر دی نماز ایک مہینہ ہو گئے ایک مہینہ پورا ہو گئے فجر دی کوئی ہو جی نماز نہیں جیڑی میں تو آڈے کٹھے مدینے نہ پڑھی ہوئے جیڑی میں تو آڈے کٹھے مدینے نہ پڑھی ہوئے مولا فجر دی نماز تو آڈے کٹھے میں مدینے پڑھ دا اُتھا ہی فجر پڑھ دی ہو تو اتھاں کیڑے وقت آن دی ہو اتھاں کیڑے وقت آن دی ہو مستع چوم کے فرمین میں سلمان چاہے ساتھ پوچھتا ہے میں علی وقت دا مہتاج نہیں وقت میں علی دا مہتاج زندگی آنے ایماری 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 میری توکر دا دھیر دا میں وقت دا مہتاج نہیں وقت میں علی دا مہتاج ابو زردامن نپیا اسا کہ مولا میں سونے آئی او جڑی ہوا آئی او جڑی چنے دی پرندان او جڑی جنن او سلمان دے دا تابیان سلمان دے دا تابیان جو دے ہتھوے چیک مندری ہوں دی آئی او دے ہتھوے چیک مندری ہوں دی آئی مولا تو آڈے یہ کیوں تابیان تو آڈے کلکیڑی شئے علی بと思います جو سچا پوچھتے ہیں علی بسaru فرمیت نے سچا پوچھتے ہیں ابو زردام ملک تو بڑی دور دیگا لے اللہ سلمان بن دا ادھونہ نبی بھی نئی بنائی اونا اگر والی وی انہ وی انہ ولی اللہ دا اقرار نہ کرے اگر ہوں میری بسم اللہ اگر سے مندر اقرار نہ کرے اگر وہ میری اگر ہوں میری بلائی دا اقرار نہ کرے تی اللہ اور نبی بھی کوئی نائی بناونا تی ابو ذراتہیں گالے کے تی مدری دی اگر توں آکھے تا میں تن مدری بھی کھاوا میں تن مدری بھی کھاوا ابو ذراتہ مولا ایڈی لج پالی ہو سکے دیئے تی بات مدری بھی کھاوا ابو ذراتہ میں رکھتا ہے تی مولا سجھ ہاتھ جائے بچ پائے ایک مدری چاہ کے میرے ہاتھ رکھیئے تو اڈے سارے آدھے سر دے اٹھو تو گال گزر گئی میں سلمان بن دعود دی سلطنات ہے مدری دی بجاتوں او مدری ہوئے تا سلطنات ہوندی یہ او مدری ہوئے تا ملک ہوندہ ہیں یہی میں چاہتا ہے سلمان جن نبی دی سلطنات علی دی جائے بچے شالہ دی ہو زندگیاں انہیں سلمان دی سلطنات علی بات سلطنات ابو ذراتہ جنہا میرے ہاتھ مدری آئیے میں نے محمد دی نبو ود دی کسم میں نے علی بات سلطنات دی بھیلان دی کسم جنہا میں مدری لٹھی ہے تا مدری آئی سونے دی مدری آئی سونے دی او دے بچے سرخ رنگ دا یقینہ سرخ رنگ دا نگینہ آئی سرخ رنگ دا او دے بچے نگینہ ہی جو میں غونڈا لٹھی آئی تا اسے مدری دے علی یون ولی اللہ لکھے آیا آئیے اس مدری دے اتا لکھوئے علی یون ولی اللہ بس محمد موڑ دیتے ہاتھ رہ کے آخری جمعہ میرے فضی اللہ علی بات سا فرمین اگر تس آنکھ ہو تا میں تو آنوں سلمان بن دعود بکھاما سلمان بن دعود بکھاما مولا جی میں تو اٹھا روح سلمان در سے ٹوٹنا شروع کیتا ہے امیر دے پچھو ٹوٹ دے رہے ہیں تھوڑی دیتھ بعد ایک سر سبز وادی شروع ہوئی ہے آدھا یہ جہاں درخت میں زندگی چھ پہلے نن ڈٹھے یہ جہاں پرندے میں نن ڈٹھے جنہیں اس باگے چھان ایک سلوات پر محصور دیتھ آتے بلاندہ آو بسم اللہ یہ جہاں نہ پرندے رٹھے ہیں نہ میں درخت رٹھے ہیں آدھا تھوڑی دیر گودھ رہیے نہ تھے کیا رٹھے ایک تخت او دے تے کے جوان ستہ پہ جوان ستہ پہ آدھا میں سجے خبے دیتھ مارے او دے ہاتھ ہالائیں ان دے چھ سا کوئی نہ او دے چھ سا او دے ہاتھ ہالائیں تا جہاں دے چھ سا نہ ہوئے اوکیشے ہوندی یہ بے جان او کی ہوندہ ہے بے جان ہاتھ ہالائیں او دے ہاتھ نہیں ہلے پیر ہلائیں پیر نہیں لے بھئی ایوے جو مردے دے ہاتھ پیر ہوندے نہ آدھا جڑے بے لے میں اپنی تسلی کیتی نا امیر المومنین ہوند اوہ مدی اپنی جیب چکڑ کے توڑی مرضی ہے توڑی مرضی ہے توڑی مرضی ہے نا او دے سجی انگلج پاتی ہے انگلج مدری پاوردی دے رہی سہب اکتاب لکھے امیر المومنین انتا واللہ صدیقالاکبر والفاروقالعظم قدع فلحا من تمسکا بکا وقد خوابا وخاصرا من تخلافا ان جتنے شید بیٹھے امتی بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو ایک نبی جند نائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنائے جند نائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی پر دے نا ولایت لی دے تو سونا لفظ کوئی نہیں گتوڑا اپنا رسیب اپنا مقدر عیسیٰ نبی بنو اللہ اتنا اختیارات دیتی ہیں او مٹی دے پرندے بڑھے دا پرندے حواج بھکیں دا پرندے پرواد کرویں دے مردان دی کبرتیا کے پیڑ دی چھوکر مارکے دو رکت نماز بھی پڑھ دا پیڑ دی چھوکر مارکے مردے نواز آئی کوم بے ازنی اللہ کبری چو مردہ اٹھ باندہ کبری چو مردے اٹھ دیا کبری چو مردے اٹھ دیا سلامت رو آباد رو بس جرے بندہ گھروں میں اس نیت تھی ہے کہ مونج کے محمدی زخمی دینوں پر جاؤں شریف آنہ ذکرے شریف سنکے ضرور رون دائیں ہر اکھریں رون دی مرسام نصیب مالی اکھریں رون دی مقدرہ لائے انسان رون دائیں ہر جوان ہر بزرگ ہر ازدار میری گلدی کے بھائی ڈیسی اگر ہر اکھ حسین روگے آتے زینب چھتری شہرائیں چو برکے نمگ گیا پاڑی جہاں دی پردیوان اکبر دی پان لالی مات اتراز یہ بہت بڑا مقام اس بندے دا جیڑا مٹی تبہ کے حسین کو رون دائیں اس بندے دا مقدر دا شریف کی کوئی نہیں لفظ میں اکھنا مجلس میں کھڑا ہوئے رات بستر تبان سمیں میری جملے دا وزن کریں جو کہ ایڈی پختان لاؤ بندہ جنا مٹی تبہ کے حسین کو رون دائیں میری جملے نہیں آکا جعفر ششتری ایران دا او مجھتے دہا جہیں اپنی زندگی دا حارم محرم حسین مسلوم دنزری تپڑے ایڈی نصیب آلا مجتہید ایڈی مقدر آلا مجتہید انہوں نے اپنے کتاب لکھے جڑی جاتے ہیں مجلس ہوئے نہ انہوں نے لکھ مجلس شام کے بٹیوں چوئے مجلس پتو شارچ ہوئے مجلس دہور ملتان اسلام آباد جو کہیں بے شارچ ہوئے ڈھانی کے لئے سرے زین مجلس والے پاسے انہوں نے جملائی میں لکھا ہے جیڑی جاتے ہیں مجلس ہوں دی یہ زینب صبح دی نماغ اتھائیاں پڑ دی بلاو منت نے دل بنیتا دل بنیتا نماز دے بات میری سیندی دیدوں دے دروازے آلے پاسے تروروں کے ہکہ وین کر دی حسین عجن تک تیرے رو منا لے نہیں آئے حسین عجن تک میں نے پرچا منا لے نہیں آئے مٹی دبائے کذار آتی ہیں دیئے تو دو مجلس رو دینا تیر مومنٹ آئی بار کرو دیں میری سیند پردش ماتم کر کے دیں مرے اللہ انہاں خالی نولا انہاں فقد سنے ہیں انہاں لہنڈا لٹھا تک کوئی نہیں ہے کیڑے نصیبہ لے بن دیں جنہاں پرددے اندر علی دیاں دیاں کر دیاں کوشش کریں جڑی شامی چوائیے وہ تو انہترازی بندے چھون جا حجری ملک شام مات پیدا چھون جا حجری شام دا ملک حسین با شادی ایک وسط بلدی کنیز آئی جندنا سب کتاب نے ہند بنتی عبداللہ بن عامر بن قرآج لکھے بن عرفیاں مجھ ہندہ پڑا میندے چھون جا حجری چلہ انہاں ایک دیئے تاکی تھی جندنا رکھا اس رملہ دو سال دیر ملہ ہو گئی تیرا سمجھ دے کابل ہوئی ہر روز جھولی چپا بیا مدینہ علی سیدن دی ولادہ سبک ڈے بیا مذہبہ علی محمد چنگی ماں ہون دی ہوئے کیڑی بالہ نے جھولی چپا کے مدینہ علی سیدن دی ولادہ سبک ڈے بیا ایک دیوار دیگر دا ٹائم مدینہ علی سیدن دی ولادہ سبک ڈے بیا جا رملہ ہی میں نکیہ نکیہ با ہم آمدہ گرلے چپاتی ہیں اما یہ نبیرانیت اگل نہ کرنی ہے نا یہ نبیرانیت تو نا چاہنی ہے اما میرے دل اس بڑی محبت پیدا ہوگی یہ اما اگر توں اکھیں تے میں پیوں توں منگ دیا اجازت اما انہوں نے سلام تے مدینہ نمجوں کو بڑا امیر بندہ جائیں دی اس جملے تے دھانا نکلے سلام تنا میہدید اما تھا جم کے دی میرے لال کچھ دیں انتظار کر مدینہ ضرور ویسوں پر جنا حسین دے اکبر سیرے پائے بھلا انہیں بھلا انہیں بسم اللہ کنا میں بسم اللہ کنا بسم اللہ کنا جنا حسین دے سونے پتر سیرے پائے مدینہ بھلا سونے سونے اکبر دی مسئلہ پہ یہ شام کی بھٹیاں دے دھٹی دبائی کرونا لیں جاندی شادی دی حسرت ہندہ دے دل لے چاہینا علی دی دی او پتر پرنایا کوئی نہ تے زینب ادھرات لے وطن تے ترپے دو محرم نو کربلا ست محرم نو پانی باند دا محرم دا نہیں چڑھاتے این دو پانا دے ٹائم اسے اکبر دے سینے بچ برچے لگے میں پر چھوڑا ہے دھیر بندے امیر بڑھ کے جملہ سنے تھوڑے بندے آئے کی تھی نا کیونکہ علی اکبر تھے برچے روز سن دیو نا میں ممبر حسین تکلوتا میں نے حسین باد شادی آخری نماغ دی قسمیں میں نے حسین باد شادی بے کفن لاف دی قسمیں بہن پیارہ آئی آن دے مانو علی اکبر اور آکہ مہدی ماز زندرانی جملہ ہی میں لکھے جنہ دی علی اکبر نو سانگ لگی ہی نا اس بھی تو لے کے زندگی دے آخری دن تک علی دی تھی ادرات روز اٹھیا تے کربلا دوں مو کر کے ہکہ وین کر دی آئی اکبر بھلا تیرہ سینہ تے برچے کو جوڑ آئی اکبر میں تینو بڑا اوکھا پالے آئی میں تینو ہی میں پالے آئی جی میں شریف ماں اپنیاں دیا زندگیاں در آزم نے زندگیاں انہیں اکبر دے پالنا ریمات ورے ترازی ہوئے بہت جوانی مانے یارہ مہرم دنی چڑھا اکبر دنیا قاتلان باب دنیا قاتلان ایک گڑڑی دی تھی سجاد نو سجاد او گڑڑی چاکے پھوپی دے سامنے رکھی علی دی تھی او گڑ کھولی یہ بندے عدب سن کر رو مردے آدیو میں تہیمی عدر آنا زینب دی دی زندگی بیچ پہلی تفاہ انہ زیورہ تے پائی جڑے کہیں تا سمجھ آئیے نا کہیں تا سمجھ آئیے نا میں بسم اللہ کہنا او زیور دی ٹھے جڑے مجھنا پہنے حد بدکلان جڑے بندہ ہونتا کرنے دیکھے میڑو اک جانے تے اکبر دے پالنا ریمات جانے مٹی تبائی کرونا نے کوئی قیامت دے مندر آئی ہکی کرسی چین دی سو چین دی پہلے اکبر دی ماہ نو دے وا پہلے کاسم دی ماہ نو دے وا مٹی تبائی کرونا نے ہر بی بی دا مطالعہ کر دی پی ایک وجہ بی بی ایو جہاں نے جنہا اپنے حدہ زیور پاونے شروع کی تے مرجمہ جملہ کی میں پڑھائیں کہ چون سانہ دی بچی ہے جنہا سار زخمی ہے جنہا کنہا چو رات پہ واہ دی آئیے مقتلچ اٹھی آئیے جتا اکبر بھرا دی ناش آئیے اکبر موڑے ہلا کیا دیے جاگ تیری جاگیر اس کو برادہ دادہ لٹا گئے بھلا انہیں بھلا انہیں زندگی دراز ہوئے اکبر نے پان لڑی مات انہیں جتانے ہوئے مٹی تبائی کرونا لے ہو سب پر کریں دی ہوئی علی دی دی یہ میں چاکھا اکبر دی لٹی جاہن اللہ اللہ کے پورے ترائی دی تک شام دے باروں علی دی دی کھلو پی رہی کیسے یہ سوال نہیں کی تا کیوں تھی سوال نہیں کی تا کیوں ماتمی جمعہ سوال نہیں کی تا سب در مجبوری کیڑی آئی کیوں ترائی دے بازار دی باروں کھلو تی رہی شام دے باروں کھلو تی رہی میں اکبر دے باب دی گری بی دی قسمیں پورے ترائی دی بازار سجدے رہے تیری مرضی ہے تو نہ رو میں تا اپنا نصیبیں بدماش کٹھے ہوں دے رہے علی دی دیا دیا کھلو تیا رہی میں مرجمہ جملہ کی میں پنا پورے ترائی دے دی باد حاکمہ کے ہون بازار چطور دیا وے علی دی دی اور جی نے ماتمی جوان بیٹھو انہوں پہلے کدھا میری مخدومہ سیندہ بادار چائے انہوں پتھران دی بارش لائے پائے صرف پتھر لگڑا تشیعہ قوم کا نائی نہ روویا ساڑھیا پردے دار مہمت بھینا بادار چبال کھول کے ماتم نہ کرنا میں انہوں زینب دی لٹی چادر دی قسم ہے شام دیاں آورتاں بلدی ہوئی اگ زینب تستی ہے انہوں بلدہ ہویا پانی یری دیاں دیاں تستی ہے کوئی کہے دیوان نال کوئی کارماتم کارماتم دی بسم اللہ جی بسم اللہ کہنا زندگیاں انہیں اکبر دے پاندہ دی ماجتہ دھاڑی محبت ہے کہ اللہ زہر چاکا پورے چھے مہینے دے بعد جنہاں آلی دیاں دیاں لنگی ہیں نا بازانے چھے مہینے دے بعد ایک یمن دا وسطہ تاجر شام دے بازانے چھو لنگ گئے گلییں چھو لنگ گئے اس دیوانہ تے خون ڈٹھائے اس دیوانہ تے خون ڈٹھائے ایک شامی دا موڈا حلاقہ دے یار یہ دیوانہ تے شام دے دیوانہ تے خون کیا ہے ازالہ مدھا جی سچ پچھتے ہیں نا آج تو چھے مہینے پالے کربلا جنگ ہوئی ہے عدد جنگ کربلا ہوئی ہے دیوانہ شام دیاں خون نا رنگین کیوں ہیں ازالہ مدھا انہوں دے مردہ نہ مارے گئے جنہیں بچ لی ہیں انہوں نے قید کر کے انہ بادارہ مچ اتنا مارے انہیں کہیں دا سر کہیں دیوان نا لگنا ہے کہیں دا ساری کہیں یا حسین یا حسین یا امام زمانہ بھلا ہوئے زندگی دا شام دی کوئی ہو جی گلی نہیں جی تعلیدیاں نو آتے دھییاں نگیاں کوئی ہو جی شام دی گلی نہیں جی تعلیدیاں نو آتے دھییاں نگیاں بادار مگ گئے گلیاں مگ گیاں چوک مگ گئے مٹی تباہ کرو نا لیاں علی دی دھی زندان دو ٹوریے ہندہ دی ایک نوکرانی ہے چوڑی گھر آئیے بازار تا بندر وے کے چادر لتھیوئی وال کھلے ہوئے اکھانی سامن دے بدلیں تیرے بندر رومن دیا دیا دیو سار چام میں دو دیکھیں اچھلا کہیں ہندہ پہلا سوال کی تیرون دی کیوں میں تینوں کہیں مارے ہندہ دے قدم دو دیکھیا دی ہندہ نروہ جی سچ پچھ دیئے تیر بازار اس کے دی ہاں یا مرجع ماں ہاں یا مرجع ماں میں بیسن اللہ بازار اس کے دی آدھی شام دے ملک دا دستورے اس شہر دا دستورے اتھاں کہیں دی ہر روز بازار اس کے دی اتھاں بازار میں چھتنی بھیڑوں دیا اکثر کہیں دی بازار میں چھ مر میں دیا انہاں دی کبرہ بڑ میں دیا ناں مٹی تباہ کرو نا لیاں موت ماتم کرکی آدھی ہندہ نروہ جی نے کہا دی آج میں بازار اس نے انہاں چھو مرد تھوڑے آئے ناں مستوراں ڈھیر آئے ناں انہاں دے برک کوئی ناں انہاں دے سار زخمی آئے ناں انہاں دے ہاتھ گردان پر چھو بد ہندہ جی نے کہا دی میرے نل بازار چھو میں ناں میں تو نے کوئی کھی دی بھی کھینیاں اوپڑ دا قرآن روندہ راتے ہائی اگری بھی ہائی اگری بھی پڑ دا قرآن روندہ راتے او دے ناں لک نکا جیاں پوتر کہے دیئے جانے سر دے وال ہونے نار چھتے ہو گئے ناں باجوانی مانا دیئے بانجو میرے حاکم نواک میں کہے دیئے انہاں زندان دبو ہتے ملنائے جی نے نقرآن یہاں کے حاکم نرسن ازال امادہ انواک تمہیں شام دی ملکہ غربت بے کھینی دی 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 تمہیں شام دی ملکہ تمہیں شام دی شہزادی تو زندان دبو ہتے کیوں میں نہیں ہے اگر تم آکھیں تو میں قیدی تیرے بو ہتے گھلنائے میں قیدی تیرے دروازے تے گھلنائے نہیں انواک میں قیدی انہوں زندان دبو ہتے ملنائے جی نے سید بیٹھے اور روم انداللہ ملکہ انتظار کر میں نے پردہ بنا من دے صحبہ بہرالغمہ دے جملے میں نے پردہ بنا من دے جنو سمجھ آگئی ہو دی جہاں نکل گئی ہے میں نے پردہ لکھواراں میں نے پردہ بنا من دے کیوں جا پردہ بنے ہو شام کی دھرتی دی بہ کروں میں ڈالے ہو اے بازار دے سکجے پاسی کناتا کبے پاسی کناتا ہندان دے گھر تو لے کے زندان دبو ہتاک ریش میں کالین بچ گئے ہندان دے نکرانی پرسی چالے دھی رملا دہ ہاتھ نبکہ ہندان ٹون نشرو کیتا نقشہ جینج منا میں اے زندان اتھاں بیٹھین علی دیا نوہت دیاں ایک قد دی ٹیک لکے دیویار دی ٹیک لکے دویں پیوتے پتر روندے پہن روم انداز کے رئی سجاد رات روندائیں باکر پھٹے چولے نال پیوتے رات پجھے دائیں بھلاو نے بھلاو نے زندگی ہوئے اکبر روندے پیوتے پتر دے سامنے پیزوار روندے پیوتے پتر دے سامنے ہندان دی نکرانی کرسی رکھی ہندان کرسی تبہ گئی باکر تے سجاد مٹی تے نہیں سمجھ جائی میں بات پیادا نوکر کرسی تے سردار مٹی تے کرسی دی ٹیک تے نا دوںیں ہاتھ رکھے رملا کھڑ گئی یا ہندانی میں سجاد چاکے اپنے متھت رکھے آدھیے کہ دی میرا سلام آدھا دا روگے ردہ خدا سر چاکے آدھا جے تھکنے بھئی تے ہک وارا سلام موت ولا آمیٹی دے بھیک رون علیہ سلام مولا ون دے باد آدھیے کہ دی میں نوی میں لگ دے جیوے سلام کی تے سک دا پھین باکر دا بابا دا میں سلام کی تے نا سک دا جڑے وے لے تو سلام کر دیئے تیرے ہاتھ روے چہیک مدری ہے آدھیے وہ کہ دی میں سخیاں دی نوکرہ آکھیں تا میں تے نو مدر دے ہوا باکر دا بابا دا میں نو مدر دے لوڑ کائی نہیں ہے اللہ دے نا دے نا دا سے اسے دے نا لکے گریب دی اگر بھی ہائی ہے جہنڈی بھینا دی آئی وے ویر مدری کائے لہائی ہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی جنگی آو نے اکباد پان لڑی ماتوڑے ترازی جو میں سہبے بہروں لوگوں مجملہ لکھائے ہیں ہننا سجاد نرگلنا کریں دی رہی ہے رملا دی دی دو سے بچی دے پہ گئی جہنڈے کرنا میں چودات پہی باندھی آئی ہے اُبالے کے دم چاہ کے زندان دے پوئے تھی آئی ہے اکل مار کیا دیئے کہدھر میرا سلام ہے اس لئے کیا لیو اکباد بھیڑ کوئی جواب نہیں دی دا رملا دیئے نمی جان دی بادشاہ دی دیاں اکباد بھینا دیئے تو شام دے بادشاہ دی دیاں تا میدو دیکھ میں اللہ دی کہنا دے بادشاہ دی دیاں میں ہوں دی دھی یہاں جہنڈے کپڑے جنت یا حسین یا حسین جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ انہوں کے ناں زندگی دراز ہوگی اکباد نپال نالی ماتوڑے ترازی ہو جملے جنات مجل سمکوینی ہے ہون رملا باندھی باندھی مٹی تبہ گئی ہے حیرانو کیا دیئے بی بی تمہیں بادشاہ دی دیئے میں بھی بادشاہ دی دیئے پر میدو دیکھ میرے کیڑے سونے کپڑے نا میرے کیڑے سونے دورے نا اچلا کیا لیو کپڑا دنا مائے اکبار دی بھائن دیاں رسنیاں توٹ گیاں اگل مار گیا دیا نروہ آلی اکبار دی آئے وہ شاتھی کی تے آئے میرے پیو کپڑے بڑوائے اسا سام رکھے آئے دے داوی توڑی آئے ماتا اکبار سہرے پاوے اچھا وین کر گیا دیئے سن شام گریبا آئے وہ لوٹم کار ماتم نا جی بسم اللہ کہنا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی نروہ کہنا اکبار دی بھیڑ دا مائے وقت زناوہ جنگی دراز ہوئی ہے اچھا وین کر گیا دی پھئی آئے وہ شادی کی تے آئے میرے پیو کپڑے بنوائے اسا سام رکھے آئے دے داوی توڑی آئے ماتا اکبار سہرے پاوے اچھا وین کر گیا دیئے سن شام گریبا آئے وہ گریبی جی کرا نو کرا جنگی دراز ہوئی ہے ان گلج بائیں چپا دیئے جدا دو دفع میری سین اکبار دنا چاہے رملا دیئے کیڑا اکبار مر ریکھیں مر ریکھیں کیڑا اکبار میری سین اکبار نو تمہیں جھار دیئے مٹی دبائی گروہ نالیو رملا دیئے بی بی اوے جڑی کرسی دے بیٹھی او میری ماں اے میری ماں دا پیر مدینے رانہ جنہ نا حسین اوڈہ سونہ پتر جنہ نا حسین اکبار جنہ اکبار سیرے پامنے نا سمات دھی مدینے مدینے سیرہ دنا میں سکینہ موت ماتم کیتا ہے اوچھا وین کر کیا دیئے ناروہ اسے اکبار دی او می بھائینا حضم لا اے وی سماتم کارنا جی جی بسم اللہ جی نو کرا جی نو کرا نو کرا رونڈیے ترورو کیا دیئے اسے اکبار دی او می بھائینا حضم لا اے وی سادہ بطانہ جنگی ابھی بھائینا نصیب ہوئے اے تو سونا لاغت مٹی دبائی کرونا اے دا پتہ لگے اکبار دی او سین دی دیئے رملا قدمہ دیترہ کیا دیئے بی بی میں تیری نو کرا میں اکبار دی نو کرا جتاں تو شاہ میں چاہیے میں باب شاہ دی دینا تو غلیب ہو کیا یہ اللہ دنا تے میرے ذمہ کو کام لاجرے سیل بیٹھے ہو قرآن دی زدی کا سمر کرو سوال بھکی آئی کھانا مانگا سنائی نائی تسی آئی پانی مانگا سنائی نائی او میٹی دبائی کرو منا لیو جلیو جول دی سکینہ جھولی بنایئے اے کلمار کیا دیئے جب پھر سک دیئے میں قریب تے ہکا منت لام میں نو سار مگوا دے آئے وہ باب دا ماتام او میں نو سار مگوا دے ہائے حسین بھلا ہوئی بھلا ہوئی زندگی تیری محبت بے کے اگلا جملہ پر چھوڑا ہاں کئیو چھڑ دینا تیری محبت بے کے اگلا جملہ پر چھوڑا بھاڈ پئی رملا اوٹھی آئی جتا خالی دی سارا تے دیوٹھی آئی آدھیے تجان لے میں شام دے حکم دے دنیا جلی کر میں نو حسین لسان دے سہدہ مارک رائے ظالم دے پوتر ظلفائیں چوہت پا کے زینب دے بھرا دے سر چھے رملا دیے میں مر جا ما میں منظر نوے کھا تدہ میں گوھر نہ لٹھائے حسین دے کھپے رکھ سارے تے نیلا دا گائیے اے ہو تماشی آئے جڑے گازی دے باد شمر مرے لہائیے آدھائی اوے لے مارائیے اور جڑا میرا یو ماتم ماتم بھلاوی 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 جی جی کرا زنگی در آزوی سر چائز پھر پیڑا ملا زنگان دے بھوے تھی آئی سکینہ بابے دا سر سمال جڑا بندہ ہون تک رونا دیکھے میں دو پیو دا سر سمال متدبا سکینہ دیتا دے پیو دا سرے بابے دیتنے پیشانی چومیز حکل مار کیا دیا بابا تڑی کا سمیتے رکا تلو ہواڑا مار آئے ہای ہای مار جمہ ہای مار جمہ تیرے کنتل ہواڑا مار آئے بابا میں نے لتھے دور نہی بھول دے بابا میں نے لگی تمہاں چیہ نہی بھول دے جڑے سید بیٹھو بابا میں نے اکم آر دی برچ نہی بھول دی میں نکا سامدھی جنہی نہی بھول دی اس کا ہے کہ ہilyو وقت مری سین میں نے بھلا چہا تمدیل کیتا ہے آدھ یہ بابا میں اکم آر بھولویسا بابا میں اسکر بھولوے ساں بابا ملتیوے دور بھولوے ساں ملکیوے تماچے بھولوے ساں آدھی ہے بابا تڑی کے سمیں کیامت تکیاں ڈک نہیں بھولنا رئیے منگدی چادر اب بازار دے ویچ پتی زینب سار محمد این اکرام مجھناب سید چانب آشاہ صاحب انتی مئی اگہ بھی اعلان کیتا ہے اپنے جوازوں سمجھ جائیں آدھ مجلس ازادی مقبولیت واسطہ ساری سیبان بلند وادنال صلوات بڑو اللہمہ بانجین مجالس تے تکمیل مقاسد تے وسعت رزق واسطہ ساری سیبان اپنے اپنے برہومین دے درجات دے بلندی اور خصوصاً باری مجلس تے جتنے برہومین انہ دے درجات دے بلندی واسطہ ساری سیبان بلند وادنال صلوات بڑو اللہمہ اپنے دور ساری سیبان بلند وادنال صلوات بڑو اللہمہ بلند واسطہ ساری سیبان بلند واسطہ ساری سیبان بلند وادنال صلوات بڑو اللہمہ تیاں آہ کیا لیں هر ایک دے گھرے تکو جسہ کو آپ نے خود سوچنا چاہیدہ ہے جو بشیر تاج مجبور ہے کین ہو کینو جواب دے سی اچھا خود ممبرٹ غلد ہو گئندیاں اے اس طا دی رنگ نہیں ہوتی جنا اصتاد ہاندے لوٹے چاچا کے مسلح چاچا کے دوایاں یہاں وہ ٹیما تے ویلڈ ممبران تے نہیں ہوتے بندے نوں انہاں بھیرامہ دا احساس کرنا چاہتے ہیں فجر دے مجھے شروعے فجر دے دیں دیا ہے جو مہمانین مہمانین مہمانہ کوئی سوچنا چاہتے ہیں جی کوئی بندہ احترام کرے تو اس دا بھی احترام کرے بھائی ہونی اجازت ہے جو پچھو بھائی ہون مٹا ہوندہ ہے ٹھیکا ہوندہ ہے جو ہاتھ نہیں نامنا بس ساریاں دوائیں اسے جو سادے باہر میں آقادہ جل ظہور ہوئے اور زیرے میرے امام دے چاہنے والے انہاں دے مولا بیڑھانو عبادو شانت کریں وطن کوئی ذاکری نہیں منواننی کوئی ذاکری نہیں منواننی صرف دو آدہ ہی ساتھ بشیر راضی تا او راضی کیونکہ ان دی عزت میں اس مہاری دی وجہ دو کریں ان دا نام بشیر ہے ازدار ہے او ہی حسین دی مجلس پر دا ہا اے حسین دی او مجلس پر دا ہا جلے بلے حسین دا رہا کوئی نام ہون تا تا تسا سارے عباس دے بیٹھے ہو آج ایک سید تا اوکھا وقت آوے پوری شییت ان دے پچھے سر ڈے منواز دی تیار مولا امام زمانہ تو ہنو بستہ رکھے کوئی خطبہ نہیں کوئی بندھوڑا نہیں کوئی فضائل ایڑے لمبے چوڑے نہیں دو چار گھالی سمجھا کے دو جملے مسائق دیاکسان بھی راما تو دعا داتا ہوں پچھلے سال اس تو پچھلے سال دو ترائے سال تھی گئن ٹی وی تے اکسر میڈیا رسین دے رہیے جو یمن دے ملک اچھ بہت بڑے ظلم ہوں دے پہنے وہ بھی پہنے نا شنگ دے رہاں دے نا کھمرا اس یمن ملک دے ویچ محمد دے دوائے علی دی دوائے ایم آشرت ملک عبادرہ سی اور دعا مانگی کرو جنا محمد دے دوائے اتنے چند آئے وہ ہمیشہ عبادرہ ترائیہ چار چیزہ نہیں ٹھیک ہے ہنباسی کو خیر ہے ترائے یہ چار چیزہ محمد دے دروائے نا الپیار کریں دیا لیکن رہ دیا یمن دیا انہا چیزہ دا تھوڑا جب تعرف کرامنا چاہتا کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بہت لمبی تقریر چانپمنٹ آئے چھ سمجھے دا بندہ زیادہ اٹھا ہے جتا سمجھے دار کوئی نہ ہوئے ماشاءاللہ تو سماما دیا گودہ تو لائے کے آل محمد دے ماتمی چھ مصروف ہو تو ہاڑے دوتے سے انا بندہ کائنات اچھ نہیں ملسی سب تو پہلی ہستے خواجہ آوائز کرنی سب تو وڈا آج کے رسول اس دا وطن ملک جملہ توجہ کیتی تے انشاءاللہ تفاصل سب تو وڈا آج کے رسول خواجہ آوائز کرنی بن آمر بن ناجیہ کرنی کرک دے رہن والے کرن دے رہن والے اس ماتم کر کے ثبوت دتا جو میں حسین دنانے دا وڈا مہے بہاں اللہ کرے میں جملہ سمجھا ماتم کی تا اس پتہ لگا ہے جو پیغمبر خدا دا ایک دند شہید ہویا بہجانیس پورے کرندیاں گلیاں دھوڑنا شروع کیتا بزرگاں تو جواناں تو بچے تو پوچھنا شروع کیتا اوہ دیچ کیڑا دند پیغمبر دا شہید ہویا ہے اتلے دندہ ہی چوہے یا تلے آلیاں چوہے اگر ایمیں نہیں سمجھے سنایا ہی چوہے روایا ہی چوہے ان یاب ہی چوہے از یاس چوہے کیڑا دند پیغمبر دا شہید ہویا ہے زندگی در آدم نے تھوڑ جی توجہ ہوگا انہ کے نہیں پتہ اے پتہ ہے جو پیغمبر دا دند شہید ہویا ہے بہجان پتھر جایا شیعہ سنیم انہیں دن پتھر جایا پتھر جا کے حسین دے نانے دے دند دے عشق چماتم کیتا بطری دے بطری کٹھوڑے زندگی در آدم انہیں دن دن میں بطری دے بطری کیبلا ساکٹھوڑے چھیں ہزار چھیں سو چھاٹھ آیت ہے قرآن دی چالی ہزار تلائے کے بہجان سٹھ ہزار تی مجموعہ حدیث آدہ شیعہ سنید رل کے کوئی حدیث بھی کھو چاک کوئی آیت بھی کھو چاہ جو اللہ نے اس کام ہوں پسند نہ کی تا بیدار بندے بیچھوڑ بیدار اللہ نے یا زلیم گیا سب تو پہلے عاشق دا وطن ملک یمن امیر المومنین دگواہی جدہ پیغمبر فرمائی جو منو یو میرا بھیرا اللہ دا ولی ہے آتی اللہ وآتی الرسول منکم اولیل کہ اندھی اطاعت کرو پتھرہ دی بھائی جن دنیا اچھو انسان تو کیا پتھرہ دی دنیا اچھو سب تو پہلا پتھر سب تو پہلا حجر آجار اچھو سب تو پہلا حجر شیعہ جڑا ہویا ہے علی دی ولایت دا اقرار کیتا ہے او یمن دا یمنی پتھر ہے زندگی در حجر نہیں اس پتھر جو دلو علی دا دروازہ بابا جی منعیت اللہ انعام کیا دیتا ہے ساڑے شیعہ دے ہاتھے چھو مومنہ ملنگان دے ہاتھے چھو پتھر ہو سن کہے دا فیدہ ہو سی کہے دا نقشان ہو سی لیکن میں اللہ وعدہ پکریندہ تائمے دے پیارے ولی دی ولایت دے اعلان کی تائمے دے پامن نال ہر مومن دے فیدہ ہی فیدہ ہو سی جڈہ پاسی جڈہ پاوے جتھاں پاوے اندے نال نقشان ہو سن تائمے دے نال میں اللہ پیادہ فیدہ ہی فیدہ ہو سی آج علامہ صاحب نکیام بندیاں دے ٹھائے چڑھ گئے ہو چھوٹے ہیں نا مولا تو ہن کو بخت دیتا ہے مولا اس تو بھی زیادہ دے ہوئے ہر روز آگے تو ہاڑے ساڑے جائے کہی جی بسم اللہ زندگی درازہ انہیں آئی تھوڑا جاتو سے برداشت کرے آئے زندگی درازہ انہیں پتھر دا بطن یمن خواہ جا عویز کرنی دا بطن یمن میں مقصد پہنچا ہے جلی گل میں سمجھا مینہ نوجوانہ دے ذہنہ چپے گئے پتھر دا بطن بھائی جن ملک یمن جلی ایسا گھرانچ بیماریاں ایچ تانگ دستیاں ایچ سیدہ دا حدیثے کے ساتھ پڑھ دیا اس حدیثے کے ساتھ دیلتے اللہ نے قصیدہ پڑھے ہے اربیچ ایکو پسا ریدہ چادر کو بھائی جل سرے نے جیلی چادرے پنجھاں دیلتے آئی ایسے چادر کو دیکھ کے اینا پنجھاں کو دیکھ کے اللہ قصیدہ پڑھے آئے ایسے کے ساتھ آئے ایسرے داد اصلی وطن بھی یمن ہے زندگی طرح دا ہونے ہیں زندگی طرح دا ہونے ہیں بڑے قدرتان لوگ پہچھو یا آئیلی علیہ السلام یا آئیلی علیہ السلام جنہ کیتی ہے اے بابا ساڑھی تا جیلے ڈھائر جھڑ منجے سکلائن گھلو صاحب دی مولا زندگی طرح کرے ایو جا علماء ساڑھی قوم ہیں چاہونے چاہیے میرے موہ چاہ سن کے تُسا اتنے خوش پہوندے والے محمد دی فضیلتے جنہ ساری ساری رات کتاباں پڑھ کے مہنتہ کیتی ہیں اُنہ دی مولا زبان جی تحصیر عطا کرے اُنہ دی مولا زندگی دراز کرے اُنہ دی مولا عزت بخت رزق جی مولا عذافہ کرے اُو بندہ بخیل ہوندہ جنہا کسے دی مہنت نو چھپاوے آپنی امانتہ کی زندگی دراز ہم نے غلو صاحب پڑھ دے ہوں دیں کہ اللہ دے نبی دے دروازے نو جیڑی جیڑی چیز اتھو جھکیے اللہ نے اسنو انعام وڑے دیتے ایمین پہلے آشک دا وطن یمن پتھر دا وطن بھجن یمن اس چادر دا ردادہ کسا دا وطن یمن نوجوان ماتنیوں چوتھی شائع ہے حسین علیہ السلام دی سواری دا اصلی وطن بھی ملک یمن جندہ نام ہائی مرتجز محمون ذو جنا ترائی نام نرہ وار حسین دیش حوار گھورے دے کی میں ہنجری قبیلہ اب آدھا ملک یمن ہنجری قبیلہ ہنجری قبیلہ تے حبشیاں بابا جی حملہ کی تاہا حبشیاں تو ایک در گئے یمن دے بس دے لو ہنجری قبیلہ علماء بیٹھن زاکری مولا دے بیٹھن ہنجری قبیلہ بھائی جن اس قبیلے کو اکھا ویندہ جن دے جناب سبا ہے جن دے بیٹی دے نام جناب بلکیس جن دے نام تے بلکیس 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 بڑا ہے جرار رشکر تیار گیتا فویدہ بلکیس 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 نام نوکرن چکرن رکے پڑ پڑ بدرگان لکھا محمد ابن عبداللہ ابن ابد مطلب میں اللہ سچ نبی آپ بلکیس 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 موسیقی 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 تین دی اواغاں چھوڑ دی اواغاں چھوٹویاں بہجن گھوڑی ایک قدم چین دی زمین تے پیشانی لاکے اللہ دا شکریہ آدھا کرے دی زندگی درازوں نے نہیں سجاتا تنبیدی امت بہجن اگیا کے امام ٹرپے مجلی ٹرپی نوکر غلام ٹرپے علی شہن شاہ اس ٹپے دے قریب ہے نوجوان ماتمیوں مرد جزدی بہی دید یاد رکھے جدہ بندہ بیمار ہوئے انسان ہوئے یا کو جنور ہوئے بہجن جدہ بیمار ہوئے کہیں دا سہارہ ضرور گھنڈا ہے مرتجز ہے بیمار کمزور ہے علی تے دید بہیے سج جائی گوڑی زمین تے لاکے اوٹھ مندی کوشش کیتی ہے علی تے داڑی ہنجوانال بھوس گئی ہے روکیاں گوڑی لامندے والا پہلے تو زکھ دا بتائے آفرین یار زہرادیاں دی ارادی ہوئے میرے حصے دی مکان ہوگئی تیڑی ہے کہاں جی آگیا سیدی نجات واز میں سی مارنا مقصد نہیں ہوندہ ہائے مقصد ہوندہ شریفو علی دوہ کنال لایا ٹھڑ دے ٹھڑ دے مدینی آگئے ہیک لی حسین دی آوازان دی نانا جان جیو میڑا وصلہ حسین نانا آج میڑا سواری تے دل نبی فرمین دی نے بیٹا اے موڈے تیڑے واز دے حاضرین اے ظلفہ نانے دیا حاضرین نانا جان میں راضی ہیں آج تو ہارے تے نہیں آج کئے ہوان دے سواری کرے سام ناجوان ماتمیوں شبیر اسے گھوڑے دے سامنے آئین جیدہ نام مرک جیدہ سفران دا سنگتی ہے پیجن حسین گھوڑے تے چڑھ بیٹھن مدینے دیاں گلیاں جی گھوڑا ٹردائے میں تہی میں آدھ راندہ کئے گلی دے چوکے چنانا محمد روندائے کئے گلی دے چوکے چو بابا علی روندائے جیدہ گھروں کو پتہ لگائے ماں فضا کو آکھا بھین وانج میں دے شبیر کو آکھ گھوڑے تو لہے نہیں آج ماں دے سلامی میں آکے کرے اوہ شریفو جیدہ بی بی دے سامنے آیا حسین ڈوہ حتھا نال سلام کی تے نبی بی جلدی دے نال اندر گئیے اپنی جھولی اچھا نوجوان ماتنیوں جو پا کے گھوڑے دے گئے کر کے اندر گھوڑا سجان کے کھامے آفریریاں ظہر آدیاں دیر آدیاں بھی دنیا دا کوئی ہم نہ دیکھے بڑی منظوری آلیا مجلس سجان کے کھامے حدار لہاں نا پوسی بی بی کڈا سین دی آواز آدیا دا محرم دی ڈیگر ہو سی میڑا حسین ہو سی اکلا نو لکلا حامن والا ہو سی ایو منت پہ کریں دیاں آرام نال شریفو بس ہدار لہاں دا پیاں آخری جملے میرے حصے دی مکان ہو گئی شاءاللہ دنیا دا کوئی گام نہ دیکھو گھوڑے کو ستارہ قدمہ تے یا تیرہ قدمہ تے علماء لکھ دن پتہ لگا ہے جو میری کان تو ہوں زین تو ہوں سوار لہے پیاں شریفو مر کیا ہے یا ڈٹھا کیا ہے کوئی حسین کو پتھر پر مریندہ ہے کوئی نیزہ کوئی تیر کوئی تمہچا میں سیدہ لکھا نہیں سکتا ایو وہ ہیوانے جائے امام نال وفا کیتی ہے تیساڑی ہیں دھیان بھینہ ایسا ہیوان دیا واگا چم دیا ان کوئی سیدہ دی رکابہ چم دیا امام دا وعدہ اندے نال بھجن واپس آیا ہے سنبہ نال جنگ کیتی اس تیر تنیزے چاہ نہیں سکتا ایک ایک حرامی دے پچھے لگویندہا جیڑے بھلے اوڈ ڈگ دا ہا اندے سار کچل کچل کیا دے تاوگ دی مریندیو ہون حسین اکل رہ گے حسین دے چھوڑا من والا کوئی نہیں بس بھائی جن پیران تے مو راک کیا دے میری گلتی نال جنے آئے تے میں امام پی مگنا آپنی مرضی نالتا ہے میں کوئی دسنا تاہی امام فرمے دے نہ تیری گلتی نالتا نہ آپنی مرضی نالتا میں کوئی تیرہ لہایا مولا مہربانی کار ہون میری زکھ میں بار بان گئے میری بدن دے چھتی رہ دے پار بان گئے میں سوارا پاس اللہ تاہی سکتا مولا میں تھوڑی جی پیشانی جی کی کریں دا گردن جی کی کریں دا مولا میری والان دے نال سہارا گین کے میری پیش میری کانڈ پیا امام دی آواز آ دیئے مرتجز جتھا میں لہ بیٹھائی تھا نبیاں دے کام نہیں میں تیڑھتی راجیاں اپنی آپنو نا جلا آن دے مولا آنکھے تا تاہی نو نانے دے رو دت پچھا آنکھے تا تاہی نو بابی علی کول پچھا امام فرمے دل نئی جتھے میں لے بے اتھائی تھا ایمیں کن سوارا ملنائی اتھائی میں کن ماتم دارا ملنائی ایتھے نبیاں دے کام نہیں گھوڑا اپنی زبان چینک مار کے آن دے مولا نئی ویدہ نانے کول نئی ویدہ بابی کول چاڑا مہربانی کا امام دیا والا دیا ہیوانوں کے وط وط منتا کیوں وہ دکرے دیں رو کے آدھے مولا او ناد کول گھن ویدہ جیڑیاں سارتے قرآن چاہتے آدھیاں ساڑے اللہ ساڑا ہفکار رہے گئے اپنی ریال اللہ را دیا دیا را دیو بھی دنیا تک کوئی گام نہ دیکھے اوئے سالہ کیا لے ہو مکامہ آہ شمت ٹوڑیاں مارو مارو دی آواز آئیے شمت دیا منتو پہلے چار سال دی مسومہ آئی بیچھئے کانڈلے پاس وان کیا دا حسین سار چاہتے میدو دیکھا میدے امام سار چاہیائے آستین نالوجوان ماتمیو خون ساکی تے اندے پاس امام دیکھے ہک آیت پڑیئے انہ اللہ و انہ علی راجیون دین کیاں نکیاں باہی پیودے گلچ پاکیا دی بابا اے آیا تاہو پڑ دین جڑے ماؤ تلے پاس ویندین امام دی آواز آ دی مسومہ سجان ایو میدہ کاتلے جے تاہ کوئی یتیم بھنام نائے جڑا یتیمی دن آم آیا ہے پیودے گلچ بائی پاکیا دی بابا واعت تاہ دے باد جیون تا کورے تاہ دے گالتے گال رکھے گشویں لیاں امام پر میدرے خیمے والوانجے تاہ دے تے ظلم کرے شی جڑا باب بار بار آخ ہے چوچے والا دالیو ظلم کرے شی پیودے نکے نکے ہاتھ مانے کیا دی بابا کوئی زمانے تھے یہ جدھی وکا پیو کسدہ پیووے تھے دھی کان کر کے ٹروند بابا میں تڑیا زربا گنیسہ تڑے ہاتھ پیر بنیسہ چبیر ڈٹھائے نہیں مسومہ بہن دیا نانی علی پاک سارتو لہا کے اشارہ کر کے آ دن امہ فضا جل دیا او چھوٹی اولاد آلے او فضا ہی میں آئیے جمیں دھیکنے پاسے پانیاں دائے بہو جلدی پکریندان تڑی ہے کہاں جی آگئی میری نجات دہ وسیلہ بن گیا او شریفو جلدی میں امام دے قریب ہے یہ ہاتھ جوڑ کے آدھی یہ حسائل حکم امام فرمے دن امہ فضا حکم تا امیرہ دے ہوں دن میں دو دیکھ میں کربلا دا گریبا اممہ میں اکبر کو ہائی بیٹھا پاس دے باز رکلم کرائی بیٹھا منت لا میری دی کچھا میری بھینا تو یمانت پچھا میرے وطنہ لیو فضا نے بچی نو ڈھاک چاہیاں چھ مر آدھا کیا مد من ضرائی میں پہلی ضرب چلائیے بچی دھا مو بابے آلے پاسی آئی آدھا میں ضرب چلائیے بچی بابا بابا کار کے دائی دی ڈھا تو لہے بھائیے آدھا بڑا کے آدھیے نہ مارو میڈا نمازی بابای نہ مارو میڈا اللہ راسی بابای زندگی در آزو منی آدھا میں کوئی معصوم آدھی نہیں منی آدھا جڑا میں پنجمی زرب تلائیے حسین خنجر دے تلو گردن پیریے میڈے مخاطبوں کے آدھنے ایک لحاظہ میں کو آئیو قتال نہ کر میں تو کرن دیسا تقبالے میڈا نانا آگی آئی ویچ مکا تلدے او گھنہ دی زہرہ کو نالے حسین دی آواز آدھیے ہودا نازک دلہ وہوں ماں آمدہ اے جگویچ قائم میسالیں میکمہ دے سامنے آئیو قتال نہ کر میڈے چوڑ دے سار دے والے سلاکی آلے مصومہ ڈٹھا ہے پیو کچھ نہ پیا شمر ضرما چلیندہ پیا ہے جلدی دے نال پیو دے کاتل دے خنجرے چا ہاتھ پایا ہے اچھا ویڑ کر کے آ دیئے ہاتھ کا ڈھمڈے پیو دیا سبحان اللہ اللہ اور آلے محمد جنابک اللہ و کعبہ سرکار العمان عصر صاحب دے ترجہ بومن اکرام ان جناب وکیل آلے محمد عزت ماد جناب سید مرتضا شاہ صاحب آف ترجہ والی انتو فورنباد مصورے گم شدیر جناب خورم عباس کندل صاحب انتو فورنباد جناب موترم بھائی ناصر عباس سیال صاحب سب ادراد ممبر پاک تشریف ارمانے جناب مرتضا عصر صاحب سلطانی صاحب بھی مجود نے میں ایک گل کرنی چاہنا اے ممبر پاک اے سچیندہ ممبر چودہ امیر کائنات تو لائے کہتے حجت قائم عالم حمد تک انہا چودہ نے سانوئیو دست دست ہے کہ جو اسی چانے ہیں اونج کرو امام حسن بادشاہ نے تے مہمان دے ہاتھ دوائے مہمان دے عزت پنج بارہ چودہ دے سنت دے پاک مرشدہ دی میں صرف اتنے گلفاد اگنا چانا کہ مولا سانو سارے انو آل محمد دی سیدت چلن دی تفعیق اتا فرمائے مولا جی میں مسومین نے سانو حکم کی تے او میں اسی مننواز دے ساڑے عقیدے ساڑے ذہن ساڑیاں ہر گل جمیں او چاندے نے اساوں میں کریے بات اسا مومنہ ورنہ اسی مومن کوئی نہیں جیسے امام حسین بادشاہ دے مشن نال دوکھا کیتا ہے او دی بکشش کوئی نہیں ہن جناب عزتِ ماب سید مرتضا اسس صاحب آپ تر ڈیوالی اینا تو فوراں بات جناب خورا منباز گندر صاحب اور ایک اور گوڑارش میری تمام پڑنوالیاں کے کہ جتنا ہمیں ٹائم دیا اپنے ٹائم دندر اپنے بیانوں سمیٹھو پڑھنے والے مولادیں بہت سونے مداکان ممبر پاک تشریف فرمانے تمام اپنے اپنے ٹائم دندر سانیہ دیوار گائت حاضر لگوان کے بار محمد و آل محمد صلو اللہ صلوات با آواز بلند سارے محسن مل کے تلاوت فرمائی اگر ممکن ہے تو ایک صلوات اس سے بھی باواز بلند بیدار ہو کے سارے تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ودی کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ والا آبائہی آبائہ تویبین الطاہرین الماسومین المزلومین المہدیین فیہا لہی ساعتم و فی کل لسا من ساعت اللہل و النہار و لیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینہ حتی تسکنہو ارزا کتو ان و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد سوالے علیہ محمد و آل محمد و جل فرجا علی محمد سلوات و آواز بھلا اما بعدو فقد کالا لسان اللہ فی کتاب اللہ من مکتوبن بے ید اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی ملدن کا سلطانا نصیرہ سلوات باواز بھلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ہے حسلی العظیم اللہ کے لیے جس نے محمد و آل محمد کو اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دے کر ہم پہ ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے سلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف محمد و اہل بیت محمد اور برسر زمین لانت ہے ہر اس وجود پہ جو اپنی ذات میں دلیل ہے ابلیس کے موجود ہونے کی اس ممبر مولا کے وسیلہ کریم سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی جس کے ہاتھوں میں ذلفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی کہ وہ روح ابو طالب وہ حقیقت عبد المطلب اپنے رخِ اسمت سے ہجابِ غیبت ہٹائیں اور کعبہ کے سہن میں دنیا کو اپنا چہرہ دکھا کہ یہ سمجھائیں کہ اس روز موسیٰ نے کوہِ تور پہ دیکھا کیا تھا بہر زندگی ہو آپ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا خطبہ میں نے نہیں پڑھا براہِ راست شروع کر دی ہے وقت اتنا نہیں ہے کہ پہلے میں آپ کو جگہ ہوں ساتھ ملا ہوں پھر مجلس پڑھوں اور آپ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کی اب مجھے بھی انتظار نہیں کروانا چاہیے کچھ بندے سلطانی صاحب کی بلا مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سارے محسن مجھے جانتے ہیں کہ باوا سچا جی ترڈے والی والے مرہومہ مقبور آلاللہ مقامہ وہ میرے والد محترم ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ سوال ہے کہ یہ بیٹا باوا جی کا ہے اور اس نے اردو شروع کر دی ہے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہمیں اس ممبر پہ کس انداز میں حاضر ہونا ہے اپنے ذکر میں بولنے کے لیے لہجے وہ خود چنتا ہے جو میراج کی منزل پہ اللہ کے رسول سے اللہ کے لہجے میں بات کرتا ہے بس بھئی ایک منزل آپ کو دکھانا ہے رجب چل رہا ہے اور رجب مہینہ ہے اس کی آمد کا کہ جس کے قدموں نے کعبہ کو مس کیا تو اللہ نے کہا محمد آج کے بعد سے سجدہ کعبے کو ہوگا بس بھئی بارہ رجب کا سورج شام کی ظلفوں کے سائے میں مغرب کے زانوں پہ اپنا سر رکھ کے سو گیا بارہ رجب کا سورج شام کی ظلفوں کے سائے میں مغرب کے زانوں پہ اپنا سر رکھ کے سو گیا تیرہ کی رات نے درود کا آسا لیے محمد مصطفیٰ کی نالین کے سائے میں اپنا سفر شروع کیا رات چلتی ہوئی تیرہ کے دن کی دہلیز پہ پہنچی تو اس دن نے رات کو علی کی دہلیز کے باہر بیٹھے ہوئے بلال کی آزان کی اجازت سے اپنے عقد میں قبول کیا سورج نے اپنی آنکھ کھولی کرنوں نے زمین پہ آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ابرتے ہوئے سورج نے زمین پہ اترتی ہوئی کرنوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سنو آج تیرا رجب ہے اور تم زمین پہ جا رہی ہو میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو آج تیرا رجب ہے اور آج علی کی نالین پہ سجدہ کرنے سے پہلے کسی قیمت پہ بھی کعبہ کی دیوار کو بوسا نہ دینا وگر نہ قیامت تک کے لیے باطل ہو جاؤ گی بھئی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ و سلامت رہیں بس بھئی بارہ رجب کا سورج ابرا اللہ کی آواز ہے ابو طالب بادشاہ ذرا اپنے حرم کو میرے حرم تک بھیجو مجھے تیرا رجب نہیں پڑنا علی کا آنا نہیں پڑنا صرف علی کی امہ کا کعبے میں جانا پڑنا ہے مجلس میں اپنے حصے کی پڑ چکا ہوں حاضری میری مکمل ہے یہاں بھی چھوڑ دوں تو مجلس ہو چکی ہے ذاکری لمبا پڑنے کا نام نہیں ہے جنہیں لفظوں کی قدر ہے ابو طالب بادشاہ کے حرم سے اللہ نے کہا ذرا میرے حرم تک آئیے ابو طالب اسے نہیں کہتے جو اللہ کے حکم پہ کیوں کہے سرکار ابو طالب نے کہا اللہ ہم جب سے ہیں تیرے ہی کام کیے ہیں جب تک رہیں گے تیرے ہی کام کرتے رہیں گے بتا تو صحیح آج میرے حرم نے تیرے حرم میں آ کے کرنا کیا ہے اللہ کی آواز ہے ابو طالب میرا قانون ہے حل جزا الاحسان اللہ الاحسان میرے ہاں احسان کا بدلہ احسان ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کچھ احسان اتاروں ابو طالب نے کہا تُو ہمارا اللہ ہم تیرے بندے ہمارے کون سے احسان ہے تجھ پہ خالق کی آواز ہے ابو طالب تجھے پتہ ہی نہیں نہ دل میرا تھا دھڑکتا تیرے سینے میں رہا ہے بھئی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ و سلامت رہیں دل میرا تھا دھڑکتا تیرے سینے میں رہا ہے محبت میری تھی پلتی تیری جھولی میں رہی ہے تُو نے مجھ پہ احسان کیا ہے تُو نے میرا محبوب پالا ہے اور پالا اس انداز میں ہے کہ جسے آج سے کچھ عرصہ پہلے بندے مکہ کا یتیم کہتے تھے دیکھ آج تیری انگلی تھام کے چلتا خوبصورت کتنا لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تیرے احسانوں کا بدلہ دوں ابو طالب کی آواز آئی سلطانی صاحب کی بلا کہ احسان تو سمجھ میں آ گیا اب بدلہ کیا ہے علی والے سار اٹھاؤ میرا ایمان ہے بندے نئی عقیدے بولا کرتے ہیں اور وہ زبانیں مخصوص ہیں جو لسان اللہ کے فضائل میں بولتی ہیں جملہ علی کی فضیلت کا کہنے لگا ہوں ابو طالب نے کہا احسان تو اللہ سمجھ میں آ گیا ہے مگر بدلہ کیا ہے اللہ کی آواز آئی ابو طالب میرے قرب میں ایک سلطان رہتا ہے جس کی صفت مبین ہے اس کا نام علی ہے ابو طالب اس سلطان کا کمال یہ ہے اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے کوئی اسے دیکھے تو میں نظر آتا ہوں وہ کسی کو کچھ دے دے تو یوں سمجھو کہ میں نے دے دیا وہ کسی سے کچھ لے لے تو سمجھو میں نے لے لیا وہ ایسا سلطان ہے کہ اس کی ولایت کا اقرار میری علوہیت کا اقرار ہے اس کی ولایت کا انکار میری علوہیت کا انکار ہے اور احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تو اپنے حرم کو میرے حرم تک بھیج وہ لال میں تیرے حرم کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں اور احسان سارے اس دن اتر جائیں گے جب تم اور تمہارا حرم علی سے حکمن کہو گے ادھر آؤ بیٹا علی بھائی زندگی ہو آپ کی بس سیدہ چلی سیدہ چلی زور مجھے نہیں لگانا بات پہنچانا ہے صرف ٹیلوے کھیدے نے ٹیل لالیاں تھاوانا تھے کھاڑے ہیں چا تے جے کو ککر ٹالی پٹانی ہو تے پھر آکھیدہ بھی جھنا چنگا ہے تے جے گال سننی ہے تے پھر صرف گال سننی علی کی امہ چلی انداز کیا تھا رضوی صاحب کی بلا سلوات کے حسار میں درود کے ترنم میں مودد کے فرش پہ حرم کی ملکہ حرم سے چلی اور حرم آگئی بھائی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ اور سلامت رہیں کیا کہنے آپ کے حرم کی ملکہ حرم سے چلی حرم آگئی جملے مجھے دو کہنے ہیں اس سے آگے مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے ایک جملہ میں بغیر کسی انتظار کے کہنے لگا ہوں اور یہ جملہ نہیں با جی ڈی این اے ٹیسٹ ہے عقیدوں کا اس جملے کے بعد عقیدیں کھل کے چہروں پہ آ جائیں گے اور میں ہر اس چہرے کو سلام کر جاؤں گا جو کھل گیا اس چہرے کے بعد اور جس کا چہرہ بجھ گیا پھر وہ جانے اور بولنے کی طاقت دینے والے علی امیر المومنین جانے کون چلا کہاں سے چلا کہاں آیا میں یہی کہوں گا کہ نسیری کے اللہ کی امہ محمد کو پالنے والے کے گھر سے چلی محمد کے اللہ کے گھر آ گئی بھئی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ اور سلامت رہیں نسیری کے اللہ کی امہ محمد کو پالنے والے کے گھر سے چلی اور محمد کے اللہ کے گھر آ گئی جملہ آخری ہے اور یہی کہنے کے بعد مجھے ایک لفظ پڑھنا ہے اور ممبر چھوڑ دینا ہے اور مجلس میرے حصے کی یہاں پہ ہو جائے گی داد دعا میرے حق میں رضوی صاحب کی بلا بڑی ہو چکی ہے جناب رضوی صاحب سے لے کے وہاں کھڑے ہوئے میرے آخری محسن تک جس بندے کو اس بات کی سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ضرور بولے اور اس جملے کی تکلیف سلطانی صاحب کی بلا میرے ہر محسن پہ ہے ہی نہیں لاہور میں کھڑا ہو کے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کون چلا کہاں سے چلا کیا لے کے چلا کون چلا کہاں سے چلا کیا لے کے چلا سر اٹھائے گا بس یہی کہنا ہے کہ علی کی امہ کنت و کنزن مغفیہ کے مفہوم کو اپنی چادر میں مذپور کر کے چلی بھائی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ و سلامت رہیں بس علی کی امہ آئیں علی کی امہ آگئی کعبے میں سیدہ نے اپنے پیروں کے دونوں انگوٹھے مس کیے کعبہ کی دیوار کے ساتھ کعبہ کی دیوار بچ گئی لوگوں نے کہا ہے دیوار گر گئی دیوار گری نہیں دیوار بچی ہے سلطانی صاحب یہ قانون فطرت ہے اللہ کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اگر ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو پھر کعبہ بھی تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے میں بتاؤں اس دن ہوا کیا تھا دیوار گری نہیں تھی ادھر کعبہ کی دیوار کے ساتھ علی کی ماں نے اپنے پیروں کے دونوں انگوٹھے مس کیے ادھر کعبہ کی دیوار نے بیٹھ کے زندگی میں پہلی اور آخری بار اللہ کی تسبیح کی بس یہ کعبہ کی تسبیح تھی علی کی ماں نے بلا تشبیح ایک قدم اٹھایا بس بات آخری ہے یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں جتنا آپ بول چکے ہیں میرے لیے کافی علی کی ماں نے ایک قدم اٹھایا کعبہ کی دیوار پہ رکھا پھر علی کی امہ نے دوسرا قدم اٹھایا گندل صاحب کی بلا رکھا کعبہ کی دیوار پہ لاہور ہے یہاں بات نہ بھی کھولی جائے تو پہنچ جاتی ہے تیسری بار کہہ رہا ہوں علی کی امہ نے ایک قدم رکھا اور رکھ دیا کعبہ کی دیوار پہ دوسرا قدم پھر اٹھا اور علی کی ماں نے پیر رکھ دیا کعبہ کی دیوار پہ کچھ بندے مجھے عیرت سے دیکھ رہے ہیں کچھ چہروں پہ مسکرارٹ ہے یقیناً بات پہنچی نہیں ہے اور اب بات مجھے کھولنا ہے لیکن ظرف اور ضمیر کا میں ذمہوار نہیں ہوں عقیدے جانے اور علی بادشاہ جانے جہاں تک میرا ادراک ہے میں تو اتنی بات کرنے کا دی ہوں اگر بی اس سے اگلی بات بھی جانتا ہے تو اس کے عقیدے کو میرا سلام ہے علی کی امہ نے ایک قدم کعبہ کی دیوار پہ رکھا پھر علی کی امہ نے اپنا دوسرا قدم کعبہ کی دیوار پہ رکھا بندے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتنا بڑا بات بنا کے کرنے والی کونسی بات ہے بی بی آئی جو ہے تو کعبہ کی دیوار پہ سیدہ نے قدم رکھ دیئے پہلے ایک رکھا پھر دوسرا قدم رکھا میں نے نو بار زوار انکل یہ فکرہ کہا ہے کہ علی کی ماں نے پہلے اپنا ایک قدم کعبہ کی دیوار پہ رکھا پھر دوسرا قدم کعبہ کی دیوار پہ رکھا شام کے بھٹیاں والوں جو سو کے سن رہے ہیں ان کا اپنا نکتر ہے جن تک بات پہنچے وہ دعا کیجئے گا ہوا کیا ہے کہ علی کی امہ نے نالین سمیت اپنے دونوں قدم اس دیوار پہ رکھے کہ جس دیوار پہ آج بھی آدم سے لے کے محمد تک انبیاء کے بوسوں کے نشان ہے بھائی زندگی ہو آپ آپ زندہ اور سلامت رہیں علی کی امہ نے اس دیوار پہ اپنے قدم رکھے جس پہ آج بھی آدم سے لے کے محمد تک انبیاء کے بوسوں کے نشان ہے بس لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق ہوا کہ علی کی امہ کعبے تھی اتفاق سے دیوار گر گئی اتفاق سے علی کی امہ اندر آگئی بس جملہ آخری ہے جو بند علی کی فضیلتوں کو بس ملی یہ سوہ کروڑ ہے جی سو کروڑ ہے میرے لئے اور حیدر رزوی صاحب یہ تو ہوئی نہیں نہ سکتا کہ بات میں اپنے رازق کی ماں کی کروں اور رزق نہ آئے کون کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے رازق نہیں علی کی امہ نے نالین سمیت اپنے دونوں قدم اس دیوار پہ رکھے جس پہ آج بھی آدم سے لے کے محمد تک انبیاء کے ہوتوں کے نشان موجود بس علی کی امہ آگئی کعبے میں لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق تھا یہ محض ایک واقعہ تھا معظمہ آئی ہوں ہی تھی کعبے میں دیوار گر گئی معظمہ اندر آگئی جو بند علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے ہیں میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آج انہیں لاہور کی اس مجلس میں یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے ہیں تو پھر ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے اور یہ دیکھئے کہ یہ اتفاق کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہوا ہے آو میں تمہیں بتاؤں تم کہتے ہو کہ یہ اتفاق تھا اگر اتفاق ہے تو پھر سنیے گا اتفاق سے بارہ رجب کو علی کی امہ کعبے میں آگئی اتفاق سے دیوار گر گئی اتفاق سے علی کی ماں اندر چلی گئی اتفاق سے دیوار پھر بلند ہو گئی اتفاق سے علی کی امہ چار دن کعبے میں رہی اتفاق سے علی تیرا رجب کو کعبے میں آگئے علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والو اتفاق سے چار دن علی کی ماں کعبے میں رہی اور ابو طالب نے اتفاق سے بھی مبکہ کے کسی گھر میں سے نہیں پوچھا کہ سیدہ کہاں ہیں اتفاق سے سولہ رجب کا دن اُبرا اتفاق سے علی کو لینے کے لیے محمد ابو طالب سے پہلے آگئے علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والو ادھر رسول نے آکے علی کی ماں کو اپنی ماں کہہ کے سلام کیا یہ اتفاق تھا کہ پھر رسول نے جھول علی علی کی ماں کے سامنے پھیلا دی علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والوں اتفاق سے میری سیدہ نے سوچا میرے سامنے اس کی جھولی ہے جو ساری دنیا کو دیتا ہے اب میں اسے کیا دوں اتفاق سے ماں کی گود میں ایک لال تھا یا یوں کہوں کہ اتفاق سے علی کی ماں نے اللہ کی ساری کائنات محمد کی جھولی میں ڈال دی آؤ علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والوں اتفاق سے محمد نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اتفاق سے محمد نے علی سے کہا علی کچھ سناؤ علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والو اتفاق سے علی نے کہا مولا کیا سناؤ اتفاق سے محمد نے کہا قرآن سناؤ اتفاق سے نظول قرآن سے بھی دس سال پہلے علی محمد کے ہاتھوں پہ قرآن اس طرح پڑ گئے کہ پھر محمد کے ہاتھوں پہ کوئی قرآن پتھر بھی آیا تو قرآن پڑھنا اس کی مجبوری ہو گیا علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والوں اتفاق سے محمد علی کو اٹھا کے اس گھر میں لے آئے جس گھر کو اللہ کی حجت پالنے کی عادت تھی اتفاق سے اللہ کی ربان نے دس سال ابو طالب کی نگرانی میں چھپ کر کے گلار دیئے اتفاق سے دعوت زولہ شیرہ آگئی اتفاق سے میرے رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں کون ہے جو میرا مددگار ہو اتفاق سے وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے دیکھئے مجھے اتفاق سے علی نے کہا آنہ ناصروں کا یا رسول اللہ اتفاق سے رسول نے اعلان کر دیا کہ تو ہی میرا وسیع ہے تو ہی میرا ولی ہے تو ہی میرا خلیفہ ہے اتفاق سے دس سال کا عرصہ گزرا کہ دس سال گزرنے کے بعد بدر کے میدان میں ہندہ کے عاشقوں کے لاشے علی بادشاہ نے اس طرح سے گرائے کہ پھر انہیں گرے ہوئے لاشے چھوڑ کے بھاگنا پڑا آؤ میں تمہیں اتفاق سناؤں علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والو اس کے بعد عہد کا میدان آ گیا اتفاق سے عہد کے میدان میں خندق ایک جگہ سے تنکھ ہو دی گئی تھی اتفاق سے ایک کتہ وہاں سے خندق قبور کر کے آ گیا اتفاق سے اسے علی نے ضرب مار دی اتفاق ہے دیا کہ اس کی ضرب سے بات سے اللہ اور اس کے رسول کا اس بات پہ بڑا پکا اتفاق ہے کہ جو کوئی علی کی ان فضیلتوں کو اتفاقا بھی اتفاق سمجھے گا وہ کچھ اور تو ہوگا اتفاق سے حلال ذاتہ نہیں مولا اور دبان تسیر عطا فرمائے عزت بقت اچھی دعفا فرمائے تشریف رکھو شہن شاہد اکرمہ صاحب جناب خورم باس بندل صاحب اینہ تو فورم با جناب مہترم بھائی ایک سلوات اس سے بھی باواز بلند بیدار ہو کے سارے تلاوت فرمائے آپ سندھیلے والی ابھی کتاب فرمانگے ایک دو اعلان سن لو انتی مئی بیکھے وال سلانہ محل سزار جدوی کافر محکرام ادیگر زاکرین کتاب فرمانگے پندرہ مئی محضہ وطنہ سلانہ محل سزار جدوی جناب باوازید ریاض سہم سرطوال بسم اللہ الرحمنہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کی امیدین ایاک نعبدو و ایاک نستہیم اذن سراط المستقیمہ سراط اللذینہ انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم و رزائیم یا حمید بحک محمد یا علا بحک علیہم یا فاطر بحک فاطمہ یا محسن بحک الحسن والحسین منکل احسان یا کاشفل کر بین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کر بھی بحک اخیق الحسین علیہ السلام سلوات سارے سہوان ایمان ملکی باواز بلن پڑھو اپنے اپنے تھوڑا نوسمی سو کافی تزیادہ تشریف فرماؤ سلوات سارے سہوان ایمان ملکی باواز بلن پڑھو اللہ ہمان نعرہ تکبیر زندہ سلامت رو کائنات مال خالق دنہ ملکی باواز بلن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حلالی تی حرام اندی پہچانی اکزبہ ملکی اچھا نعرہ ہی دری ہی دری زندہ سلامت رو سب تبہلے دعا کردہ کائنات دعظیم بات ساتھ ستمام عزدار حسین مظلوم دے عزدارم اصباق مقام دے دورایا قبول امان دور فرما دے اذکر دے صدقہ مالک بیمارن صحت اتا فرما دے ارول والے اندہ صدقہ بے اولاد مومنین مالک احیاتی والے وارث اتا فرما دے اصف ماتم دے حقیقی وارث حجت خدا امام برحق دے مالک زہور جل فرما دے جتنے عزدار قدردام تشریف فرماؤ امام سید سجاد رت رو کے ارشاد پے فرمین دن خاندانے بنی حاشم چار جرنیل ایسے گزرن جنان دے ٹرن تے حاشمیاں دی کمر دہ زور لو جی بسم اللہ میں گزارش کیتی جو میرا چوتھا امام رت رو کے ارشاد پے فرمین دن جو خاندانے بنی حاشم چار جرنیل ایسے گزرن جنان دے ٹرن تے حاشمیاں دی کمر دہ زور مکے سائل حت بن کے دے مولا تعرف کراؤ او کیڑا کیڑا جرنیل جن دے ٹرن تے حاشمیاں دی کمر دہ زور مکے او کیڑا کیڑا جرنیل جن دے ٹرن تے حاشمیاں سدمہ ڈھیر ہوئے امام سید سجاد فرمین بندہ خدا سونتے یاد رکھ پہلے جرنیل دا نامی حضرت حمزہ جن دی شہادت تے پیغمبر دے حد کمر تے آئیں رو کے فرمینے لوگوں اج رسول دی کمر دہ زور مکے کوئے جڑا میرے چاچے دی غربہ دماتم کرے اس دی جن دمائے مصطفیٰ زامنہ جی بسم اللہ نو کرن جتنے ذہ دار تشریف فرماؤ او بندہ حد بن کے دم اولا تعرف دوسرا جرنیل امام سید سجاد رہ تو رو کے فرمینن بندہ خدا یاد رکھ دوسرا جرنیل جن دے تورن تے علی جیسے بہادر دے امام دے پیج کھل کے گال لے چاہ گئے تو رو کے فرمینن لوگوں آج میرا بھرا جعفر تیار ٹھر گئے علی دے کمر دہ زور مکے اس ہے لدہ مولاد تے تیسرا جرنیل جن دی شہادت جن دے تورن تے حاشمیہ کو بڑا صدمہ ہے جن دے تورن تے خاندان ابن حاشم دی کمر دہ زور مکے رد رو کے امام پہ فرمینن بندہ خدا یاد رکھ تیسرا جرنیل جن دے تورن تے حاشمیہ دی کمر دہ زور مکے انی رمضان ایک کوفہ دا شہر ابن ملجم دی ضرب لگی تے حاشمیہ دی کمر دہ زور مکے جتنے ادہ دار تجریف فرما سہل حتبان کیا دے تے مولا چوتھا جرنیل امام سجاد رد رو کے فرمینن یاد رکھ صدمہ جناب جعفر تیار دی شہادت ہاشمیہ کو بڑا ہوئے کمر دی زور مکے تے جعفر تیار دی شہادت دکھ ہی بڑے حمزہ دی شہادت ہاشمیہ دا کمر دا زور مکے انی رمضان ہاشمیہ دی رو امام فرمین جی دا پہلا جرنیل تُرائی ہاشمیہ دی صدمہ ہو جائی سادے پردادار محفوظ رہے دوسرے شہید تیارت ہاشمیہ دی پردادار محفوظ رہے انی رمضان ہاشمیہ نوی صدمہ دی رو امام فرمین رت ود کی مان دی رو کے فرمین جی دا چوتھا جرنیل تُرائی وات سادہ گھر گھر نہیں ریا زندہ سلامت رو اے ذکر دا صدقہ شال اپنے کسی غم مچ نہ رو رت رو پر فرمین جی دا چوتھا جرنیل تُرائی وات نہ سادہ پردے محفوظ رہے نہ سادہ گھر گھر رہا جتنے زدار تشریف فرماؤ باب الحویج اباس دی شہاد دی چند جملے جولی پھیل آب میں اباس او شہید جندہ واسطہ اللہ خالی نہیں ولیندہ بڑا مشہور باقی جو ہلہ شہرت مجلس پی جی دا مجلس مکی لوگ انڈیٹا جو فال جی دا مریض یوٹ کے ماتم پہ کرے قریب آکے فرمین بندہ خدا تو اوٹ بینا میں سکتا ماتم کی تیاد گالی میں اوٹ بینا ہی سکتا جی دا سارے مومن اٹھے نا اس وقت میں کہ میرا اللہ آج صحت ویا ممی بطول دیا نو بیراد پرزا اٹھے دے مائی یا ایک جوان میرے سامنے آکے اٹھے ماتم کر مائی اٹھے نہیں سکتا جوان میرے پاس میرے جو حکم اٹھے ماتم کر ماتم جوان اٹھے حکم دا نام میں جوان دے پاس دے کیا اگر دو حکم اٹھے ضرور اٹھے مات جوان آس دا نام دا مار کیا دے آس رہ دے سکتا مات دگ دیگر دور نلند اگر آس رہ دے سکتا مات میرے سین نور رسی اٹھے بسم اللہ میں نو کر آن لک لک رک بھائی تیرا بھلا تھوڑی جواز ٹھیک کریں ذکر صدقہ بزرگ جتنے مات میں تشریف فرماؤ میرے تباد میرے نہیت واجب لیترام کیولا صاحب تشریف فرمائیں انہ جملے اندھی تائید کرسن مقتل دیا کتاب مجمل دے جو واقع کر بلا دے بات مدینہ دے لوگاں جنت البقی کو گزر نہ چھوڑ دی تے مدینہ دے نماز تو فارغ ہو دی جنت البقی اچھ بیک دے دکھ وین کر جو لوگاں جنت البقی بزار کو گزر نہیں چھوڑ دی تے ازدار تشریف فرماؤ رسول دی دی کبر نو ہان نلا ویا کبر چوم کے اچھا رو ویا ہک گال کر رسول دے علم دی مالک کنیز نو ہکے گال دا جواب دے او گھوڑے دی زین تو کم لان دن جنہ دے بازو نال نا ہو زندہ سلام مطر بس ماتمی ازدار تشریف فرماؤ بس کیا گال دو وین تے بزرگ بھائی دے حوال ممبر ازدار تشریف فرماؤ دا محرم دا دن چڑھا مظلوم دے صحابی مہمان مارے گئے حاشمیا وی چو پہلی قربانی یہی حسین دا مسلح دا علی اکبر عادل امام ازدار تشریف فرماؤ بس آخر جنہاب عباس اپنے خیم میں چاہیں ماں فضل دی حق بن کیا دی عباس ہک دو ترائے وار نہیں کئی وار دی مظلوم دی میرے خیم میں آئی نک نک ہت بان کیا دی چاچی چاچ نواخ ہک گھٹ پانی دو میرا بھرا بچ پو آئی عباس جد آخر وار دی مظلوم دی آئی میں قرآن دی تلاو مظروف رہی جام زمین تر رک کیا دی میرا اللہ آش غریب کوئی نہ ہو عباس قدم چاہے نک نک ند تشریف فرماؤ چون سال دی دی آمد ہت بان کیا دی چاچ منت لآ آج تری دی وار اما دخیر خوش کو گئے ہک گھٹ پانی دو میرا بھرا بچ پو آئی او مات جوان جوان بیودی جھولی چاہ بیٹی بابا جی اس داڑی دبو سالی آس جس داڑی تے اکبر تے کاسند خون لگائی سار چاہو میرا کسے نکو جنا کھنا اللہ راسی پہ دھی ملن آئی امام فرمن دن ہائیں میری دھی کی میں آئی یادی بابا کلی نائی ذرہ مڑ کے ازادار تشریف فرما امام مڑ کے ڈتھے بیراد ہتھ تلوار دی دستار کھل کے گال لے چاہ گئی رو کے فرمن ہائیں میری دھی میرے بیراد تجار کیوں کی تیا دی بابا میرا بیراد نہیں بچ دا فرمن سوچ کے ٹور اپنا اینا بچی پھوپیا دا پرد فرمن نگازی امید سونا بیراد تلوار من چٹ ازادار تشریف فرما تلوار دنا میں حتبان کیا دا مولا جن نو لک دریا دی مان تے کھڑ جنگ نہیں لڑنی امام دی امید سونا بیراد جنگ لڑنی امید نال دیا نا نا بینا نال نا نا بر نال تمہ دی فاوی دا جرنیل امید جوان جرنیل دا نام امید قدم تے اطلاع کیا دائی او کہڑی فاو جن دا میں جرنیل امید سوش کردہ دا سلام در نو کران امید جوان زاد رو امید دی آواز یبال نا تیدہ زامن نا تیری جازت میرے کھول تیری زامن و بھین جڑی یاد رات لے تیرے آس ری ماد کبار ترون جی ترپی امید جوان غازی رون دا یا ترپین درواز ای خیام دے بارو آکھ زہر دیا دیا نو کردہ سلام جو مسلط بیٹھ یا دی امید فضا پت کار مہیں اجڑ گئی آم آم میرا کدان روان اللہ بیرہ رون دا پائے فضا جل دی نال آو یاد آب آس آب 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 سر نیان آم 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 گوشش کرے ماتم دی او ماتمی جواناو میرے تو بعد میرے بزرگ تجریف فرمائے نو اینا جملان دی تائید کرے سن نمبر دی دنیا تو پہلے سب تو پہلے دو جملے او سادے موترم پڑے نے انہوں نے درجہ دی بلندی دی خاطر جملہ جتنی علدار تجریف فرماؤ پڑ دیا یا بازلی دی 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 دے سامنے ہتھ بنے نے رو کے عادے دی بطول دی ناو کرنو اتنا دسا کائنات جگو ایسا جرنیل گزرے جنی اکھی دے سام نے نکزان دو جرنیل تاکتی رکھ داوے لڑیا ناوے بیرادی داڑی دھلے ہتھ رکھے اچھرنی زہرا دی دی رو کے عادے دی سنوے اپ آز میں تارف کراما ایک جرنیل سائی جنڈی انگل دے شارنال سورج لاندائی جنڈی انگل دے شارنال چند دو ٹکڑے اندے جرنیل دے دے دا پی آئی دروازے تے آگے لگ گئی اس جرنیل دے 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 زوجہ دا پاسا زخمی ہویا جرنیل چوپریہ اس جرنیل دیاں 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 جدہ مسلمان گالے جرنسی بھائی آئی جرنیل چوپریہ اپاس دیا باز آئیے ہائیں بی بی دسیا جرنیل کہہ رہے بیراد پاس دے کے آدھی اپاس اومد بابا لیے زندہ سلامت رو اماتمی جوانو اچارنی دھیب دھول دیا دی عباس آتاراو گراوہ جرنیل خطر بابا لیے اباس دیا باز آئیے مظلوم آج پتہ لگائے میرا بابا ایدہ ودہ مظلوم آئی میرا فیو ایدہ غریب اماتمی جوانو عباس اجازت منگی دھیب دیب دیروہ کے فرمینن عباس دیاں کھاما اجازت دے چھوڑی اماتمی جوانو عباس گھوڑی تے سوارن خیامے جوڑا نئی عباس اماتمی جوانو عباس آتاراو گراوہ جرنیل خطر بابا لیے سلامت رامے تیئی کو منہ دمجیر دلہ میں اکال ملنے نے دیو ہے آئے وہ قائدیاں والے کی میں پامنے ہیں اچھا روک دھیب توڑی آدھی کی میں بولن نال شرابی دے شہن شاہ دکر احمد صاحب جناب محترم ناصر عباسیل صاحب انا تو فوراں بعد جناب مولانا حامد رضا سلطانی صاحب جناب مولانا حامد رضا سلطانی صاحب انا تو فوراں بعد شہن شاہ دکر احمد صاحب جناب عزت احمد ناصر عباسیل صاحب انا تو بعد جناب شہر عیل عبران حیدر عباس رضا سلطانی صاحب انا تو بعد جناب شہن شاہ دکر احمد بحرم صاحب سید محمد علی بحاری آف لاہور او کتاب فرمان گے تو جناب مولانا حامد رضا سلطانی صاحب سلوات خاندہ نے رشالت پر تلاوت ہے تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے کوشش کریں بلندہ سلوات جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے ویسے درود کی تلاوت فرمائے سلام محمد علی بحرم تھوڑا آگئے آجیں شہید اے ولایت سرکار علامہ ناصر عبا صاحب کی بلندی دراجات کے لیے اور اپنے اپنے مرہومین کی بلندی دراجات کے لیے بالقصوص بانی مجلس زاکر بشیر حسین دار کے تمام مرہومین شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی دراجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد دین مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر کرو دے بات اتلاعی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اللہ سلام بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم سلوات و جماعت و آوازِ بلم طلابات فرمائی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و قفا و صلاة و السلام و علیہ سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور قرآننا و نور فرقاننا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور صاحب التاج والمعراج والبراک والعالم اب القاسم محمد محمد اللہ و محمد المصطفی و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و صفا و الوفا اللذین ازہب اللہ عنہم و رجسہ و طہرہم تطہیرہ محمد و لا علیہ و لا عدائہم و منکر فضائلہم و مسائبہم و عزمتہم و رفعتہم و نبوتہم و غیبتہم و ولایتہم اجمعین اما بعد کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیعبدون صلوات و جماعت و آواز تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے مجلس کی روحانیت کے لیے بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائے اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے ماحول آپ کے سامنے اس جلیل القدر عبادت کے اندر سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے عظیم المرتبت آلی المرتبت مددہ خانِ آلِ محمد بالخصوص یہاں تشریف فرمائیں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ایک جملہ ملتِ جعفریہ کے عقیدے کا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری بھی حاضی ہو جائے اور پیغام بھی بہن جائے بندے صرف وہ بولیں جن کا عقیدہ انہیں بولنے کی اجازت دیں کیونکہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ مجلسوں میں بندے نہیں بولتے عقیدہ بولتا ہے ورنہ بندے اور بھی مقامات پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ بولتے نہیں سولہ لاکھ کا اشتماع ہوتا ہے رائے وینڈ کے اندر بندے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ بندے ہوتے ہیں عقیدہ نہیں ہوتا مجلس امام حسین کی ہوتی ہے مجلس امام حسین لحظ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے بندے دس بیٹھے ہوتے ہیں دات کی آواز باہر گلی تک جا رہی ہوتی ہے بندے سمجھتے ہیں شیعہ بول رہے ہیں شیعہ نہیں بول رہے ہیں ماں کی شرافت بول رہی ہیں پہلا جملہ عقیدہ کا پڑھنا چاہتا ہوں داد قطعی طور پہ نہیں چاہیے عزت ماہب شخصیات اسی فرمائے کس کس کا نام لوں کس کس کا نام لوں نام نام بھی لوں پھر بھی آپ جانتے اور پہچانتے ہیں تعید کریں گے انشاءاللہ میرے سقیدے والی بات پہ مذہب شیعہ خیر البریہ عسنہ شریعہ ملت جعفریہ کا عقیدہ ہے اللہ لائی کے عبادت ہے آل محمد لائی کے ممدد ہے سارے ملکے حیدری یاد رکھئے گا اللہ محتاجہ عبادت نہیں اللہ لائی کے عبادت ہے کوئی اس کی عبادت کرے وہ پھر بھی اللہ ہے اس کی کوئی عبادت نہ بھی کرے وہ پھر بھی اللہ ہے اس اللہ کو ہمارے سجدوں کی کتان کوئی ضرورت نہیں اب چپ بھی رہیں گے تو حقیقت یہی ہے وہ بے نیاز ہے ہماری نمازوں سے وہ بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے وہ بے نیاز ہے ہماری تمام تر عبادت سے وہ بے نیاز ہے کیوں مولوی یہ تو بتاتا ہے اللہ بے نیاز ہے رضوی صاحب آج تک مولوی نے یہ نہیں بتایا اللہ بے نیاز ہے کیوں میں بتاؤں گا سن کے مومن ڈھرے گا منافق جلے گا اللہ ہمارے سجدوں سے اس لیے بے نیاز ہے کہ اس کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اسے چودہ سجدہ کر رہے ہیں حسین کے معنی ہاتھوں کو کسی کا محتاج رہے ہیں اے دریخ اسے چودہ سجدہ کر رہے ہیں چھوڑنے لگا سادات کی تعداد زیادہ ہے اور میں سیدوں کے اجازت سے اور بالخصوص سے ناظر سیال صاحب کی اجازت سے ممبر پہ کھڑا ہو ممبر ان کے حوالے کرنا چاہتا لیکن یہ میرے الفاظ اپنے دل کی تحریر پہ لکھ لیجئے گا تختی پہ کہ یاد رکھئے گا کہ اللہ لائک عبادت ہے اسے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے علی سجدہ کرتا بندے بڑے بڑے ہیں ساری ساری رات سار سعیدے میں رکھتے عزت مابا محمد علی بخاری صاحب میں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کسی کا سجدہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل نہیں کائنات میں کالی ہے جس کا سجدہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے مل کے ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے بولے کسی کا سجدہ اللہ کی اللہ ہونے کی دلیل نہیں علی کا سجدہ اللہ کی اللہ ہونے کی دلیل علی اسے سجدہ کرتا ہے وہ بے نیاز ہے اس لیے ہمارے سجدوں سے ایک ہوتا ہے شیعہ اور ایک ہوتا ہے جدی پوچھتی شیعہ میں جملہ پڑھ کے پتہ کروں گا یہاں پہ جدی پوچھتی شیعہ کون بیٹھا ہے اس بے نیاز نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا حسین کی معنی ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کریں موسنوت کی طریقی عزت میں اضافہ ہو سلامت رہیں یہ ہاتھ مل کے ہاتھ اٹھا کے جو علی کو ماننے والا ہے داریخ اس بے نیاز نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا مولا کا ذاکر بھی ہے مولا کا ازادار بھی ہے ملانگ طبیعت ہے امام حسین نے موسم نوت کی کو زندگی اور صحت اتا کرے میرا چھوٹا بھائی ہے عظیم ازادار ہے مجلس کا بانی بھی ہے ازادار بھی ہے اس کی محبت ہے اس کی چاہت ہے اتنا ٹائم میں یہ دیر ہے اس مجلس کے لیے یہ بشیر حسین کی محبت ہے اس سے مولا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے شیعہ سننی بھائیوں اس بے نیاز نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا میں جملہ پڑھ کے بندیاں دے چہرے پڑھنے چہرہ کے دا ریندہ دے بوتھا کے دا بندیا وہ بھی بے نیاز یہ گھرانہ بھی بے نیاز وہ بھی بے نیاز یہ گھرانہ بھی بے نیاز اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں اس گھرانے کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں آل محمد کا گھار کسی کی مودت کا محتاج نہیں کوئی اسے مانے وہ پھر بھی اللہ ہے کوئی آلِ محمد کو نہ بھی مانے یہ پھر بھی آلِ محمد ہے وہ بے نیاد ہے کہ اسے چودہ سجدہ کر رہے ہیں چودہ بے نیاد ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے ہاتھ بلند کر کے سارے ملکے ہی داریخ وہ بے نیاد ہے کہ اسے چودہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ جب ان سے محبت کرتا ہو ان کو بندوں کی محبت کی ضرورت نہیں کوئی آلِ محمد کو مانے وہ پھر بھی آلِ محمد کوئی آلِ محمد کو نہ بھی مانے وہ پھر بھی آلِ محمد علی بندوں کا مہتاج نہیں جنہ سیر اللہ آیا تجھے میرے سلام دے کابلو بھئی اس گالتے بندے سیر بھی نہیں آلان دے علی بندوں کا مہتاج نہیں بندے علی کے مہتاج جو بندہ علی کو اس لیے مانتا ہے کہ علی کابلو میں آیا ہے وہ میربانی کرے نہ اپنا وقت پر بات کرے نہ میرا موڈ خراب کرے اٹھے لنگر کھائیں گھر کو جائیں علی کابلو کا مہتاج نہیں کابلو کا مہتاج ہے سارے ملکے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے اے داریخ اور علی کا کابلو میں آنا یہ علی کا موجزہ نہیں یہ علی کی ماں کا موجزہ یہ علی کی ماں کا موجزہ نہیں یہ علی کی ماں کا موجزہ یہ علی کی ماں کا موجزہ ہے جو علی کابلو میں آئے علی نہ کابلو کے مہتاج ہیں کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں علی آئے رجب عزتوں والا مہینہ تھا اس میں علی آگئے نابھائی رجب کی وجہ سے علی عزتدار نہیں علی کی وجہ سے رجب عزتدار یہ جملہ میں کبھی نہ پڑھتا اگر میرے بعد حیدر عباد ردوی صاحب اور قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمانہ ہوتے ان کی موجودگی میں یہ جملہ با محمد علی شانی میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں بندے سمجھتے ہیں کہ شاید علی رجب میں آئے حسین شابان میں آئے یہ عزتوں والے مہینے ہیں ان میں آل محمد آگئے بھائی یاد رکھنا یہ آنے کے لیے نہ وقت کے محتاج ہیں یہ آنے کے لیے نہ جگہ کے محتاج ہیں یہ آنے کے لیے نہ شکم کیونکہ شکموں کے محتاج ہم ہیں کیونکہ ہم نے پیدا ہونا ہوتا انہوں نے نازل ہونا ہوتا سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولو گے عقیدے والے حیدر جی بسم اللہ جی مولا آپ کی زندگی کرے اگر کسی بندے کو یہ تھوڑی سی بھی غلط فہمی ہے کہ آل محمد پیدا ہوتے وہ اپنا عقیدہ درست کرے عقیدہ درست نہیں کرتا تو پھر تیاری کرے آگے رمضان اور احتراویہ پڑھے جی آپ تیاری کرے گو جی آل محمد پیدا نہیں ہوتے نازل ہوتے میں اپنے استاد مکرم شہید ولایت سرکار اللہ من ناصر آباد صاحب کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ فرمایا کرتے تھے قبلہ کا جملہ قبلہ کا نام لے کے پڑھتا ہوں کیونکہ میں جملہ چور نہیں کیونکہ میں ہو گئے ہوں شیعہ شیعہ ہونے کی یہ شرط ہے ہر چور پہ لگا کہ نجم تک عواز جائے آل محمد نہ مہینوں کے محتاج نہ دینوں کے محتاج نہ بندوں کے محتاج شہید ولایت فرمایا کرتے تھے کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے کوئی علی کو نہ مانے علی پھر بھی علی ہے تیرے پڑھنے سے علی پڑھنا نہیں تیرے چھوڑنے سے علی کم نہیں ہونا علی اللہ کا وہ بے نیاز نہ مندہ ہے کوئی مانے وہ پھر بھی علی کوئی نہ مانے وہ پھر بھی علی ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہ دا کچھ حسین کی ماں آپ کو سلامت کا قیامت رکھیں علی لوکوں کی علی انسانوں کی بندوں کی محبت و موتت کا محتاج نہیں وہ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے اس نے اپنی ماں کی شرافت کا پتہ دینا ہے کیونکہ علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہی وہ ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو بندے علی کی ولایت پر اکٹھے ہو جاتے اللہ کو جہنم نہ بنانی پڑتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھیں بہت زیادہ پڑ گیا ہوں عبادت کی تکمیل کے لیے ایک جملہ میں محمد کی بیٹی کی غربت کا پڑنا چاہتا ہوں بشیر حسین کو مولا زندگیوں والا بیٹا آتا کرے اس گھر کے اوپر مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما میں آیا ہوں تو مجھے اتنے حکم دی ہے کہ محمد کی بیٹی کی غربت کا ایک جملہ سنانا ساری زندگی بھی سیزادہ بندہ بیٹھ کے روئے تو یہ ایک لفظ کافی ہے کہ آج بھی خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے ہائے کہہ کرو رہے کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو آلے محمد کے غم میں ہائے کہتا ہے بتا محمد کی بیٹی کی قبر کا حال کیا ہے نہ سایہ ہے نہ ریدہ ہے زہرہ تیری قبر پہ چاند پتھروں نے محرومہ لکھ دیا ہے زہرہ تیری لحد پہ آج بھی غریب ہے محمد کی بیٹی جس طرح قیدی کی ملاقات ہوتی ہیں نا جی عزیزی صاحب یہ جملہ ہر بندہ نہیں سمجھے گا سید بیٹھ لیو دیل دکھ ہے مجھے معاف کرنا اس سی آسان لفظوں میں میں تشریح کر نہیں سکتا تھا بندے کا کوئی رشتے دار جیل میں ہونا جی تو بندہ ملاقات کے لیے جائے تختی لگی ہوتی ہے کہ فلاں ٹائم فلاں دن فلاں قیدی ملگا جس طرح قیدی کی ملاقات ہوتی نا جیل میں اس طرح دو ٹیم کھلتی ہے محمد کی بیٹی کی قبر حسین کی ماں سمجھنے والوں کو سلامت رکھیں نماز فجر کے بعد تسی تصدیق کر سو جی میری گا میں غلط پڑھو تو مجھے ٹوک دیجئے گا آپ زوار ہیں چودہ کے آپ میری بات کی تصدیق کریں نماز فجر کے بعد نماز اثر کے بعد جنت البقی کا دروازہ یا فجر کی نماز کے بعد کھلتا ہے جڑے روندے پہ ہو ایسے ساز جاؤ جا کے ویخ کے ہو یا سیزادہ اثر کی نماز کے بعد کھلتا ہے دل پھڑتا ہے جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے شیعہ اور سنی دونوں دھار جو زواری کی نیت سے وہاں جاتے ہیں اللہ مذہب وہ نماز مسجد کے اس حصے میں پڑھتے ہیں جہاں سے مسجد نبوی جنت البقی کا قریب ہے یعنی ادھر ہے جنت البقی اور یہ ہے مسجد نبوی اس سہن میں نماز پڑھتے ہیں جہاں سے جنت البقی میں جاننے کا زیادہ وقت نہ لگے جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے شیعہ سنی چلتے نہیں دوڑتے ہیں کہ ہم جلدی سے جنت البقی میں داخل ہو کے حسنین کی ماں کی قبر کو دیکھیں جگر پھڑتا ہے دروازہ کھلتا ہے بندے اندر جاتے ہیں سردار یاسر میرے ساتھ تھا مدینہ شریف میں تصدیق کرے گا اس بات کی بچھلے سال کا یہ واقعہ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے شیعہ سنی بھاگ کے مسجد نبوی سے جنت البقی میں جاتے ہیں اندر جا کے کلیجہ پھڑتا ہے جب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سہرہ کی قبر کونسی ہے خدا ہائے کہنے والا کو سلامت رکھے جب اندر ہائے کہہ کر رو رہے ہیں مولا تیری محنت قبول کرے بڑی منظور مجلس ہے مولا آپ کا ماتم قبول کر رو کے پوچھتے ہیں بتاؤ محمد کی بیٹی کی قبر کونسی ہے مشیر عزیر بھی جانتے ہیں باہ محمد علی شاہ جی بھی جانتے ہیں میرا دوست تھا بچمن کا آسہ مبید اس کا نام تھا سنی تھا نات خان تھا ناتے پڑھتا تھا ہر وقت مجھ سے بیعث کرتا تھا شیعہ ایسے ہوتے ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں ایک دن میرے گھار آیا مجھے کہہ لگا سلطانی صاحب میں جا رہا ہوں عمرے پہ بتاؤ میں آپ کے لئے کیا لاؤں میں نے کہا لانا کچھ نہیں قبر رسول پہ قبر بطول پہ میرا سلام پڑھنا خدا رون علیہت رحمت نازل کرے جنیاں کھا واس پہیاں مدینہ شریف پہنچا جی مسجد نبوی میں کھڑا ہوکے گمبت خضرہ کے سامنے فون کر گئتا ہے میرے سامنے گمبت خضرہ سلطانی تو بھی سلام کر میں نے پڑھا صلاة و السلام علیہ کہتا سلطانی صاحب میں آدھے گھنٹے بعد فون کروں گا جاؤں گے جنت الوقی میں اثر کی نماز کے بعد وہاں پہنچ کے تجھے میں فون کروں گا ظاہرہ کی قبر پہ کھڑے ہوکے آدھے گھنٹے بعد فون آیا روئے جا رہا ہے سننی تھا شیعوں کا مخالف تم تو شیعہ بیٹھے ہو نا روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے میں نے کہا آسم کیا ہوا کہتا سلطانی برباد ہوگے آدھا گھنٹا ہوگے آدھے گھنٹا ہوگے آزہرہ کی قبر نہیں ملی ماتم کر کے ہائے کو ہو جو شیعہ بیٹھے مالا تمہارا ماتم قبول کر بیس مٹ بعد سید فون کر کے سلطانی تو سچا تیرا مذہب سچا تیرے امام سچے میں نے کہا ہوا کیا کہتا میرے سامنے پتول کی قبر ہے چھوٹے چھوٹے رونے پکڑے پڑے ہیں ایک حرامی ہاتھ میں تازیہ نہ لے کے کھڑا ہے سہرہ کی قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں شہن شہر دکر مصحب بحر المصحب جناب عزت امام محترم بھائی ناصر باسیال صاحب انہ تو فوراں با جناب شہر عالم ران حیدر رزوی صاحب او خطا فرمان بحر المصحب جناب عزت امام محترم بھائی ناصر باسیال صاحب بحر المصحب جناب عزت امام محترم بھائی ناصر باسیال صاحب قبلہ دیامت برند آوازنہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب شہن شہر دکر مصحب بحر المصحب جناب عزت امام سیال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوا کل نبالیل کل حجت ابن رسل لوتکا لہی وعلا بائی فی حضی ساتھ وفیق اللہ سکاہ ولیم وافدن وقائدن وناصرن ودلیلن وائنن حتا تسپنہو وردقتون وطبطے اہو فیہا اللہ میاں ملیل حدید لدعود علیہ السلام افل بنا ما انتاخنو والا تفل بنا ما مخیم یا صاحب الزمان اتنی ولا تحرکنی بحقی جدتک فاطمت الزہران سلام اللہ علیہ السلام یا کشفر کربی انواج الحسین اکشف کربی بحقی اخیق الحسین یا باپ الحوائج یا سکاہ ما سوما یا خجاب ام المسحب ادکنی یا دکنی یا دکنی یا دکنی سمجی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا حمد امام زمانہ دی احمد السلام دیوستے کی دیتنا صلوات اللہم اپنے اپنے مرومین بانیاں مجیست جمین حمین شہدہ ملت جعفریہ بالخصوص شہید اعرائے حق سرکار علاماناس رباس صاحب بلندی درجہ توستے ملکے صلوات اللہم ماشاء اللہ احمد اللہ احمد اللہ رب العالمین و سلام و سلام و علیہ اشرف الامیاء والمرسلین ابل قاسب محمد اما بعد و فکر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و فکران المدین و الفرکان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وزیال الناسل الذین ببکت مبارک و حدل العالمین بلند صلوات رحمان الرحیم اللہ عزت عزمت جناب سیدہ دستقا توڑی ساڑیس عزیم بادت نمالک اپنے حقیقی دروار ات قبول اور مجھول بانیانی مجلس برادر عزت پرخ اتبام علی و عشادی علی دی اپنے دروار ات قبول اور مجھول آمین کوشش کی تک روز خارہ آکھیں کیونکہ دروار حسین ہے دعا مجھولیت دعا کام ہے جوڑے حیرانا بیٹھو یاد رکھو جوڑے وڑے سلطان لدرگار ہے جو تھو آکے نبی خیرات مند دے تو حسین دی پاک ماتو صالی انو بلی اللہ مہرنہ نے انو کسے کمی نظام اتاج نہ کرے پوری دنیا جیتھے جیتھے حسین بادشاد ماتوی عبادن مالک انہ سارین دی ہی حفاظت فرمائے زاکرین در پڑھیا مہم گنگار دی حاضری قینات دوارس اپنے دروارے حلیج قبول اور مجھول فرمائے ساڑی پہلی اور آخری دعا مالک انہ فرمائے ذکر دے حقیقی وارس نو ازنی ظہور عطا فرمائے اور سان اس قابل بنا آواز بات سکتی سے اور سان اس قابل بنا کہ سان عزت اللہ پڑھے سردار اور آقا اور مولدی بارگاہ ہے جو پیچھ ہو سکی ماشاءاللہ انتہائی پوری دقیلت محور زیرہ کا باب تشریف فرمائے کوئی لمبی مندلس پڑھنے در حد نہیں میرے تو بہتر پڑھے گئے میرے تو کروڑہ دار جو بہتر پڑھنا لے آبا میرے باب تشریف فرمائے سارے میرے بھائی میرے تو بہتر اللہ جنگی اندر حض فرمائے اسے ان میں ہوری ساعتا فرمائے تو جتنا بشیر بھائی میں دس کہنے میری کوشش ہے کہ میں اس جو دو منٹ چھٹ کے سی ازادت حوالے میں پر کر دیا ہوں صرف جناب دی توجہ دی خاتے رہے گا جمعلا اجازت ہے سنسان رہا باب لے کیونکہ ماہ رجب ہے اور رجب منصوب ہے مرشد علی جنہ پہلا جملہ شہید ولایت مالک سواب انہوں کے نام آئے امالے تر فرمائے کیولہ فرمائے کہ تیرہ رجب نو کعب چکا پہ دنزول ہوئے بڑی بڑی مہربانی اللہ زبان عطا کیتی ہے سید نہیں علیہنہ سے اللہ مومن ازادار دی زبان خالقی دو کمہ واسطے کیتی ہے بابا جی یا مسجد ذکر توحید چکولے پھر یہ مجلس حسین چکولے اور ایسا زیادہ نہیں پڑھنا سنگ تیرہ رجب نو کاب دنزول ہویا تیرہ رجب دنازوڑ کے جس بندے دے چیرے تیرونک نہیں اندھی انہوں اپنے شیعہ صدا وندہ حق آسل نہیں یہ میرے تو پہلے قبلہ سلطانی صاحب فرما رہے ہیں ان کے کچھ ناہل بندے آدھن کے محمد والے محمد ساڑھے جائے ساڑھے طرح تو نہیں اچھا انہیں ایسے بسم اللہ کرمہ مالک تو جنگی دراز فرما ایسے لوگ ان جڑے آدھن آلے محمد ساڑھے طرح ہیں یہ مجلس حسین سیدہ مجلس حسین درسگاہ آلے محمد نہ لڑائی نہ جھگڑے کیونکہ مجلس حسین در نقاد کسی در دل توڑن وستہ نہیں بلکہ جورن وستہ میں کہہ نہ لڑائی نہ جھگڑے وقرب ہے کہ فیصلہ تو آپ چکر نبیین سلطان اللہ دی کلی رحمد وجہ تخلیق قینات احمد مرسل حسنین در پاک نانا اتنا عظیم ترین نبی جس در پورا قرآن کا سیدہ تے اور احمان خود سناخان ہے جنہ بندہ بور سکتے ہوئے سیدہ مجبوری ہوئے ہوتی تا اپنی بس میں نہ کرا مرضی یہ نہ سیدہ میں کہہ اللہ دی کلی رحمت وجہ تخلیق قینات حسنین در پاک نان در ارشاد کی رحمی نبیین سلطان ارشاد برابر بقاول نبی باوجی قرآن اور اہل بیت برابر مسلمان وکھرہ بے خود فیصلہ کر لے کہ قرآن اہل بیت برابر جیڑے علی تک علی کہیں اگر وکھرہ بے سوچ قرآن پیدا ہوندے تو پھر محمد وعال محمد ہی پیدا ہوندے اگر قرآن نازل ہوندے وقت بنددہ پتربان تسلیم کر وارثان قرآن بھی نازل ہوندے مولت عدی زندگی دراز مالک تو انسلام مت رکھ من بوسی وارثان قرآن بھی نازل ہوندے ہنس تیرا رج ابن مالک نے کہ فرمایا حلی تیب و تیر مان کے بی اربانی کر اپنا گھر چھوڑ رحمان دے گھر تشریف لے اپنا گھر چھوڑ رحمان دے گھر تشریف لے حق تا بڑھ بابا جی مالک فرمائے میرا گھر چھوڑ آپ گھر جاؤ اللہ علی جیمان فرما رہا کہ آپ گھر چھوڑ میرے گھر آ آپ گھر چھوڑ جو بھو بیٹھے میرے گھر مقصد بسم اللہ مطلب کیا محمد علی شاہ صاحب مولاد بہترین مداخ اللہ انہیں تفیق دے سونہ وقال بڑھ آم بابا جی آپ تو سید ان ویسے ساڑھے تو بہتر آلہ انہا دی کوشش ہو سی کسی علاق کے دی موجز شخصیت کسی سید آتے نو نیک سہلے بندن اللہ حسن کہ میں نمہ گھر بنائے آ کے میں اربانی کرو اسے قدم رکھو تاکہ برکت بہے تو انہیں سمانی نہیں پیان دی میں کئی گزار اس کر رہے بسم اللہ گرہ میرے گھر قدم رکھو تاکہ برکت بہے اتنے بسم اللہ سمجھ ہی نہیں آئی خدا دی تیر رجمن اللہ علید طیب وطحر مانو ارشاد فارمار علید طیب وطحر مہربانی کر اپنا گھر چھوڑ میرے گھر آگے قدم رکھ تاکہ میرے گھر جبر قدب بہے بول بول اللہ نعر اللہ امام بتا کی دی حید 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 غور ہے بی بی آگئی کیا پہ تھے اندر بہبازی پورا اہل مکہ پریشان سارے پریشان ایک موظم آئی بی بی آئی دیوار پھٹی تھے بی بی اندر چلی گئی دیوار پھٹی تھے بی بی اندر چلی گئی کہ سر دیوار پھٹی تھے بی بی اندر چلی گئی میادم علی دی طیب 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 لوگ دیوار دھانی بھائی بھج دیں تس اندر کیوں کیوں بی عجب نہیں کہ میں کسی فرار دی نہیں میں حیدر قرار دی مہ ہوں لوگ باروں باوج چکر اندر ایک موظم آئی بی بی جب بی اندر چلی فضیلت جملہ میرا آخری کلی توٹ توجہ ہوگا باوج آج سے پاس سے چکر رہنے رہے کوشش کی تی نا تالت روٹ دے مگ مکالی باوج نا تالت روٹ دے نبو والا دا پورے پورا مکہ پریشان توڑی چپ دی کے سم اگر مکہ کوئی مطمین شروع کی تا کہ معظمائی بی بی آئی تھی دیوار پھٹی تھی بی بی اندر چلی گئی نہ دروازہ کھل دائے نہ تالت تر توسر چپ کرے بھائی کوشش بڑی کیتی نہ تالت تر تر بوہ کھل دائی نہ تالت تر تر نہ بوہ کھل دائی آواز توحید میرے اسے علی دی رول گئی بس راست بنا بھائی نمی برد دین دی بکا دی خاطر انکس نبی دی پتر نہیں رول دی جالی یا دی رول لی یا امیر نہیں غریب بن کیا اس نال میری گل ہے جس نو ذکر نال محبت ہے سخصیت نال محبت نہیں جو ذکر پر بن کے مسلمان اتراز کر لینا سوک ہے نا بھائی شیعہ قوم رون دی بھائی میں ہت بن کے مسلمان تر تر سوال کر دا وکھ روائے کے قدی سوچ بجی بی بی کربلات لے کے شام تک سجدہ دا چھتری شہر ہر موڑ تے پنج پنج لکھ تے بدم شہر چادر مگ دی کہ یہ کہنی تھی امیر نہیں مرنہ کہنی تھی زندگی دراز بنے کہنا جناب علی بابا سکھتا گیا جو قدی تے میرے سامنے اچھا قرآن نائی پڑیا وقت وقرب ہے کہ سوئی تے سی اللہ جانے کربلات لے کے شام تہیں اکبر دے کاتل نالکی میں بولنے دی گئی اللہ جانے بزار دربار ابو اور کی میں گی تس اللہ جانے بسم اللہ شراب نالکی میں بڑی محنت یہ علی دی دی یہ جو کچھ واقعی ہے محنت ہے کیونکہ ہکل اکچوی ہزار امبری آدھ محنت بچائی حسین بادشاہ جس حسین نے بچایا تو سا تھکے بیٹھے بابو جی میں ہر میمبر تیاز ارز کرتا رہنا حسین بسم اللہ نبی بچا منہ سو خیم سید حسین بچا منہ خائی میں پھر پیدا چاہ نبی بچا منہ سید حسین بچا منہ خائی اگلا جمعہ بچا منہ سنے میرے پاس آکھ جانے چودہ سو میرے تھکی حسین جانے نبی بچا منہ چاہ آکھ خورنی نبی بچا منہ سو خیم حسین بچا منہ خائی محمد بچا منہ خیم جنب علی پتر پتر ترہی ترہی کربلا دے میدان بچدے گھوڑے تلے ویڈا سوکھے کتنے سید بیٹھے میں تو ڈکنیز پتر اندر لکھ تم ان معافی دے علی جیسے شہن شادی دیو کے بغیر چادر دے اس انداز نال قدیو بادار قدیو چوک قدیو محلہ قدیو دربار ویڈا بوک حسین دو جملے تے اس پر نکرہ ہے کہ بھائی دے حوالے استقلال دی مالک سیزادی مجھن کنا کسی تا وسط لٹھے یا نا وطن تے بہک علی دی بھراد گل بھائی پا کہ حسین کون حرامی شام جب بہک شراب سر آم پی بھین تے بھراد نک آج جائز جولی پھلا کے جملہ سنی ضرور مبضی ضروری نہیں سخت پڑیا جائے یہ پڑھے نہ لیں میری منت بسم لگ آج 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 کون نے بیٹھا دے بھین تے بھیرا دے نک آج شراب شرعام پی تو چک کی تے امام رو کے فرمین نالی بھین حرام یہ شام بیدی حسین پھر چھوڑ مدینہ توڑ دے گھر جا کے اندس نے آئے تو محمد نو بیوارس سمجھے بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں علی دیا راضی انہیں شاہ اللہ جوانی سلامت انہیں تو نبی سلطان نو بیوارس سمجھے اصلا دے وارس موجود ہیں اصلا دے امام فرمائے آلی میں تک دا تیار بیوی دیت پھر میں ہی تیار سیدہ وست جملہ آئے میں تو نکری پتر بسم اللہ میرے دعا کر چھوڑنا امام فرمائے میں تک دا تیار بیوی اکی پھر میں ہی تیار بھلا 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 لے پاس شبیر رو فرمائے بھلا بھرا 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 بھا سیدہ بھرا حسن بھرا حسن یاد آئی بیرا حسین یاد آئی بین دے سر تب اسے دے شیبیر فرمنہ نالیہ بین بین بہرا بھلویا کتا ہے بھلو آئی بھلو آئی بھلو آئی بین دے تیر کتا بسم اللہ کہنا بھلے کتا لیکن نالیہ بین میں اس وقت کوئی ہور دکھ یاد آئے بی بی دے ماں دے خالی ویلہ نوستی دست سہی روندہ کیوں ہے کیڑا دکھ یاد آئی بین دے سر تب اسے دے کہ شبیر فرمن نے نالیہ بے اوہ حرامی بیٹھا شام اصل مہاد شام روائن دیئے گل پھئیے میں ہاں رست دا مسافر جیڑے قدردان بندے بیٹھے ہو بسم اللہ کیا نان اوہ حرامی بیٹھا شام میں ہاں رست دا مسافر تیرہ راج کے رانے دا روزہ نہیں دٹھا راج کے نانے دا شہر نہیں دٹھا بسم اللہ کیا نان توتا دائیان سارے مسلح تبین بھی بسم اللہ کیا نان وہ حرامی بیٹھا شام اصل محاض شام تتہیں راج کے نانے دا روزہ نہیں دی تھاکیڑا بندہ جڑا غربت سیدہ تے آئے نہیں کر سکتا کونہ دا پاوت یہ قوم عدب تے نہیں رو سکی بھرا دے گالے بھائیں پاکے بسم اللہ قرآن داڑی تے بوسر دے کی حسین رو نہیں حسین رو نہیں ٹور دے دویں کٹھے ہیں جتھے تھک پہونا اتھائیں مطمئنوں کے ٹک پہویں وط واد ہویا بازار جانن دربار جانن میں علی دی دی بھلو ہوئی بھلو ہوئی بھلو جی کرا جی کرا جی کرا میرے عشد مکان ہوگئے جی کرا بابا بازار جانن دربار جانن میں علی دی دی جانا تور پہ نال ترٹ گیا احرام آ گیا کربلا اتنا کی بند نہیں بابا جی اتنا کچھ میں چھوڑ دیتا ہے بسم اللہ قرآن چڑ پہ دامی دی دیوار پہ گئی باگے بطول تلٹ جتنے سید بیٹھے ہو مافی دے رہے ہیں دے نئی لتھا تلعین حت ودا کیا دا لوٹ لو ہینا دا غازی مارا گیا بسم اللہ قرآن میری زبان نو طاقت ہی نہیں بابا جی کس انداز نال ظالمہ علی دی 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 چاہ دا لائی بس اتنا دا لائک حت تھا انہ لائک زبر پا کے یارا محرم ڈھل دے دینوں مقتل چوہا کے گزنیا علی دی دیا دیا تور پہ تاک کے این فرات آلے پاسے وے کنسات مار کے بی بی فرمائے آپ بغاس میرے پردے نہ نکرانہ غازی میری مصومت آماش کی غازی غازی بہیدے گھوڑے تو بازو کٹو آکے لہوے نہ سوکھا ہے علی دی دیو کے رد اتھنال کھلوتے اٹھتو لانا تری اپنی مرضی ہے جن احمد نے آئے کی تینے بسم اللہ کہنا غازی شہنشاہ ابا مجی جناب علی دی پتران آلی حسین جناب علی دی دی آئی جنے غازی دی مورید بیٹھے ہو غازی شہنشاہ گھوڑے تو چڑھنا ہی جان دیا لہنہ ہی جان دیا نے بطول دی دی آئی نہ محمد تے چڑھنا جان دی آئی لہنہ جان دی آئی اسے واس تے رو رو کے پیادی آباز تے رو بازو خاکتے نہ ہنائے تے بہن لی چادر لہ گئی ختم ہو گئے میں دلست اتنا کی پڑھنا ہی اوکھے یا سوکھے بیرادی لاش کی تیس برامت سجدین پسلی کھبیں کھبیدین سجدین سننے موردس لکھتے ہیں بھئی غریب دیاں سینے دیاں ہی لیاں کانڈا لے پاس ہی رہا لگی تیری اپنی مرضی ہے تیہ کی تیہ پتہ اسے مانو آئی جیڑی چکیاں پی پی پلیں دی رہی یہ اندہ ہے کوال ترٹو پویا بدور سارا سارا دیر ہوں نسال آباد ہوگئے علیدیاں نہیں آراتی ہوں نہیں اوکھی بابری بسم اللہ گرام بھرادی لاش دی آئی تے بھرادی لاش کیا اسے ہیں تقسیم لٹھی سن روخ پھر گیا سمدینہ علی پاس حکل مار کی بھی فرمائے نانا میرا نبیین دے نبی نانا نانا مدینہ چھوڑ کربلا نانا سڑی غربتو ایک بھرادہ کفن کوئی نہیں بھینڈی چادر ختم ہوگئی مجلیس بسم اللہ گرام بھرادہ کفن بھینڈی چادر ردے اترکھس بھرادی لاش دے رو رو کے بیٹھی جیڑی ایک کہ اللہ جواب دے جبریل دے پرانتے ارام کرن اللہ حسین تو ہے مہر نبو ود صغار حسین تو ہے جنہ جھولا ملک جھولے دیان حسین تو ہے کٹیاں رگ جو آجایا وہ غریم ہے اور جڑی علی جائبہ بنار شرما شرما کے بھلینی آئے وہ میری بھیڑ تو ہے بی بی دی آواز آئیے حسین بھیکو سجان ہوا اجڑی مہیا ہوا لٹی مہیا ہوا بھرا ہوا مہی مہیا بی بی آدیے حسین میں تڑے عدی بھائی والا میں توڑی شام بھائی وہینی شامیہ تو منوا کیا اگزن لوگوں میرا بھرا باغینا نمازیاں میں سجدہ مرین داوے کھائی ہاں رو رو کے بھائی آدیے حسین میں تڑے عدی بھائی والا تے مہا دی کبر چھوڑی میں اجڑی تڑے نال چھوڑی ہے تے ڈے رام دروٹین بھین دے نال دروٹین تیرا ستمی تو پانی باندھویا ہے میں بھینا میں چھوڑی ہے میں چھوڑی ہے پیونہ چھوڑ دیتے داوے دی دوار جڑی ہے میں تر نال برابرتی شریق رہی ہے بی بی آدیے تیرے میں مار ماریں بھین دے میں مار ماریں تے ڈے بھتریے ماریں میں ڈے بھتریے ماریں تے ڈے پوتر ماریں میں ڈے پوتر ماریں حسین تیری قسمیں فرق بڑھے تیرا سجاد باقی ہے بھینڈ دینا سلم حق تا نہیں اللہ واستے دیکھنا دیکھنا نسال آباد ہوئی علی دیاں دہیاں راضی ہوں نہیں دیکھنا بابا بسم اللہ گنا رو لوگ گلیا دیے تیرا سجاد باقی ہے میں ڈے پوترہ جو امار سدھڑالا کوئی نہیں ریا رو کیا دیئے حسین اکبر کھوڑوئی ہے کیڑا فرق دوسر مردہ ہے مقابلہ مردہ نالا میں ہاں علی دی دی مقابلہ شام دے بے غیرت لوگا نالے تیرے مکانی بڑھ گیا یو رو رو کے پیادیے حسین اکبر کھوڑوئی ہے کیڑا فرق تیری ساری فوج دے ہاتھ کھلے یار بی بی آر دیئے میڈو ڈے میری ساری فوج بابا جی کراں جی کراں لک 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 سن لک راں رو رو کیا دیئے میڈو ڈے میری مرسومت ہاتھ جدہ سیان ہو پھینڈ شام پہ ویند یہی ختم ہو گئے مجلس غریب ہے کربلا دی لائج تکڑے چڑ پہنا کٹیا رگ جواز ہے آلیا بھینڈا ساتھ سائی میرے بعد کیویں نب دی رہی ہے رو کیا دیئے حسین کیو جی دو کے جیڑا کبر دیا کتا تائی نہیں بھلنا جیڑے بھیڑا دے بھیرا بیٹے غریب دی لائج تکڑے چڑ پہنا کٹیا رگ جواز ہے جیڑا سائی کیڑا دو کھا گئے رو دے تنال پھر آدی لائج تے ماتم کی دل تے رو رو کے پیہ دیئے دو کیوں کھا گیا اے عباس دا کاتل میڈے خیمیاں ویچ بھاؤں تے رکھا لاؤ تا ریا تا نہ دے گیا دائی دا سکین ہے ایزا میں ناؤ یا حسین جی کرا جی کرا جی کرا اس میں لگ کرنا رو کے علی دی دیا دیئے عباس دا کاتل بیٹے خیمیاں ویچ باؤں دے رکھلا تاریاں حاساس کے آدھائی دا سکین ہے ایزا میں ناؤ جی بھی کرا علی دی دی راضی ہوئی معافی مانگے اگلا جملہ اللہ گواہی نے بابا جی آرہ محرم دی دی گرائی علی دی دی پھر آدی لائج چھوڑیے سیزا جا بار دی رات علی دی دی کوفے دے سدر دروازت گزاری اللہ حسین جا لیو بار دری چڑے علی دی دی پر جائیں نال کوفے دے بزار داخل ہوئی حرامی نچ دے ودیان کمی نچ شراب پہ پین دیان پیڑا ہی پھر آمد قاتل نام درست ریز اللہ گواہی نے لئین ایلان گر گیا دیان پتھر مارو ساڑے باغی آگر بی بی ردی تنالا دی مینو چادر دیوں میں دوڑے نبی دی دی یہاں پندہ جڑا ہائے نئی کر سکدا ایک چادتہ لے پاس وے کے بی بی آدی امیہ بی باز زمان نہ مار اللہ دے نا دے تو نہ مار ہاتھ بان کے آدی میں کیوں نہ مارا بی بی آدی وسم اللہ گرامی آئی یوکو آئی جدے ویچ میں تیر قرآن پڑے دی رہیا دیوار نال متھاوائے لگا آدی اجڑ گئیا میں تا مولا لی دی دی تو قرآن پڑے آ بی بی دوار دے میں کسو دارو آلی دی دی میں آ وہ آمیر دی دی میں اللہ گواہی نے مجمہ ٹیندیو یا کہ قدمہ دے جھڑ پئی قدمہ دے مطمہ مار کیا دی جیدے علی دی دی اکے جالتا جواب دے رب دے نا دل ساؤں کے نگیا ہے تہن دیا اگلیا ناب کے آیا ٹلنایا بسک آہ کم از کم ایسے درود پڑھیں کہ آپ کے ساتھ والے کو لگے کہ آپ نے درود پڑھائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن عبیطان سلوات ایسے پڑھو کہ جیسے علی بادشاہ کا نام سن کے سلوات پڑھنی چاہیے والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائہ مجمعین من یوم اداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین سلوات بلند آواز سے پڑھنے محسوس نہ کرو تو جس نے میرے لیے سلوات پڑھنی ہے وہ رہنے دی جس نے آل محمد پہ پڑھنی ہے وہ ذرا تکلیف کرے سلوات اول سے آخر تک بلند آواز سے پڑھو اب اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں مجلس کا محول اتنا خوبصورت ہے کہ لفظ خوبصورت اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر پارا جو مومنین یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے آگے تھوڑی تھوڑی جگہ خالی ہے اگر وہ تکلیف کریں اور ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ جو بعد میں آئیں وہ پھلانگتے ہوئے آپ کو آگے نہیں آئیں گے ایک ایک قدم چلو جو بزرگ ان کی خیر ہے جو جوان بیٹھیں آپ تھوڑی تکلیف کریں بزرگ ہل گئے ہیں جوان نہیں ہل رہے چلیں جو کھڑے ہیں وہ مجلس دیکھ لیں پھر سننے کے لئے تو اندر آنا پڑے گا درود مل کے والا اندعواز سے پڑھیں درود اول سے آخر تک ایسے پڑھیں کہ ہر بندے کو امام رضا بادشاہ کا روزہ یاد آجائیں اجازت ہے جو بات شروع کریں مجمع میری توقعات سے زیادہ خوبصورت سماعت رکھتا ہے اور تعداد بھی میری توقعات سے زیادہ خوبصورت ہے اور ذاکرین جو پڑھ گئے میں ان کا نالائن بردار ہوں جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں میں صرف اور صرف علی و علی اللہ پڑھنے والے ذاکر کا نالائن بردار ہوں میرے سے انتہائی بزرگ سینئر اور قابل احترام شخصیات تشریف فرما ہیں آپ جیئے بس ایک گزارشے کروں گا آواز آرہی نا جی آپ تک ایک گزارشے کروں گا کہ میں جیسے جیسے کوئی چیز آپ کے آغوش عقیدہ میں رسال کرتا رہوں بولنا صرف اس وقت ہے جب آپ کے عقیدے نے آپ کو مجبور کرنا ہے بولنے کے لئے ذاتی تعلق اگر کوئی بندہ میرے ساتھ ڈھونڈ رہا ہے تو اسے عزتِ ذکر کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی تعلق کی بنیاد پر میرے ساتھ بات نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پہ بیٹھنے والے محمد علی بخاری جی میں یہاں پہ بیٹھنے والے کسی بندے کے ساتھ میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے لیکن جو بندہ اس دہلیزِ عصمت کے اندر آ گیا ہے ہر اس فرش پہ بیٹھنے والے کے ساتھ میرا ولایت کا وہ رشتہ قائم ہے جو مجھے اپنے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے ٹھیک ہے اس لیے جس کے پاس اس سے ایک مضبوط رشتہ ہو وہ میری صلاح کرے گا لیکن اگر یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے تو آپ میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں گے اتنی جلدی ہے کہ جتنی دیر میں آپ نے میرے ساتھ مزاج ملانا ہے میرا وقت ختم ہو جانا ہے چار مصرے پڑھ کے آپ کا مزاج اپنے ساتھ ملانے کی ایک کوشش کرتا ہوں اس پہ پھر آگے ایک بات کرتے ہیں جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں تھوڑا سا اگر آپ جوان میرے ساتھ توجہ فرمائیں گے ابھی ناصر بھائی اتنی خوبصورت مجلس پڑھ کے کہے انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے جو بندہ رجب کے مہینے میں ذکر علی پہ نہیں بولتا مجھے نہیں پتا وہ کب بولتا ہے میں کروں جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں ہمارے علامہ صاحبہ میری بات کی تصدیق اور تعید فرمائیے گا ہم شیعہ مذہب میں جسم والے اللہ کے قائل نہیں گرمی اتنی تو نہیں جتنی گرمی میں آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں میں نے بھی اتنی میں بیٹھ کے چاہتا سات آٹھ زاکرین سنے ہیں اور اسی میں کھڑا پڑ رہا ہوں میں نے کہا ہے ہم جسم والے اللہ کے قائل نہیں دوستو ہم جسم والے اللہ کے قائل نہیں لیکن اس کے باوجود میں نے قرآن میں اللہ کے جسم کے ڈھیر سارے حصے دیکھ لی ہیں اس کے باوجود قرآن میں میں نے اللہ کے جسم کے حصے دیکھیں سورہ رحمان میں رضی صاحب آپ حافظ قرآن ہے میری تصدیق فرمائیے کہ سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایک وقت وہ آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن بندے بھولنا نہیں ایک بات یاد رکھنا ایک وقت وہ آئے گا جب ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی فنا ہو جائے گی جو شے باقی رہ جائے گی وہ صرف ترے اللہ کا ذل جلال والے کرام چہرہ ہوگا اللہ کا چہرہ ہوگا جو قیامت کا سورہ بھونکا جائے گا اس کے باوجود باقی رہ جائے گا ایسے ہی ہے اے حبیب یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بایت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بایت کر رہے ہیں انہیں یہ بات سے اطلاع دے دیں نہیں اس بات کی خبر دے دیں نہیں ہے کہ انہوں نے بائیت کر کے بائیت سے بھرنی جانا کیونکہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بائیت کی ہے فرنٹ سیٹ تو ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے بائیت سے بھرنی جانا کیونکہ یہ ہے آپ کے ہاتھ پہ نہیں باہر یہ اللہ کے ہاتھ پہ بائیت کر رہے ہیں اب اللہ کا ہاتھ بھی نظر آگئے ہیں اے شیطان تجھے کس نے اسے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے ماں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جنہیں چوب کر گئے ہو تو ساں کدھی قرآن نہیں پہیا ہاں ہوں چکروں کو میں لگے بھی سارے قرآن خانید شکف رکھنے لے بیٹھے ہو یا علیہ اللہ میں نے کہا جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں جو جسم رکھتا ہے اب جسم والا اللہ بھی نہیں میں نے قرآن میں اللہ کا جسم بھی دیکھا ہے جسم والے اللہ کا میں قائل نہیں میں بالکل اس اللہ کا قائل نہیں جسے دوزہ کہتی ہے ہلمن مسید ہاں اگلی گل تو سی سمجھ گئے ہو میں بالکل جسم والے اللہ کا قائل نہیں لیکن جو تھا مصرہ پڑھ کے رزمی صاحب میں ہر بندے کے چہرے کی تلاوت بھی کروں گا پھر اس میں دیکھوں گا کہ اس کے چہرے کے اوپر آیت مبدت لکھی جا رہی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کا شدرہ بول رہا ہے میں کہوں جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں اور نسیریوں نے جو سمجھا ہے یہ وہی تو نہیں علی کی ذات میں اللہ دکھائی دیتا ہے خدا کے پردوں میں دیکھو کہیں علی تو نہیں کیا بات ہے پیچھے والے بھی ساتھ ملنا مل کے حیدری آپ جیتے رہیں کبلا آپ جیتے رہیں ہاں ہاں تھوڑا جگہ کر فرشتوں نے پڑھی بہترین ہو گئے بس 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 یا الیا آپ جیتے رہیں آپ آباد رہیں کیا بات ہے آپ کی خدا کے پردوں میں دیکھو کہیں علی تو نہیں اتنا خوبصورت استقبال ہوگے بخاری صاحب اگر میں اگلی بات نہ کروں گا تو اگلے پورے سفر میں نہ وہ بات میری پسلیوں کو اندر سے جھیڑ شاڑ کرتی رہے گی ایسا نامراد ہے مولوی میں یا علی مدد کہتا ہوں اس کی توحید پریشان ہو جاتی ہے نہیں ایسا میں کہوں یا علی اولاد دے مشرق کافر غالی میں بالکل علی سے نہ عزت مانگتا ہوں نہ رزق مانگتا ہوں کچھ علی سے یہ نہیں مانگتا میں نے علی بادشاہ سے ایک دن کہا ابابا جی میں نے اپنے لئے اپنے آپ کو نکال کے اپنے سامنے رکھا ہے پھر میں نے علی بادشاہ سے ایک بات کی میں نے کہا یا علی یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت یہ جیون رزق جنت علی بادشاہ سے کہہ رہا ہوں یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت عطا سب کچھ تیرا صدقہ تیرے شاگرد کرتے ہیں کیا بات ہے علی سے نہیں یہ چیزیں مانگنی معذرت کے ساتھ یہ کبھی پوری ایک مجلس ہو گی تو میں آپ کے بتاؤں گا علی کے کس نوکر نے کیا دیا ہے حیدری یہ جیون رزق جنت یہ آپ نے میرے بہحسان کیے لیکن چوتھے مصرے اگر آپ کا عقیدہ صدرہ سے آکے چلا جائے اور میرا حق بنے تو پھر مجھے اتنا بڑا نعرہ چاہیے کہ مجھے اگر پورے سفر میں اس بات کو اس بات کو بنیاد بنا کے بیس بنا کے میں اپنے آپ کو شابہ ہی دیتا ہے جو کہ میں نے لالیوں کی نظر چار مصرے کی ہے اور انہوں نے میرا آنے کا حق ادا کر دیئے میں کہہ رہا ہوں یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت عطا سب کچھ تیرا صدقہ تیرے شاگرد کرتے ہیں اور تیری نالین کے تلوے سے جو مٹی چپک جائے اسی مٹی کی تسبیح پہ فرشتے ورد کرتے ہیں اللہ اکبر جس کے عقیدے میں بات فٹ بیٹھ گئی ہے حیدری آپ جیو جیتے رہیں آپ جیتے رہیں آپ جیتے رہیں تسی جیو تسی بس دی رہو توڑی نالو سیادہ توڑی نالو ماما دیئے تربیتانو سلام ہے جس ماں نے آپ کو باپ کا نام بعد میں بتایا ہے علی کا پہلے بتائے سیکھیں یا ایک چار مصرے اور پڑھا تسی جیو پہ تسی بس دی رہو آباد رہو آپ جیتے رہیں چار مصرے اور ایک پڑھیں باو جی دو تین قسم کے نا جی تین قسم کے لوگ ہیں ہماری شیعہ کمیونٹی کے اندر ٹھیک ہے جن میں سے ایک بہت زیادہ ہیں دوسرے اس سے کم ہیں اور تیسرے تو بالکل ایسے انگلیوں پر گنے جا ستیں ایک وہ ہیں جنہوں نے علی کو سوچا ہے آپ کے اردگرد بھی ہوں گے درگلی محلے میں شہر میں گاؤں میں ہر جگہ ہیں کیونکہ بھائیں بہت زیادہ نامراد ختم نہیں ہوتے من کا ایک وہ فرقہ ہے ایک وہ ٹولہ ہے ایک وہ گروہ ہے باو جی جنہوں نے تصدیق کیجئے گا کہ ایک وہ ہے ٹولہ جنہوں نے علی کو سوچا ہے جو اس سے تھوڑا سا کم ہیں وہ ہیں جنہوں نے علی کو مانا ہے ٹھیک ہے گاؤں لگلی بڑی مزیدار ہے میں نے کہا ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے علی کو سوچا ہے ایک اس سے کم تعداد والا ٹولہ ہے جنہوں نے علی کو مانا ہے اور ایک بلکل جونگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں یہ وہ ہیں جو علی کے فضائل برداشت کرنے کی گنتی کے کچھ لوگ ہیں آپ جیئے ایک بلکل نا جو گنے جنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی بادشاہ کے فضائل برداشت کرنے کے لیے کلیجہ اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے وہ ایک بھی ہے اتنے مجمع میں تو میرے لیے سوالاک سے زیادہ بہتر ہے سوالاک سے زیادہ ہے اس سے ایک بات کرنے لگا میں کہہ رہا ہوں اصول دین ہے علی نافروہ دین حیدر آج یہ بڑا جھگڑا چل رہا ہے علی واجب ہے علی مستحب ہے علی باطل ہے علی زنت ہے یہاں پڑھو تو ٹھیک ہے یہاں پڑھو تو خراب ہے یہاں پڑھنا چاہیے یہاں نہیں پڑھنا چاہیے یہاں پڑھنا چاہیے یہاں نہیں پڑھنا چاہیے یہاں پڑھنا چاہیے یہاں نہیں پڑھنا چاہیے جس بندے کو ایک کروڑ فیصد بخاری صاحب یہ یقین ہے کہ میں نے اپنی ماں کی آگوش سے غذاباد میں لی ہے عقیدہ پہلے لیا ہے اس کی نظر کر رہا ہوں ایک بات علی ہے کیا میں کہوں اصول دین ہے علی نافروہ دین حیدر ہے کیا اصول دین ہے علی نافروہ دین حیدر یہ روح دین ہے اسلام جس سے تازہ ہے جیو 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 جو ہاتھ بلند ہو گئے آپ جیتے رہیں اصول دین ہے علی نافروہ دین حیدر جو کھڑے ہو اگر آپ نے آنا نہیں تو کم از کمان کھڑے ہو اصول دین ہے علی نافروہ دین حیدر اصول دین ہے علی نافروہ دین حیدر یہ روح دین ہے اسلام جس سے تازہ ہے اور اگر علی کی ولایت نکال لی جائے تو باقی ساری شریعت فقط جنازہ ہے اللہ اکبر علی حق جس کا یہ یقیدہ ہے حق حق ٹھیک ہے جی بسم اللہ آپ جیو بسم اللہ آہ بسم اللہ ہم ملک چس بابا جی نے ایک پہلا مصرہ پڑھا گیا میں انہوں نے اگلے بھول گیا انہوں نے پہلا یاد رہ گیا انہوں نے کہا ہے کہ علی کی ہر مخلوق سے شان الگ ہے علی اور مخلوق کا فرق یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے علی مخلوق نہیں اصول دی ہے علی نافروہ دی حیدر یہ روح دین ہے اسلام جس سے تعدہ ہے اگر علی کی ولایت نکال لی جائے تو باقی ساری شریعت فقط جنادہ ہے کافی میں نے گھول لی تھی اب انہوں نے سلام دے دو شیر پڑھئے تے انہوں نے دے تیہا علی مدد کرئے ایک چار مصرے میں کبلہ آپ نے مجھے کہا ہے دوبارہ پڑھ تو اس سے مجھے ایک چار مصرے اور یاد آگئے ہیں خاص کر یہ جو جوانی آنسی جنہوں نے بے ساختہ اپنے اندرونی ولایت کا اظہار کیا ہے نا انہوں نے بھی مجھے مجبور کیا ہے کہ ایک چار مصرے اور ہیں وہ میں نہ پڑھوں گا تو پھر وہ میری پرشانی کا باعث بنیں گے ٹھیک ہے تو باقی ساری شریعت علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جس کے ذہن میں 19 سے 21 رمضان تک سفر ہے علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے جس نے تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے کہ کس نے یہ سادش کی کون کون اس کے ساتھ شریک تھا کون کون اس کو فسلیٹی دیتا رہا کس کس نے ہتھیار دیا کس کس نے بندے کو تیار کیا کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے سادش آئی میں کہہ رہا ہوں علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے پچھلے مصرے جس نے اپنے اندر کہیں ان کو جگہ دی ہے اس کی نظر کر رہا ہوں جس کے ہاں پہ شانی بے علی کے فضائل سن کے باو جی بل آ جاتا ہے اسے کہاں اپنی داد بھی سنبھال کر رکھا ہے دعا بھی سنبھال کر رکھا ہے پیچھے ذاکروں کا ڈھیر ہے کسی اپنے جیسے ذاکر کے کام آئے گی مجھے دو چار یا علی مدد کہنے والے سوچنے والے نہیں کہنے والے ماننے والے دعا کر دیں گے میں گھر تک ان کو اور ان کی ماں کو دعا کرتا ہو جاؤں گا جنہیں نے کلے جارف دیا ہے فضائل برداشت کرنے کا میں کہہ رہا ہوں علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے اور علی کا قتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم ہے جس کے عقیدے میں آگئی ہے حیدری علی حق آپ کی دعا بے شما یا علی 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 کا قتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم آپ جیو اب اجازت دیں تو سلام کے دو چار شیر پڑھ لوں مسائب میں نہیں پڑھوں گا میرے پیچے انتہائی محترم شخصیات بیٹھیں وہ مسائب بھی پڑھیں گی اور دعا بھی فرمائیں گی جہاں پہ نکتہ سدرہ دکھائی دیتا ہے پڑھیں گی ویڈیو جہاں پہ نکتہ سدرہ دکھائی دیتا ہے میں نے باو جی پہلے ممبر پھی آتے اعلان کیا ہے کہ میں کسی بندے کو یہاں نہیں جانتا ہے یہاں لوکل کون ہے لاہور سے کون آیا ہے ادھر اس ارتگرد کے علاقے سے کون آیا ہے شام کی بٹیاں سے کون آیا ہے کون کہاں سے ہے میں کسی بندے کو نہیں جانتا کون سید ہے کون امتی ہے میں نہیں جانتا کون نسلی شیعہ ہے کون ابھی ابھی کنورٹ ہو کے شیئے ہوئے میں یہ بھی نہیں جانتا جو آ گیا ہے میرے لیے بائیس احترام ہے میرے لیے لائک احترام ہستی ہے لیکن میں ہر بندے کا چیرہ دیکھیں یہ اندازہ کروں گا کہ کون بندہ کہاں سے کنیکشن رکھتا ہے میں کہاں جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے اللہ اکبر جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے اتنا زندہ محول ہو چکا ہے ریزی صاحب اگر میں لفظ کافیہ دیکھ پڑھنا ہے وہ میں اس کا ترجمہ کر کے ان کو بتاؤں پھر یہ سارے بولیں تو پھر دوں کو مدہ نہ نہ ہے لطف نہ ہے اتنے زندہ سے سماد کا ایک دو چار پانچ بندے بھی اگر میرے اس کافیہ کو سمجھ کے بولیں گے دیکھنا میری طرح جو میں بات کروں تو میں آپ کو دعا کرتا ہو جاؤں گا جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے اور جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جیئے آپ جیئے کیا بات ہے سر نہیں لانا آپ سے کہہ رہا ہوں سر نہیں لانا سر نہیں لانا سر نہیں لانا تسی جیوہ تسی بس دے رہو جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اتنے ساری شیرمنہ بخائر صلی اللہ زور لگا کے پڑے ایک آشتہ پڑوں تھوڑی سی آپ کو شیش کریں تھوڑا سا تسی دور لائے نا چھوڑا رشد دیو وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اسی ہگھٹن سے پریشان ہے ہر خنجر اسی ہگھٹن سے اس کو یہی ٹینشن یہی پریشانی یہی گھٹن اندر ہی اندر ہو رہی ہے پریشان ہو گیا مر گیا ہر خنجر اسی ہگھٹن سے پریشان ہے ہر خنجر حسین نیزے پر زندہ دکھائی دیتا ہے اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے جو امام حسین بادشاہ کے ماتم کو افضل ترین عبادت سمجھتے ہو سار اٹھا کے پشیر صاحب ہوتا ہی میں نے انداد دے دینا تُسی ایک نہیں آسکتے تُسی ایک گیا ہوگی سارا مجمع تو اڑی دیانے لگ جائے گا شیر ہوتا ہے قبول کرنا میں گروہ اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے اور نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ نشانِ جو ماتم کرتے ہو نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ ہر ایک نشان ہی قابہ دکھائی دیتا ہے جیو مالک آپ کی نوکری قبول فرمائیں جیو میرے بادشاہ کے ماتمیں اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر خنجر کو پریشان ہونے دینا بھوری آپ نے پریشان نہیں آیا اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ ہر ایک نشان ہی قابہ دکھائی دیتا ہے مجھے نہیں یاد میرے خیال ہے ایک سال نہیں ہوا بھی اس منقبض کو جب میں نے یہ لکھ کے نا جی کوئیت تھا میں تو میں نے وہاں پہ ایک ہمارے انکل ہی ہیں بوجرہ سے تعلق رکھتے ہیں تقریبا 45-50 سال سے شاعری کر رہے ہیں تو آپ کو تندہ دا کریں ان کے اپنی ایج کتنی ہوگی ان کو میں نے یہ اگلے دو شیر سنائے انہوں نے کہا مجھے اتنا عرف سا ہوگئے شاعری کرتے ہوئے بھی شاعری سنتے ہوئے بھی میں نے آج تک کسی شاعر سے یہ بات نہیں سنئے ٹھیک ہے آپ بھی سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں جو جوان بیٹھے ہیں اگر چلو ان کی سماعت تک اگر نہیں پہنچی تو اگر آپ کی سماعت تک بھی نہ پہنچی ہو بات پہلے تو پھر مجھے اتنا حق دینا نے جتنا میرا بنتا ہے اس سے زیادہ میں مانگنے رہا اور معذرت سے جتنی بڑی بات کرنے لگا اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے اور فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں بشیر صاحب میں نے اتا توجہ کرنی فون رکھ کے فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں چار گھنٹے بیٹھ کے میں نے اپنی باری کا انتظار کیا ہے دو گھنٹے ممبر پہ دو گھنٹے بیٹھ کے میں مجھے اتنا میرا ساتھ دے دینا کہ مجھے یہ چار گھنٹے کی تھکن بھول جائے میں کہہ رہا ہوں فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے اللہ اکبر آخری شہر پڑھ رہا ہوں آپ جیئے جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں آپ کو میری طرف سے بابا فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جنہیں بطول کا باو جی خطابت کے اور ذاکری کے قوانین کے خلاف ہے اتنی بڑی داد کے بعد پھر اتنی بڑی داد لیکن اگر میرا حق بنتا ہے تو پھر آئیے جوانوں کا بزرگوں کا حق بنتا ہے علی و علی اللہ پڑھنے والوں کا کہ عقیدے کو بنیاد بنا کے بیس بنا کے وہ قانون کو ایک تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر کے جو میرا حق بنتا ہے وہ رکھنا نہیں شہر آخری پڑھ رہا ہوں میں کہوں فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جاہل مولوی ایک مسجد کی پھٹیوی چٹائی پہ بیٹھ کے علی کو سوچنے والے میں کہوں جہاں علی و جلی ایک ہو کے بیٹھے ہوں نا 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 فضائل میں چہرہ خراب نہیں کرنا آپ جیو فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے اور جہاں علی و جلی ایک ہو کے بیٹھے ہوں میرا شہر اپنے دامن عقیدہ میں سمیٹ کے لے جانا گھر جا کے سوچنے اس نے بات کے کی تھی میں کہوں جہاں علی و جلی ایک ہو کے بیٹھے ہوں تیری کیا اوقات ہے وہاں نبی کو بھی پردہ دکھائی دیتا ہے اباب عدہ اباب کے سامنے خطیبِ ولائیتِ علی علیہ السلام اباب کے سامنے زاکرِ اہلِ بیت جناب سید محمد علی بخاری شاہ صاحب اپنے مقصود سندال میں فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان کرنے کے لئے ممبر کی زینت بن رہے ہیں بوازِ بُلَنْتَرْ سَلَوَا دعائی ذکرِ امامِ سَمَانَهُ خطیبِ ولایتِ علی علیہ السلام محمد و عجل فراجع محمد یعو کشف القربین و عجل حسین اکشف قربل مومنین و بحقی آفق الحسین علیہ السلام یا قیم علی محمد العجل یا قیم علی محمد العجل بحقی سیدت النساء العالمین اللہم سلع علی محمد و عاجل محمد میں مشبورا جڑے بیٹھے تقاضی بشریت انسان دھک جاندے جڑے چلے گیا انہوں بھی آجا سن جنراز نخوصو نظر اللہ نیاز حسین دو دو قدم آگے پہ شیفی رحمش میں زیادہ دیکھتاں تکلیف نہیں دینی جس نو تے نظر اللہ نیاز حسین دے مطلب دا مانی کا پتہ ہی وہ اٹھی کے آگے جڑے نمیش ہیا ہوئے ان پھر ہو بابا جی ایس دے تو نو ہی پتہ لگی جیسے نارے دکبیر اللہ ہو اکبر اس لیے نہیں کافی صحبان تشریف فرما ہو بابا جیسے بلان نارے دکبیر اللہ ہو اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا اولی مشکل کشا علی جس دا علی مام دو میں حد بلند کر کے نارے حیدری یا اولی مشکل کشا علی خلاک کائنات وڈس پاک تاہر مقام تے ٹر رایا منظورت مقبول فرماوے بانی دے خر چکرہ جال سرکار قیمی علی محمد اپنی بار کا حج منظورت مقبول فرماوے بستے رہانو گیڑے عباد رہانو گھر جتے جتے ذکرے حسین ہوں گا دعا میں توڑے باستے منگدہ پہ یہاں کوئی مچھا نو گاٹے دیندہ بیٹھ ہے کوئی ہاتھ بددی بیٹھ ہے بابا جی جی تُسا آمین نہیں آکھنی تی پھر بابا جی آپاں مجلس پاک شروع کر دینے جبکہ مجلس پاک کی توڑے مطلب دی کوئی شاہ ہے تیو دعا دے بعد آمین ہے جڑے دعا دے آمین نہیں آگدہ بھائی جنو بخیل ہوں گا بخیل تے اللہ بلانہ تولیر کسے نبیان دے سلطان نبی قلپچھا سرکار دعا دے آمین آکھنالا بخیل کی میں حسنین دے باگنا نے فرمایا منگدہ ای پی اے اتا اس کرنا یہ آمین ہی نہیں آسکتا تی میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ جڑے دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوں دی وہ دعا پاک سیدہ دے بچڑے نے ذکر اس قبول ہوں دی دعا ما دی قبولیت دی جا دا نہ ہے مجلس حسین جدہ دعا منگی جاوے آمین ووازے بلندہ کی گیتی کرو بیماری یہ دے بیمارے کربلا دا واسطہ جڑے جڑے مومنین و مومنات بیمار ہیں تکسیسنال حاصلین مجلس جس کوئی بیمار ہے تفاق بی بی دے دکھے پہلو دستکہ مالک اسنو شفائی گلی کامل آج داتا جڑے مکروز ہنی امام رضا بادسہ دے خزانے جو اتنا دی کہ اپنے کرزی ادا کر شکن خاص کر اس ظالم دور دویچ مالک ہر امیر غریب دی عزت محفوظ رکھ جڑے علی انو ولی اللہ بڑھن آلے اس ظالم دور دویچ تنگ دستی دی غربت دی زندگی گزار رہے ہیں چلو بیک لو دعا بادے مانگنے سے اللہ جانے شیعہ کامل شہول کو دعا مانگنے چلو بیک لو دعا مانگنے سے چلو بیک لو دعا مانگنے سے چلو بگ لو دور دو چلو بیر پڑھن آلے چلو بیک لو دور دو موسیقی اللہ انہیں جڑے شیعہ بیٹھے ہو دعا گیتی کرو شاللہ کیا کسیدہ ہوئے لگا تو جی گھرے جایا مسنا تے بیٹھایا جے لیٹ یا نئی یا ویڑے جو حق کا لائیے مشکور اجامی کلمہ پڑھ سے شیعہ بیٹھو ہے اجیبی کلمہ پڑھ سے تڑپ کے اٹھے ایسے ہیں نے چاہیا سجے ڈٹھا سو کوئی نظر نہیں آیا بابا پھر کھبے ڈٹھا سو کوئی نظر نہیں آیا میں آنا کی میں وکھیا اس مصدور روں جس بی بی دا فرشتیاں دوی پردہ آئی خلو ابی علی دی دی دوڑی ہائے قبول کرے مسنا تے آگے بیٹھے یہ بیڑے جو دو جی حق کا لائیے مشکور میں مدینہ جو محمد دی تیرے کلو پچھنے آئیے میری جوڑی دا جھرم کے رہا بابا جی یاد آگیا سو میرے زندہ نے دو ماسوم کہہ دیا میں عیدی خوشی جو نہ نکھانا دیونا بھول گیا بڑا نازک دور آئی شوہر اپنی بیوی تو مذہب لو کہن دی بیوی اپنے شوہر تو مذہب لو کہن دی مشکور نے حق کر ماری ہے بیوی علی پاسے آئے میں بھول گیا میرے زندہ نے دو ماسوم کہہ دیا تو کھانے تیار کر بابا جی مشکور نے کمرے دا دروازہ کھولے ہے حیران کی دی حد مگ گئی ہے مشکور نے جٹھے مشکور دیا 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 زمین تے لکیرہ مار کے روندیاں بیٹھیاں اللہ انہیں جڑے غازی دے مرید بیٹھو ہر بندے نال میرا واسطہ نہیں جڑے مکان دے نیت لے کے آئے بیٹھو مشکور حق کر ماری ہے میری دیا تو انہوں کہیں جگہ آیا تھے روندیاں کیوں بھئیوں بڑی چپ رہی ہے چھوٹی روکیاں دی یہ بابا بیشا کنسانو قتل کر چھوڑ ہونے ہونے ایک پردہ دار بی بی آئی ہے جہیں دا سیاہ لباس آئی جہیں دے دو میں ہاتھ پاسے درکھو یان روکیاں دی آئی جاگو تو آٹے گواٹھو میرے پتر بے مرید دیل جاگو تو آٹے جنتی میزہ میں نا میں بشمالہ کر آلی دی دی بڑی آئے کبول کرے رون نہ بھی میں بشمالہ کر آبابا جی آئے ضرور بھائی جن کار چھوڑے آئے پاک مقدومہ دا در دور کوئی نہیں یقینا پتران دے وین سنن واسطے تشریف فرما ہوسی بابا جی جے دا کیا سننا بابا بے شخصا نکتل کا چھوڑ ہونے ہونے ہیک پردہ دار بی بی آئی ہے جہیں دے سیاہ لباس آئی جہیں دے دو میں ہاتھ پاسے دی آئی روکیاں دی جاگو تو آٹے گواٹھو میرے پتر بے مرید دی جاگو تو آٹے جنہ دی مہزہ میں نا مشکور بے کہ آنے میرے دھییاں تو سم میرے نال زندان پرنے بابا جی ہون چھوٹی چپے بڑی روکیاں دی بابا آسا تیری پردہ دار دھییاں سانو کیوں لے وین زندانے چھ مشکور آنے میرے دھییاں کوئی جیڈا ہی وڈا گنے گار ہوئے نا تے را دے اس ویلے دھییاں نو میلا لے کے جاوے مافی ملوین دی یو کریم ابن کریم انو انو مافی لے کے دیو میں بشم اللہ گنہ لی دی دھی تو اڈا پرسہ قبول کرے بس بابا جی بیوی نو لے کے دھییاں نو لے کے مشکور زندان دے دروازے دی آیا ہے کتابہ لے لکھے چھوٹے شہزادے دسان پنچ سال بابا جی وڈے شہزادے دسان چھ سال ان جینا رومنہ ہی نینا بابا جی مسلمانہ دی بے حصی دی حد مو گئی زندانہ لہدہ لہدہ رکیہ سیندے پتران دے بھی اپنے قسمت مشکور حقل ہماری ابراہیم پینات قربان کر چھڑاں تو آڈی کریمی دو سیدان دے جی چاچا ابراہیم میرے تے نراز تے ہو سے میں عیدی خوشیتو آنو کھانا دے منا بھول گیاں نیمانے شکل بنا کے آن دے چاچا کدی بے وطن ہی کہیں تے نراز ہوئے کدی یتیم ہی کہیں تے نراز ہوئے سید رو کے آن دے چاچا اپنے انصاف نال دا چھوٹا بھیرہ زندان چلہ دا مر بن جے اس دے وڈے بھیرانو نندر آن دیئے شہزادہ کی میں پتہ لگ گئے سید رو کے آن دے چاچا میں بھیرانو ہککل مارا ہوں میں نونوواری جی کریں دے میں پہلی حقل ماری آن دے واس لگ دے میں ماں ملا میں بھئی حقل ماری آن دے واس لگ دے میں بھیڑا ملا چاچا میں حق را ملینہ میرا بھیرہ میرے نالہ لیندہ نہیں مشکور وے کے آن دے شہزادہ تو سکھڑو میں پتہ کرنا بے زندہ آنے چاہے شہزادہ نے بابا جی تیز بخارے بے ہوشی دا آلہ میں سر سجدے چھے حقل ماری آن دے عبراہیم جلدی آب بھیرہ زندہی اللہ گوائنے جوان نو انجا یا جی میں لاندی دے پاسے پانی آن دے آگے نا بابا جی بھیرہ دا سر جا کے جھولی اچھ رکیس پیشانی دے وال ہٹا کے متھا چم کے آن دے جاگ بھیرہ مل لینہ رو نا رو تیری قسمت تیرا نصیب جاگ بھیرہ مل لینہ بابا جی بھیرہ بولے آن نہیں بھئی حقل مار کے آن دے تو جو میرے نال نہیں ہو لیندہ میرا کوئی پردے سے جٹھے ہی تو ہی سنگت نکھڑے نہیں شہزادہ اکھا نہیں گھولیاں جی میں جو مشکور کھلائی وے کے آن دے شہزادہ جاگ بھیرہ مل لینہ بھئی جن شہزادہ اکھا نہیں کھولیاں مشکور دی بیوی وے کے آن دے مشکور تو پچھا ہٹ جا تینو کیا پتہ ماما پترہ نو کی میں جگہ دی ہیں اور میری آماما دے بھیرہ رو کے میری صداکہ دی بابا جی گوائی دے سنگ وے کے آن دے مشکور تو پچھا ہٹ جا تینو کیا پتہ ماما پترہ نو کی میں جگہ دی ہیں اللہ گوائی نے انجے مٹی دے بے گئی شہزاد دہ سر جھولیے چرکی ایسے پیشانی دیوال ہٹا کے متھا چوم کے روکیانی بیٹھی جاگ ماں ملنے آئیے اللہ ہوئی علی دی دی تیری حائے قبول کرے انشاءاللہ دنیا دے کسے غم میں چنروں میں شہزاد دے بابا جی اکھا نہیں کھولیاں بھئی حق کل ماریے سجاگ مانال کیوں روز پیئے شہزاد دے اکھا نہیں کھولیاں ہون جیڑے بینی دے بھیرا بیٹھے ہوئیو بابا جی مشکور دیاں 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 اما ہون تو پچھا ہٹ جا سا بھیرا بان کے کس مدد دیئے اللہ گوائی نے حق سجے پاسے بھائے گئی بھئی کھپے پاسے بھائے گئی ہتھ چوم کے آن دیاں جاگ ماں ملنے آئیے بھیرا عید لویڑا یعنی او مومنو عیدہ نام آئیے سیئے تلیاں ٹھے کے اٹھے انہ دے گالے چپائیں پاک آن دے اونگے لے آئیوں جدہ میں یتیم ہوگی آج بابا ہوئے آ تو سا عید منگو آ ماتم کارا کھائے رکیہ سین دیری قسمت میں بشم اللہ کراں لاہور دی ملکہ توڑا پرسہ قبول کرے آج بابا ہوئے آ تو سا عید منگو آ میں بھینی نو عید دی ماہا بابا جی اٹھاں کھلیاں تے پئی نگاہ مشکور دی بیوی دے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے اندر سانو مارے نہیں اللہ جانے جملہ کون سمجھ سی سانو مارے نہیں مشکور دی بیوی روکیاں دی شہزادے میں تیری ماں نہ تے کونہ ہے اے تیری بھیڑا نہیں تے کونہ ہے سید روکیاں دے تم میری ماں نہیں ہو سکتی آج تیجی راتے میں خواب پیا بہنا میری ماں دے کھلے ہوئے والے جے تم میری ماں ہوئے آ تیرے سارتے چاگر نہ ہوئے علی دی دی دوڑا پرسہ قبول کرے بس بابا جی چھوڑ دی تا مضمون مشکور بے کہ اندر شہزادے تو سا بنجو میری جی میں نی پی ودی نی بھیسا اللہ واسطے میں نے ہیک گال دا جواب دیو بابا جی بابا جی بے گانہ وطن ہوئے پانجی تے چھ سال دا سن ہوئے جیڑے غازی دے مرید بیچے ہوئے رویائے بے شک نہ لیکن میرے لفظان دے بور ضرور کرے آئے بابا جی پانجی تے چھ سال دا سن ہوئے چھوٹے بھیران و تیز بخار ہوئے اکھی دے سامنے پیو قتل ہو بنجے نہیں سمجھا سا گیا کتنا ایک سفر کرے سن تو سا میری گالنے نہیں سمجھی دیں چڑھ پیا اوہ کوفا اوہ کوفے دیاں گلیاں مسلمانہ دے بابا جی ستائے ہوئے سید ہیک دراختے آکے سوار ہوئے سارے آکھو خدا لانت کرے ہارے سملاوں دے ہوتے ایس دی بیوی بھائی جن مومنہ پانی بھرن کی تے آئیے پانی چاکش ڈٹے سنے انجے آسمان دے پاسے وے کیاں دی یہ ہٹھان لے او کس مان دے جھولیو جاڑی ودیو شہزادے ہٹھان لتن شکل وے کیاں دی شکل دو کسے شاہی کاندان دے لگ دی میں انو اپنا تعرف کروا او بابا جی ممبر دی قسمیں وڈا شہزادہ رو کیاں دا مائی جے انو تعرف کروئے نہیں ہے اوہو ظلم کرن دے مائی مومنہ ہی وے کیاں دی تسا میں انو تعرف کروا او میں تو اڈا دے ظلم نہیں کرن دی تو اڈا میرا عباس زامنے ان رو نا رو تیرے نصیب دی گا لئی بابا وڈا چپ رہے چھوٹا رو کیا نمائی جے انو زامن پر دین دی اصا اسے دے سکے بڑے جے اصا مسلم دے یتیمیں اصا رکیہ دے لال میں بشمالہ کر رہا علی دی دی تو اڈا پرسا قبول کرے بس بھائی جاں نے لے آئی اپنے گھر دے ویچ بابا جی کتاب اللہ لکھے اندی مکان دی چھاتے کمرے کبلہ دو بستر بنا میں لگی ہو وڈا شہزادہ رو کیا اندی مائی بستر دو نہیں اے جملہ ہون میری امامہ دے بھینا سمجھ سن بابا مہد شاہ جی بستر دو نہیں بستر ہک بنا کیوں شہزادہ سید رو کیا اندی مائی جدان سا وطن دے اسے میرا چھوٹا بھیرا ماں دے رلے سمجھ جدان دے پردے سے چاہیں میرا بھیرا بھیرا بھید رلے سمجھ دے ہون بابا مارا گئے اے نو سمیندہ یمینہ اے نو جگیندہ یمینہ بس بھائی جنتوں میں بھیرا ہک بید گالچ بائیں پا کے ستے تقدیر ہارس ملاؤنو گھارے چلے کے آئیے بیوی وے کے اندی یہ کھانا دےوا ایک امینہ وے کے اندی بھوک آئی نہیں ظالم ہے کیوں نہیں کھاندہ ایک امینہ وے کے اندی مسلم دے جوڑی دی تلاش ہے بابا جی بیوی مومنہ ہی وے کے اندی ظالمہ ظلم کرے سے کیا مل سیا ایک امینہ وے کے اندے زردہ تما جیدہ تلالا چے یا شہزادہ پا خابچ میں لے بابا بابا کرے دے جذا شہزادہ دے رونے نبابا تے شہزادہ دے رونے دے آواز اس کمینے دے کرنے دے پیئے بیوی دے پاسے وے کے اندے ساڑے گھارچ کینا بچی اندے رونڑ دے آواز بابا جی بی بی مومنائی ہم سائیں دے بال حسن توڑے جو کمین نہیں ہم سائیں دے بال منا چپ کر آوے آ انج لگ دے جوی ندے چپ کر آو منا اللہ کوئی نہیں اے مکان دے چابی دے بی بی مومنائی بابا جی بی کے اندے کتھائیں رکھ بیٹھی ہیں اس کمین پتھر چاہے میں انہوں ہیک گلدہ جواب دیو تو میں وین کر آو بندہ روشنی علی جات ہوں بابا جی اندھیر علی جات جامنے ہوئے کڑی شاہے دے سہارے ٹرود ہے ہتھاں دے سہارے ٹرود ہے بھائی جانے کمینہ ہاتھ مریندان دے اس کمینے دے ہاتھ رکیہ سینڈ دے لالان دے سرانتے آئین انہوں رووی نا رووی تیری کس امت دگا لئی بس بابا جی سید سمجھ کے یتیم سمجھ کے اس کمینے انج دا پیار کیتا یا شہزادے دیاں تلیاں بٹی منہ لگئی ہیں چھوٹے شہزادے وین کی تے سیادان دے بیرن جلدیاں میریاں تلیاں پٹی جگئی ہیں بسم اللہ وڑے شہزادے دا ہور دیوا سے لگا کوئی نہیں یہ کاتل دے گوا کے ہاتھ چا جوڑے ہاتھ جوڑ کے اندھر میرے علویک میں عباس دی سکی بھیڑ دا پترہ میں یتیم بھیاں میں اسیر بھیاں میں ہر بانی کرتا ہے جتنے ظلم کرنے میں حاضرہ او میرے بھیرا دیوال چھوڑ ایک امین آندھ ہے تیرے دے کیوں کرا ہاتھ جوڑ کے اندھے جدہ ماں میرے نال ٹوڑے آئی میرا سار چوم کے اندھی آئی پھیرا دی پارا تو بھی او تیرا چھوٹا بھی رات نباؤں ڈر دے آدھ رات دوے لے میرے ویردے وال ویندت رٹ دے نی بسم اللہ اس کمینے کائنی مندین اللہ واسطے مجلے سے سیادی بیٹھے ہو غیر سیادی بیٹھے ہو بابا جی شیعہ بھی بیٹھے ہیں سننی بھی بیٹھے ہو سنن میں نے ایک گال دا جواب دیو پانچ سال دا یتیم بچا کے مند کرے مند منے سویا کائنہ سیر شوی آئی آدھ بابا جی بے شک مسلمان ہوئے بھائی جن کافر ہوئے پانچ سال دا یتیم بچا کے مند کرے مند منے سویا کائنہ اس کمینے کمیں مند منیے ہون میرے آلوی کیا ہے جننا ماتم کر کے روڑے انجے ٹور دا یا جدہ سیڑیاں دے قریب آیا ہاتھ چھوڑ دیتا چھوٹا زمین دے آیا پیشانی پھاٹ گئی حق کل مار کے آندھے ویرون جل دیا میری پیشانی پھاٹ گئی ویر میرا خون نیوبیا رکدا بسم اللہ اللہ گواہینے وڈا شہزادہ انجایا جی میں چھک دو پانی آندھے آکے زخمی بھیرا دا ساری چھولیے جرکے آزو پیشانی دا خون صاف کر کے موتے ملے ناک بیے ایک کمینہ ہارے ساندھے کیوں شہزادہ کے پیا گرنے سیدان دا بھیرا دا گواہ پیا بڑھ دا اس کمینے تمہ چا ماریا ہے حورتے شہزادے دا واسے لگا کوئی نہیں انجے کاتل دے دروازے دربائیں چا ودایاں زو رکیہ سیندہ غریب پتربائیں ودا کے پیاں دے ان نے تمہان کرے دی آیو ہاں میں اممہ ساڑے سامنے پے بشم اللہ تُسا میری گالی نہیں سمجھ سکے بابا جی دنیا دا دستورے جیڑے ہون پھینی دے پھیرا بیٹھے ہو جیڑے غریب گھار دی دی ہو جیڑے رئیس گھارے شادی ہو اگر رئیس گھارے جس کوئی اچھا بولے حکل مار کے آکسی میرے نال اچھا نہ بھولیا ہے میں بھیرا ہاں جیڑے بھینی دے بھیرا بیٹھے ہو میں بھیرا ہاں لیا غریب بھینہ نو بھیرا ہاں تے بڑیاں آساؤں دیا لے آو قرآن رکھو میرے سار تے جدہ ہنسین پتران دے وال چھوڑا گیا حکل مار کے آکھے آمیں غازی دی بھینا اوہ میں اٹھارا بھیرا مادی پھینا جدہ اس کمینے تماچہ مار ہے مادی گلہ یاد کر کے آندھا بیٹھنے تو مان کریں دی تیرے اپنے ہی گناہوں کا کفر تیرے اپنے ہی گناہوں کا کفر تیرے اپنے tinین ہے موسیقی 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 اسلام بادشادہ غلافے غلافے کعبہ تو گھٹ نہیں لیکن کعبے دیتے ممبر حسین دے غلاف چھ زمین اسمان دا فرق میں ماتمی انو فرق دستان لگا جنو سمجھ آئی او بندہ بول کے اس ذکر دی تائید کرے ممبر حسین تے ممبر حسین تے کھانا کعبہ دے غلاف چھ زمین اسمان دا فرق کیا ہے کہ انہاں لوگاں واس تے دستان لگا جڑی آدن شیعہ کسرت نال کا لے کبرے پاندن میں ممبر حسین تے سپی کرچ کھڑ کے ویڈیو پہ بندی گل پہ کردان ممبر حسین تے خانا کعبہ دے غلاف چھ زمین اسمان دا اے فرق اس غلاف نو منکروی ہتھ لاندنے اتھی آئی نہیں سکدا ہتھ انہاں ہتھا نو سلام شہن شاہب آس دا منو میرا عجر ملگئی منو میری نوکری دا حصہ ملگئی پاک بی بی بستہ رکھن چار ستران توڑے مزائی دیا پڑھن لگا میں پیادا قعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا جڑا بندہ عدب سن کے دار دن دا جڑا ماتمی مولا حسین دا زندگیاں در آزام انہوں نے بچے توڑی ہیں میں پیادا قعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا بتخانے سے بدلاتو باوقار بن گیا او بندہ میں میکھڑے جد دے دل دے کعبہ بچ علی با اچھا دی بلات تواف بھی کر دی تے زبان جہ حرکت نہ ہوئے میں پیادہ کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا بزرگو کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا بتخانے سے بدلہ تو باوقار بن گیا اور کعبہ علی کا شکریہ ادا کرنے کے خاطر کالا لباس پہن کے ادادار بن گیا یہ ہاتھی میں ہمیں زمانہ دے قدمات اللہ گنجڑے بولند پہے ہونے آبا آدھشاہ بسم اللہ جی تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں سیدھیاں سیدھیاں سترہ کیونکہ تمہیدی ضرورت اٹھے ہوندی یہ جتھے معرفت نہ ہوئی اہلِ معرفت حضرات تشریف فرماؤ تو آڑے باستے اپنا عقیدہ بیان کر کے نوکری رہ مزید آگاز کرا میں بیادت تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں تمہارے چاہت و پیار کی داد دیتے ہیں کیوں جب بھی ملتے ہو مسکر آکے کہتے ہو یا عائلی مدد ارے تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں یہ حلالی ماں واندے پتران دے کام میں مل کے جی آخری حلالی عوضہ باللہ احمد الشیطان بسم اللہ احمد الشیطان 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 اشرف الانبیاء احمد الشیطان احمد الشیطان احمد الشیطان احمد الشیطان قرآن کو چھوڑ دے ماں آباد شادروں امام زمانہ تنوسطہ رکھا کیونکہ میرے واجب الاحترام میرے بڑے بھائی تشریف فرمان ہے اچھاندہ کہ جتنا میرا وقت ہے وہ اس وقت دے وقت بھی اندر اندر رہے کہ زیادہ زیادہ ڈیوٹی جناب دے حوالے خطبے دے بعد عبادتان ربائی جناب دے حوالے پر کرنا کیمے پاک قرآن کو چھوڑ دے ماں کون پہ آدھائی کس نو پہ آدھائی عرب دے بچ ایک یہودی دی تھی علی علی کر دی گھرائی بالخصوص جیڑے مات میں بیٹھے بزرگو زندگی دران جہودی دی تھی عرب بچ بسم اللہ نو کرو علی علی کر دی گھر داخل ہوئی ماں ڈٹھائی دھی علی علی پی کر دی ماں دھی نو بڑے پیارن الکول بلا کے سینے نو لا کے متھا چون کہ دی میرا بچرہ علی علی کرنا چھوڑ بار بار آدھائی علی چھوڑ علی چھوڑ علی چھوڑ اور دھی اکھا چاہ کے ماں نل جری گل کی تھی اور بھائی نشہ تلوی سوڑا ہوا لگی دھی ادھی اکی میں پا تو قرآن کو چھوڑ دے ماں تبوں مشکل نام پکایا ہی آسرہ میری زندگی دا چون چون کے پیر بڑا جد علی امام او بندہ بولے میرے دا دو جا چھوپے اس دو کوئی نہیں مکمل کرنے چاہتا ہے تو آدھی اکی دنو سلام تھی آدھی اکی میں پا قرآن کو چھوڑ دے ماں تبوں مشکل نام پکایا ہی آسرہ میری زندگی دا چون چون کے پیر بڑایا ماں دے پاسڑے کے جڑی اگلی گلا دیے وادی رب جان چھوڑائی دو زخ دوں تھی جیو امران دا جائے آمان اٹھے کے دیے پران ہٹ 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 نہ لا پاک ہمیں میرا سیدہ شان ودھائی آباد شاد رو جوانی مارو میں نو کر جیو ازدہ رام آباد سلام ماں حسین باد شادی میں ممبر تے کھڑا قبولیت دا ویلے دوا پہ مگنا ماں حسین باد شادی تو انو کس کمین دا مرتاج نہ کرے اگر طبیعت ہوئے تو میں چار سترہ انفراد کسیدے دیں سنا ماں جناب تو اڑی دو آمد سد کا اس سال دا مہین چیز دا بڑا پاک سین دی کرم نواز اللہ کسید کیونکہ میری اوقات نہیں میری بسات نہیں جو میں انہ ہستے اندھ ذکر کر انہ دے کسیدے پڑا جنا دے کسیدے اللہ پہ بڑھ دے میری اوقات نہیں لیکن اپنی عقید دے اظہار کیونکہ اسے خاکی لوگ ہیں گناہ گار میں اظہار کرنا چانا جیدے بند دے اقیدہ میرے نل مل دا یا اس بند دے دے کسیدہ سنا من لگا وفاد پروردگار سکھی غازی عطباس دی شاہ جیدے گھار تے نہیں تے دل سکھی غازی دے علم نصو سترہ سننی آنے تے اپنے ایمان دے ترازو تے انصاف کرنے ٹھیک ہے جی موضو ذرا عام روٹین تو خٹ کے ذاکرین چار سال دا سن مولا غازی عطباس میری پاک سینڈ جناب امال بنین سلام اللہ درود پڑو پاک بھی پاک سینڈ جتھا پتر ویڑے چکا کھیڑ دے سینڈ آواز دیتی عباس جی امم میرا پتر میرے قریبہ مولا بھجدو امام دے کولا امام دے قدمہ دے جی امم سینڈ پتر دا متھا چون کے فرمائے دینا عباس تنو بتا ہے اللہ تنو کی نشانہ دا مالک بنایا ہے نیازے مولا میں منظر پیش کرنا پھر سترہ پڑنیا منظر کشی ہو گئی انشاءاللہ سترہ دا لطفہ مولا غازی فرمائے امم میں نہیں جانتا سینڈ فرمائے اچھا میرا لال اج میرے قریب بے میں تنو دسا اللہ تنو کی نشانہ نال نوازی ان کسیدہ پڑھا نلی ہستی جناب امال بنین سلام اللہ منظر آگیا جی سامنے پتر بچھایا ہے پتر دا متھا چونے پاک بی بی پتر نال جڑی پہلی پہلی گل کی تھی و کسیدے دے رنگ جو سنا ما لگا ملکے نعرہ یو جو سناو جو کسیدہ وی روح نل سنا ما جناب میری سینڈ پتر نال جڑی پہلی پہلی گل کی تھی نظم اللہ جڑے غازی دے مروید بیٹھے توجہ غازی تیرا اللہ کنہ غازی تیرا اللہ کنہ غازی تیرا اللہ کنہ پاک بی بی پتر نو سامنے بٹھا کے متھا چونکے گل پہ کرنے غازی تیرا اللہ کنہ رتبہ و دھائی اگلی گل جڑی پاک بی بی کی تھی پر دے چاہیے ماما بہنہ دے حصے دیے ویکھنے تُس ہی کی میں سن دے غازی تیرا اللہ کنہ رتبہ رتبہ و دھائی آئے غازی تیرا اللہ کنہ رتبہ و دھائی آئے غازی تیرا اللہ کنہ رتبہ و دھائی آئے علی دیا دیا تینوں ٹورنا سکھایا اگلی گل جڑے بلند پہ ہوں دے ماہ حسین دی کسے کمی نید محتاج نگ جی آجی جی آجی شیر جناب دے دو کے سلیم دی نظر کرن لگ پاک سین پھر پتر نوشی نے نل آئے علی دیا دیا تینوں ترنا سکھا میری سین پتر نوشی نے نل آکے متھے دے بہت ساڑے ایک جڑی اگلی گل کی تھی جنہ سکھی آدھا جھولا ملک جھولین دے رہے پاک سین پتر نوشانہ پہ دست دیں تو کنہ شانہ دمال جنہ سکھی آدھا جھولا ملک جھولین دے رہے جیڑے اللہ کولوں ہر گل من ویند رہے جیڑے اللہ کولوں ہر گل من ویند رہے دوش اتے چاکے نبی جنہ نو کھڑا آئے دوش اتے چاکے نبی جنہ نو کھڑا آئے او نبی 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 جنہ 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 آباد رو آباد بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو یا علی علی جس شیرواز تے کسیدہ شروع کی تے تو اڑے سنن دی کیا بات حق قدا پہ کر دے ان جڑو پاک سینڈ ایک گل کیتی پتر نل مولا غازی دیا اکھی وسی علی با اچھا دا ہون آن حیدری ہون جوش مارے میری سینڈ بلا تشبی پتر نشی نے نل آیا سینڈ فرما اب باس میں جان دیا توں علی دا پتر تیرے چھہیدری ہون لیکن میرا پتر میں جڑی تیرے نل ہون گل کرن لگی ہیں میرا بچڑا تن میری عزت دواست تا ساری زندگی میری گل نہ بھولیں اما گیڑی گل جناب اممال بنین سلام اللہ جلال دی حال اچ جلال یا لے پتر نو سینے نل لہ کے گل کی تی چھڑنا جوانی چھ نہیں دشمن رسول دا چھڑنا جوانی چھ نہیں دشمن رسول دا چھ نہ جوانی چھ نہیں دشمن رسول دا کیوں کہ تیری کانڈ پچھے ہتھ بطول دا اب آدھر و پاک سینے نہ ہتھا نو سلام مد رکھیں جوانی امانے سکھی گازی دی جوانی دست کا کیوں کہ تیری کانڈ پچھے ہتھ بطول دا علی دا خدا نے تنو شیر بنائی آئے علی دا خدا نے تنو شیر بنائی آئے کیوں آلی آدی چادر دا تیرے اتصا یا ملکے ملکے جیو جی ملکے 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 کسی ملکے خدا ملکے سمانی ملکے 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 آب آد رہو جی بسم اللہ بدل رہو آب آآ آ unserem زندگیتار آزہ ہوئے مضیل کرتا ہے آہ آآ 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 آآں جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں ملنگانا جی زاکری کرنے چاہنا حضر گو میں ممبر حسین تے میں سائیاں تو زاکری پننی ٹھیک ہے تے میری کوشش چھے او ایک میرے مرشد نے منو جملہ دسیا او آدھے نے جہتا ہی ساویچ سا را سی سا ساویچ نجف دا شا را سی آدھے رو جڑے جملے آدھے قدر دانو انہا نل میری گل لے دو جے بندے واسطے ممبر دی قسم میں پڑ دے ہی نہیں پیا یہ جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے یہ اچھجک ممبر حسین تے کھڑ کے عزادارہ دی سنیشیا بھائی دی موجود کی جو میں قسرت علی آدھا پیاں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں کوئی بندہ کہ میرے دست سوال کر سکتا ہے شہنشاہ آپباز مبر رسول 중에 گھر کے پیان آدھیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں اے علیہ علیہ جنت کیوں جانے ہے میں اے نہیں دسنا صرف کہ علیہ علیہ جنت کی جانے ہے اے بھی مبر دے وسیلہ نال دس Tiere کس پروٹوکول دے نال جانے ہیں جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں حشر قید کے گرمے میں علم کی چھاؤ تلے وہے حوش بات آئیں گے جو علی والے ہیں بے شاک حیدری یا علی علیہ السلام آخری شیر فضائل با ایک یا دو عبادتاً وین ترمیمبر چھوڑ دیں کیونکہ میں میک گی ڈیوٹی دینی ہے یقین ان کی بلا صاحبی دینی ہے کہ میرا دل چاندہ ہے میں ایک شیر عزدارندی از مردہ پڑھا میرے سطویں باد چاہدہ فرمان ہے کیونکہ پہلا بھی محمد درمیانہ بھی محمد آخری بھی اللہمہ صلی اللہ سرکاردہ فرمان ہے کہ جو ہم آل محمد کی محبت میں بسترے بیماری پر بھی دنیا سے گیا وہ شہید ہوا اس گلتے سا ڈیوٹی دینی ہے بے شک کو شہید ہوند ہے وہ مردہ نہیں اس حدیث نو مد نظر رکھے شیر جناب دے جو کے سلیم کرن لگا اولان لوگان دی ازمت دستن لگا جنادے دلان دے کعبے بچ علی باد شاہ دی بلا توافی کر دی علی علی مرن دے بات بھی کیوں نہیں مردے شیر جنادے ہوا لے کنا کی میں حدا کے پاسل سے ہم کو ملی ایسی سہادت ہے کہ جن کے واسط بستر پہ مرنا بھی شہادت ہے شیر مکمل کرنا چاہنا آخر تک انشاءاللہ کوئی حد تھل لینا سی علی باد شاہ دی ازا داران دی ازمت دا شیر پہ پڑ دا تو آڈی وکالت سپی کرتے کھڑے وکڑ دا کیڑی گل پیادا خدا کے پاسل سے ہم کو ملی ایسی سہادت ہے کہ جن کے واسط بستر پہ مرنا بھی شہادت ہے جو آل مصطفیٰ کے ہے انہیں کیا غم ہے مرنے کا کسی بارون سے ان کو نہیں کوئی بھی ڈرنے کا نہیں کوئی بھی ڈرنے کا حد اپنی جیکٹوں سے تم ہلاک ہوتے رہو وہ تم سے مرنا پائیں گے جو علی والے ہیں اب آدھ رو اب آدھو شاہد رو ہو گیا میرے حصے دا فضائل انشاءاللہ زندگی رہی تھی تو دوبارہ جناب پہ چہرے ہندی زیارت کران دا فضائل وچھ کوئی بولے ٹھیک ہے نہ بولے ٹھیک ہے جنہوں مصرے دی سمجھنا میاوے نالا لے دو دیکھ کے دات دے لے میرا ایمانے میرا عقیدے مسائب چھ روندہ اوے جیدے دلچ کبرے ہو سائنے روندیوں اکھے جنہوں ارمانے جو علی بادشاہ دیاں دیاں ان جو شام کیوں گئی ہیں چڑا جوان مجلس سے کوک مار کے روندہ اینا میرا ایمانے حسین بادشاہ دے ویڑے دا جوان بڑھڑا میں گل کر دیتی تو سمجھیں نہیں جوان میں بڑھڑا زندگی جوان نہیں دی حالت ضعیف آگے پتہ نہیں کس ازادات دے موڈے نہ لاکے راتے بیٹھا روندہ ایک گل کرن لگا تے وینڈ شروع وینڈ بھی صرف دو یا تن منٹ دا اس تو زیادہ میری بسات ہی نہیں میں پڑھا میں بانیہیں مجلس اگے ایک التماس کرن لگا سیدہ منوحات جوڑنچ کوئی مسئلہ ہے پا میں کوئی سید ہے غیر سید ہے چڑے جڑے جا تو تو رائے ہو جتھے جتھے دوما بھینڈ برادی پھوڑی بچھائیں دے ہو میرے استاد موترن باوہ سید سابر حسین چھا بے لالے ہوئے گل کر دیا مبانیہیں مجلس اگے التماس کرنا مجلس مک جائے ہر کسے ٹور جانے جتھو جتھو ٹور آئے ہو ہر کسے اپنے اپنے گھا ٹور جانے منو اس ممبر دی قسم میں اس سین بیٹھے ہیں رانے ہیں جاندے لوہے دے دے ہو رانے ہیں کوئی شام چھوڑ کے بھرادی مکان جلن آئیے کوئی بکیا چھوڑ کے عدد دنال چار وینہ کھنے چانا متے کسے نو علی بادشا دی دی دا ارمان سمجھا جا جڑی سکے بھرادی لاشتے کھڑ کے آ دی رہیے حسین اج میں رو نہیں سکتی میں مجبور ہوں دید میرے علے پاس سے رکھنی ہے اکھ جانے دے علی بادشا دیا رولیاں دیا جا بزرگ پہ آگن آدم تو لائے کے ہونتا ہی کسے نبی دے پتر نہیں ہے جو رولے جو میں علی بادشا دیا دیا آخری دعا منگنا تیوین شروع کرا میں ممبر تے کھڑ کے دعا منگنا اللہ تو انو جا بھی کھاوے جتے علی بادشا دیا 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 بے بے کے ٹر دیا رہیا بسم اللہ اکھا میرے علے پاس سے رکھنی ہے اکھا جانے کا لی بادشا دی دیا پردہ کربلہ تو روانی سجاد بسم اللہ جنہوں روان ناوین نیاز مولا سیر سکر کردے کھائے ضرور کریا کردے اکھا جانے کا لی بادشا دیا اکھا جانے کا لی بادشا دیا روانی سجاد جنہ میرا اشارہ نہیں سمجھا انہوں اگلیاں سترہ دی سمجھنی پردے چاہیے ماما بہنہ دے حصے دیوائیں جڑے دیا لے بیٹھے ہو کوارڈنال گلے چٹیاں داڑیاں لے تو جانے دیا نو حویلی دیوی دیئے تو جانے دیا دیا موسیقی 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 نارای رسالت نارای حیداری بازے بھلانتر صلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلوات ملک بابا سے علم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنن لنخت دی یا اللہ علان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی السیدی اسلیم ما فالوجود صحب اللوائل حمد والمقام المحمود خاتم اللہ ما سبق والفاتح اللہ من غلق المولن الحق بالحق ابل قاسم محمد و اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلمین اللہ زینہ اصب اللہ عنہم الرجسہ و تہرہم تطہیرا و لانت اللہ علیہ آدائیم و غاسب حقوقہم و منکری فضائلہم و مصحبہم و بلائتہم اجمائیم اما بعد کالا سبحانہ و تعالفی کتاب الحکیم بسم اللہ فررخمان الرحیم قل قفا باللہ شہیدن بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب سلوات مل کے باوازِ بلم پڑھ لیجی آل اتھار کی استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی قونین کی استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے سلوات سارے حضار مل کے لیے سلح امام زمانہ کے خوشنودی کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے محمد مجلس کی اس منظوری کے لیے بانی مجلس کی محنت کی قبولیت کے لیے سرکار علام ناصر عباس صاحب اور دیگر علماء و ذاکرین شہدہ مرغمین سب کے بلندیہ درجات کے لیے سلوات مل کے لیے دروت پڑھتے ہوئے تھوڑا 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 آگیا جب دو دو کدم سارے آگیا یہ پیچھے جتنے بھی بیٹھے آگیا جب سلوات کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں آج آگیا گزارش جو کار بیٹھا تھے مان لاؤ مہربانی کرے سارے دروت پڑھتے ہوئے سارے آگیا جتنی غرض ہے علی کا آدشاہ سے اتنی بلند سلوات پڑھ کے درہا کوشش کر دیتے ہیں سلوات حالِ محمد سلامت رکھیں مالک آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے اور بشیل شہن کرسک عزت باختمی جعفہ فرمائے امام حسین اب تمام حضرات کو سلامت رکھے خالق ہمارے کو گناہ ماف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارے سے محروم ہیں خالق کی قائنات مالک کی قائنات کا جد ضرور فرمائے سلوات ایک جاگتی ہوئی سلوات کا سارا دے دے میں گفتگو کا آبا سکھوں سبوہ سے لے کے اب تک آپ کی اس موسم میں مجلس میں حاضری قابل دید بھی ہے قابل تعریف زیادہ زحمت ہے آپ کی سماتوں پہ آپ کی تباہ نازک پہ اگر میں نہ بنو زیادہ مناصف ہوگا لیکن سبوہ سے لے کے اب تک عالم محمد کے مددہوں کا ایک عظیم تریم کاروان مودد کے کوہساروں سے دورہائے شہوار چنچن کر انہیں اپنی سانسوں کی ریشمی دوریوں میں پھرو پھرو کر آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا وہ کاروان تھا اور میں گردے کاروان ہوں لیکن گردے کاروان بھی نظر انداز کرنے کے قابل اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کاروان کی منزل کونسی ہے آپ یقیناً موسم کی حدت سے پریشان ہیں لیکن مجھے مشیر حسین کی محبت اور اس کی اس آل محمد کے ساتھ جو عشق ہے اس کی خاطر یہاں حادری دینی بھی پڑتی ہے اور اس کی مرضی شہدر ہونا پڑتا ہے اگر آپ تھوڑا سرا شہروں کا مزاج یہاں سے رکھیں گے کہ میں کچھ کہنا چاہوں تو آپ سننا پسند فرمائیں گے تو پھر میں گفتگو کروں گا اللہ حالی دہرہ پہ بناتر سلام اللہ حالی والد سورہ راد تیرہ وصلہ قرآن مجید اس کی بڑی آخری اور شورہ آفاق آیت بڑی اور اس آیت میں اللہ نے کعبہ میں علی کے آنے کا سبب بیان فرمایا آہ تو ابو طالب کی گھر میں بھی جاتے ہیں بان وہ بھی کعبہ جاتا ہوں آپ تھکے میں مزاج میں بیٹھے ہوئے تو میرا قصور کوئی نہیں اب میں آتا ہی کلیجہ پھارنا شروع کرتا ہوں آپ کو بات بھی سمجھ نہ ہے کہ میں نے کیا کھائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا میں ایک ایک لفظہ کر مجھے سمجھا کے جانا پڑے تو میں سمجھا کے جاتا ہوں تھوڑا سارا مزاج آپ کا میں اس ساتھ ملے گا تو پھر کسی نحج میں گفتگو رک جائے گی میں آپ سے دعا لے لوں جو آیت پڑی وہ علی بادشاہ کے آنے کا سبب اس میں علی کے آنے کی دلی لیکن پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ آیت آئی کب تھی میں آیت کا شان نظور پڑھوں گا اس کے بعد آیت کے قرآن کا شان نظور پڑھوں گا جو آیت پڑی ہے کل قفا باللہ سہیدم بینی و بینکم و من اندہو البلکتاب آئی اس وقت تھی کہ جب حرب کے کچھ بطمیزوں نے پاک نبی کی شان میں گستاکی کرتے ہوئے کہا کہ ماذا اللہ آپ رسول ہیں بات نبی کو کی گئی اسہ جلی کو آ گیا توجہ آئی سلامت رہو سلامت رہو آباد و شاد رہو جسے بات سمجھ میں آ گئی اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا کہ محمد ہے کہ پریشان نہ ہو یہ کافر کہتے ہیں نا تو رسول نہیں کہنے دے یہ تو ہیں ہی کافر جسے بات سمجھ میں ہی ہے وہ بول پڑا ہے جسے نہیں آئی وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے یہ بات تو اللہ نے قرآن میں واضح کر دی کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے محمد کو رسول نہیں مانتا اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوتا ہے ان سے کہہ تو پریشان نہ ہو تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ ہوں آیت پہ آپ نے غور ہی نہیں کیا گفتگو خدا کی ان سے کہہ تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ ہوں یہ لفظ ایک پہ اگر توجہ ہوگی تو آپ بول پڑیں گے اگر بول پڑیں گے تو میرے حصے کی ناک نہیں ہو جائے لفظ ایک سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ میں بشیر حسین سے پوچھے تیری سپریل کو مجلسے کون کون پڑے گا وہ فرما دے کہ واجب الاحترام علی زیغم رزوی صاحب کتاب فرمائے وہ بات تو ختم ہوگئے بھئی ایک بندہ پڑے گا اس کا نام بتا دی لیکن اگر بانی یہ کہے ایک تو علی زیغم رزوی پڑھیں گے پھر سوال یہ بنتا ہے کہ دوسرا کون کون ہے اللہ نے کہا تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ اس علاقے والوں لفظیں ایک بتا رہا ہے کہ رسالت کی گواہی میں اس لا شریک کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے آب آدو شاد رہو بس اس سے زیادہ میں پڑھوں گا نہیں اس سے زیادہ آپ بولے گی نہیں تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ دوسرا وہ ہے جس کے پاس کول کتاب کا علم جو کول کتاب کا عالم ہے نشانی اللہ نے بتائی ہے کول کتاب کے عالم گواہ وہ ہے جو کول کتاب کا علم رکھتا ہے شریعت میں کسی بھی دعوے کے گواہ دو آپ نے ابھی تک علی شمجھا ہی نہیں جو اللہ نے آیت میں سمجھایا ہے تو مجھے کل جب بھارنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ بادشاہ کے فضائل ہی سمجھ کے نہیں بول رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس ہستی کو اللہ نے اپنے ساتھ کس کام کے لیے رکھا ہے بندے عبادتوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ کی ضرورت کا نام علی ہے جاج کے پاس چلے جائے آپ ابھی عدالت میں کسی میں وہ آپ سے پوچھے مدے کے گواہ دو ہیں آپ کے قانون کے مطابق گواہ دو ہوتے ہیں عدالت میں جاج دو گواہ لے جاؤ جاج پہلے گواہ سے پوچھے وہ خواہ بیان کرو وہ منوان بتائی یہ ہوا تھا دوسرے گواہ سے پوچھے تم بتاؤ کیا ہوا تھا وہ کہے جی مجھے تو پتہ کچھ نہیں یہ لے آئے تھے آفرین ہے آپ مجھے تو پتہ کچھ نہیں یہ لے آئے تھے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا وکیل کو کہے گا تمہارے گواہوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ ذمہارہ مقدمہ خارج ہے آپ چوب بیٹھے رہے ہیں لاہور کا علاقہ ہے چوب بیٹھے رہے ہیں تب بھی آپ کی مردیہ سمجھ کے بول پڑھو تب بھی آپ کی مردی ہے مجھے اپنے منٹ پورے کر کے پڑھنے ہیں آپ کا مزاج دیکھیں کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے یہ تو پاکستان کے قانون نے بتا دیا ہے کہ ایک مدے کے گواہ دو برابر تب ہوتے ہیں جب دونوں کا علم برابر ہو اسے سمجھ آئی ہے وہ بندہ بولے ایک مدے کے دو گواہ تب ہوتے ہیں جب دونوں کا مراز بیٹھے سنے تھوڑا جو میں چیرے ہی کھلا لگو بھائی رجب نے چیرے نہیں کھلنا ہے پھر قدو کھلنا ہے بھائی رجب کو ضرور خوش ہوا کرو اس لیے کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں تو لوگ جلتے رہتے ہیں ایک بندہ بسے کہتا ہے جی بائیس رجب کو آپ یہ جو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ کیوں تقسیم کرتے ہیں میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے تو آپ وجہ بتا دیں اور نے کہا کشیب بزرگ کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں میں نے کہا بے وقوف جس کے جینے کی ہمیں کبھی کوئی خوشی نہیں ہوئی اس کے مرنے کی خوشی کر کے ہم نے کیا کرنا ہے ویسے الگ بات ہے شیعوں کے گھر جب بھی کوئی میٹھی شہر پکتی ہے تمہارا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے اچھا رجب آگیا ہے ہم کیک کٹتے ہیں تب تکلیف ہوتی کونڈے بناتے ہیں تب تکلیف ہوتی یہ خیر آج تو دشمن علی کے بیسے ہی کونڈا ہو گیا ہو ہم کیک کٹتے ہیں تب بھی تکلیف ہوتی ہیں آپ جی رسمیں عجیب عجیب ڈالتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا دیکھیں یہ تو انگریزوں کی رسم ہے وہ سالگیرہ کرتے ہیں تو کیک کٹتے ہیں آپ کے محولہ تو ادھر ہے کوئی نہیں سے آپ کیک کیوں کٹتے ہیں میں نے کہا بے وقوف ہو کیک نہیں کٹتے دشمن علی کے قلیجے کٹ دیتے جس نے کٹا ہے وہ بولے یار طبیعت بنواؤ گا تو پڑوں گا ورنہ میں ایسے بڑھ کے چلا جاؤ گا توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی اچھا جس نے علی علی نہیں کیا وہ کلندر تھا کچھ لوگوں کا یہ اتراز بھی ہے اور شیعہ نے حیدر کررار میں سے اتراز شروع ہو گیا پہلی بات تو یہ جو مجلس میں کسی قسم کا بھی اتراز کرے میری نظر میں علی کا شیعہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ علی کا شیعہ یہ شیعہ ہونا یہ دیوانوں کا خام عاشق ہونا دیوانوں کا خام سوچ سوچ کے بھی علی کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے بھئی یہ ادھر سمجھ میں نہیں آتا ادھر سمجھ میں نہیں تو تجھے کس نے کہا ہے تو علی کو سمجھ اس کا بحلال سمجھ میں نہیں آتا تو علی سمجھ نے بیٹھا ہوا حارون رشید کا دربار تھا اس نے بحلال کو بلا کے کہا تو کہتا ہے تیرا علی اقل میں نہیں آتا اس نے کہا جی نہیں آتا اس نے کہا اتنا بڑا تیرا علی ہے کہ اقل میں نہیں آتا آئیے کسی باتیں علی کو سمجھنا کوئی مشکل ہے اس نے کہا اچھا تیری مرضی ہے تو کرتا رہا ہے اپنی مرضی اسی دربار میں کھڑے کھڑے ایک سپائیشو اس نے نیزہ لے لیا نیزہ لے کے اس نے زمین کھوڑنا شروع کر دی قیمتی تارین کلین پھٹ گیا پھٹنے کے بعد اس نے کوئی فوٹ ڈیڑھ فوٹ کا گڑا بھی کھوڑا ہی تھا تڑپ کے حرون کہتا اتنا قیمتی کلین پھڑ کے گڑا کھوڑ دیا کیا کر رہا ہے اس نے کہا کچھ نہیں یہ دجلہ والا پانی اس کھڑے میں ڈالنے لگا کہتا تیری مات تو نہیں ماری گئی اتنا بڑا دریا اس کھڑے میں آئے گا کہتا مات تیری ماری گئی ہے اتنا بڑا علی تیری اتنی سی اکل میں آئے گا کرو عبادت ہے داری کچھ بندوں نے اچھا میں نے دو تین نعرے دیکھے اور والے جھجک جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے یا مجھ سے ناراض ہیں یا نعرے والوں سے ناراض ہیں ابھی ایک بند نے کہا علی حق تب بھی کوئی نہیں بولا اس نے کہا علی لال کلنہ تب بھی کوئی نہیں بولا پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجلس حسین کی ہوتی ہے یہ سیون والے پیر کے نعرے کیوں لگاتے ہو تو جا پتہ جا پتہ موسیقی لانت اس کے لکھنے والے پہ بھی لانت اب بولو علی لالکل اندارا سیون والا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو علی علی نہیں کرتا وہ لانتے ڈال لیتا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ جو علی حاق کا نعرہ ہے یہ مارے مارے بندے لگاتے ہیں آئیے بسم اللہ درود کی چھاؤ میں قبلہ کمیمبر تک لے ماشاء اللہ گرمی واد گئی یہ بات سال جائے آؤ رجیم ہم میرے بڑے پسندید ادا کرا پیر شید مشتاق سین شاہ صاحب وہ گرم سچیاں جو سچا ہوگا دیکھو علی کو کیوں پسند کرتے ہو سارے کیونکہ علی سچا ہے علی سچ کا نعرہ ہے جو بات سیکھ کرتا ہو وہ سب کو پسند آ جاتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو علی حق کا نعرہ جھجک جھجک کے لگاتے ہیں آپ جیسے سنتے ہیں مجھے اس سے زیادہ اچھا پڑنا آتا ہے اسی انداز ہے میں جو پانچ منٹ کے لیے آپ کے سامنے خاموش بیٹھا رہا ہوں بشیر حسین دے کپڑے پاڑ دے ہیں اہلا ہے کیا یاسم وہ تے چیستی آڑا پا کے نہیں گیا انہوں جان دے ہیں کپڑے ہو دے میں پاڑ دے ہیں اتھے پڑھانا سا وہ بول دے ہی نہیں لوگ کی لکہ نہیں سا مانگ دا کالاہ لکنت زبان جیسی اس موزن نو سورے ہٹانا سگے مو دی لکنت بہانا ہے اترازنا دل کدورہ دی کعویڑ گھٹانا سگے دراصل ان دی بانگت علیہ ولی اللہ اور لکانہ تو جو ہے کہ نہیں جے یہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ علی حق کا نعرہ جو لگاتے ہیں حق دا امام یا علی انفر لوگوں کا کام ہے وہ پڑا لکھا بندہ میرے سامنے کھڑے ہو جو حسین کی مدلش میں آگے خود کو پڑا لکھا سمجھتا ہے باپ علم کے دروازے پہ کسی کی جرورت نہیں ہے خود کو عالم ثابت کر سکے جو یہ بندہ کہتا ہے یہ ملنگو کا نعرہ ہے ملنگو کا نہیں فرمان محمد مصطفیٰ ہے کائنات کے سلطان نبی نے فرمایا تھا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے پھر دعا مانگ کے کہا تھا اللہ مادر الحق کا خیش مدار علی میرے اللہ حق کو اتھر موڑ جدر علی مڑے سلامت رہو سلامت رہو آباد و شاد رہو جسے بولنا آتا ہے حق کو اتھر موڑ جدر علی مڑے جتنے بندے پریشان ہو یہ حق کا رشتہ معلوم ہی نہیں بتاتا پیجھے حق کے یہی سوچ کے ہم چل پڑے ہم کو معلومتہ حق کے آگے ہے اور یہ حق کا رشتہ معلوم ہی نہیں بتائے گا میں نے کہتا سلطان باؤ کہتا ہے سلطان باؤ مرشد سارے مانتے ہیں مرشد کی مانتا کوئی نہیں ہے سلطان باؤ فرماتے ہیں مذبہ دے وڈے بھوئے تے حق دے راد موری ہو پندت ملنا لنگھر نہیں دین دے جو لنگے آسو چوری ہو آباد و شاد رہو جسے بات سمجھ میں آئی آدھے بندوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے باقیوں کو اگلی سمجھا دیتا ہوں کچھ سیانے بندے ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنی آجزی ظاہر کرنے کے لیے حق باؤ کے دو مشرے لے کے کہتے ہیں ہم بڑے آجز ہیں حق باؤ نے فرمایا تھا میں کہے تم بات مرشد کی ہے تو پوری کیا کر دو مشرے کیوں لے کیا گیا ہے اگلے دو مشرے بھی پار تجھے تکلیف کیا ہوتی ہے شیعہ پڑھیں گے تو پرچہ کٹوانے چلا جائے گا یہ حق بہو کا قصیدہ ہے وہ کہتا ہے عدل کریتے تھر تھر کمبر اوچیاں شانہ والے ہو فضل کریتے بخشے جاور میں ورگے مو کالے ہو حق بہو کہتے جنت ویسر ایش کریسر اللہ المودت والے ہو پین حب حیدر نہ جنت مل سی کیا سورے کیا سالے ہو آپ بولو جسے اچھاک نہیں وہ بولے علی حق ہر دعوے کے دو گواہ ہوتے ہیں ہر شریع دعوے کے گواہ دو ہے لہو قرآن کی آیت تمہارے سامنے رکھے فیصلہ دے رہے فراد پوچھنے نہیں جاؤں گا کسی سے فیصلہ دے رہا ہوں توجہ میری جانے ہر شریف نکا کے دو گوا دعویٰ ہے نا طلاق کے بھی دو ہوتے ہیں نکاہتے ہیں اراض ہو گئے ہیں طلاق کے بھی دو گوا قرآن کہتا ہے طلاق دعویٰ ہے تو دو گوا لے کے آؤ دو شریف قرآن میں لکھا ہے سورہ طلاق میں لکھا ہے دو شریف گواہ لے کے آؤ دو گواہ ہر شریف دعویٰ کے دو گواہ ہے تو شریف کا کوئی دعویٰ کر اس کے گواہ دو ہے نہیں ابھی تک توجہ پوری نہیں کیا آپ نے میں نے اگلا جملہ کہنے اس پر اگلا نہ جا کے پھر آگے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کام تک ایسے شومن بکمین بیٹھے رہو گے ہر شریف کے دعویٰ کے دو گواہ ہوتے آؤ بسم اللہ کیا با چلو کسے نتے حساس ہوئے ہر شریف دعویٰ کے دو گواہ شریف دعویٰ شریف دعویٰ نکاح ہو گواہ دو طلاق ہو گواہ دو تمہاری شریف کہتی ہے دو گواہ تاجر ہو کاروبار کرتے ہو لکھو تحریر کرو گواہ دو ڈالو بیچ میں ہر جگہ پہ دو گواہ چاہیے شام کے بھٹیا والو قتل برابر جرم ہے فراز حدر قادمی کے جو بندہ یا جملہ سمجھ کے نا بولا ہر شریف دعویٰ کے گواہ دو ہے پوری امت ہے مسلمہ کا دعویٰ اشد اللہ الہہ اللہ اس کے دو گواہ لاؤ ابھی کچھ بندوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا کہ اشد اللہ الہہ اللہ اس کے دو گواہ لاؤ دوسرا گواہ محمد رسول اللہ اگلا گواہ علی ان ولی اللہ سرم کر قرآن پڑھ اکل کر پھر قبر کی پہلی رات کو یاد کر کے فیصلہ کر علی کے بغیر توہید کے گواہ پورے نہیں ہوتے تیری نماز پوری کیسے ہو جاتی ہوئے اوہ بندہ بولے یار جو سے بولنا تھا شیو سلامت تیری رسالت کا ایک گواہ میں دوسرا کتاب کا علم رکھنے والا اچھا نشانی بڑی پکی رکھی اللہ نے کہہ دیتا میرا ولی تیرا گواہ کہہ دیتا اللہ زمین پہ جو میرا سایہ ہے وہ تیرا گواہ ہے کہہ دیتا مشکل کشائشہ جہاد تیرا گواہ کہہ دیتا قرآن میں کوئی اور نشان نہیں جو فاروق اعظم ہے حقیقی وہ تیرا گواہ جو اصلی شدیق کی اکبر ہے وہ تیرا گواہ جو سغنی یو علی العالمین ہے وہ تیرا گواہ جو صاحب اللہ والحمد ہے وہ تیری رسالت کا گواہ ہے کہہ دیتا اللہ نکتہ بھائے بسم اللہ تیری رسالت کا گواہ ہے کہہ دیتا اللہ ساکھیے کوسر تیری رسالت کا گواہ ہے کہہ دیتا اللہ کوسر پلانے والا تیری رسالت کا گواہ ہے کہہ دیتا اللہ قرآن میں سرات مستقیم پہ پرچیاں دینے والا علی تیرا گواہ ہے کہہ دیتا پلے سرات سے گزارنے والا علی تیرا گواہ ہے کہہ دیتا نبیوں کا ناصر تیرا گواہ ہے کہہ دیتا آدم کی توبہ قبول کرانے والا تیری رشالت کا گواہ ہے کہہ دیتا نو کی کسٹی پار لگانے والا تیرا گواہ ہے کہہ دیتا موسیٰ کو تور پہ تجلیہ دکھانے والا تیری رشالت کا گواہ ہے کہہ دیتا ابراہیم کی آگ گلزار بنانے والا تیری رسالت کا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا محمد کو یوسف کو یعقوب سے ملانے والا محمد تیری رسالت کا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا وارش ممبر تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا مالک سلمان تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا نات کے قرآن تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا خیبر کا مرد تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا خندق فتح کرنے والا تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا بدر فتح کرنے والا تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا عمر عمر عبد وعد کا سال اڑانے والا تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا آرچ پر بیٹھ کر فرش پر حکومت کرنے والا تیری رشالت کا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا فرش پر بیٹھ کر آرچ پر حکومت کرنے والا تیری رشالت کا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا سیرات مستقیم تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا بابِ خطہ تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا این اللہ تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا ولی اللہ تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا عزد اللہ تیرا گواہ ہے میں نے کہا یا اللہ تُو نے کتاب کا عالم کیوں لکھا فرمایا چاہلوں کو بتا رہا ہوں جب میں گوان پر قبول نہیں کرتا تو کسی چاہل کو محمد کا دانشین قبول کیسے کر لگا ہاں بات رو تیری مثالت کا ایک گواہ میں اللہ دوسرا کتاب کا علم رکھنے والا تیری رشالت کا گواہ ہے اب پتہ چلا ہے اللہ نے علی کو قابے میں کیوں بھیجا تھا نہیں پھر میں نے شروع تو ہونا پڑا بات سمجھانے کے لئے بس یہی سمجھو میں سلام کرتا ہوں کی بلا تشکریف فرم تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں بشیر کی وجہ سے میں ٹائم پہ تھا لیکن اب ٹائم تو کوئی ویسا ہے میں شاہدہ تمہید میں نہیں جاؤں گا کافر محمد کی نہیں مانتے تھے وہ کہتا تھا میرا اللہ ہے وہ کہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے جو دکھائی دے اللہ کہتا ہے تیری رشالت کا گواہ میں ہوں تو جب کافر محمد کے اللہ کو مانتے نہیں تو اس کی گواہ ہی کو کیوں مانے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک غلط جلسے کرنا لیا لیکن پھر بھی میں شروع کر بیٹھا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میری غلطی سمجھ کے سن لو میں اپنی غلطی مان کے یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا کہ تیری رشالت کا ایک گواہ میں وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ دیکھا ہی نہیں ہم مانے کیوں اللہ نے کہا ان سے کہا پھر دوسرا گواہ وہ ہے جو آئے گا کعبے میں دیکھو گے اسے مانوں گے مجھے اگلا جملہ کلیجہ پھارنے والا ہے ابراہیم سے اسی لیے کہا تھا کعبہ بنا اس نے کہا تُو لا مکان کیا کرے گا اللہ نے کہا تُو بنا پھر بتاؤں گا تیرے میرے سجدوں کے لیے کعبہ نہیں بنایا اس نے تیرہ رجب کو اپنے وجود کو ادھارنا تھا آباد و شادروں آباد و شادروں جسے بولنا ہوتا ہے کعبے میں تیرہ رجب کو آ گیا علی ابھی سارے سب سے سنے آپ نے علی کی ماں کعبے کے قریب گئی دیوار کھلی علی کی ماں اندر چلی گئی دیوار باندھ ہو گئی یہاں تک سن لی ہے میں سولہ رجب سے آ رہا ہوں اچھا کبھی سوچا ہے جو دیوار کھلنے کے بعد اندر گئی تھی وہ دروازے سے سولہ رجب کو باہر کیوں آئی تھی بھئی علی ساتھ تھا اسے تو واپس اسی دیوار سے آنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلتا کتنا بڑا موجز اللہ کا آ گیا اللہ کا وجود آ گیا جس کے حیبت کو کعبے کی دیواریں برداشت نہیں کرتی سولہ رجب کو فاطمہ بنت حسد اگر کوئی یہ کہے کہ چابی ابو طالب کے پاس تھی تو وہ تیرہ کو بھی پاس تھی نہ اس دن لے کے آئی ہے نہ آج لے کے آئی ہے دروازہ کھلا ہے فاطمہ بنت حسد دیوار سے جس دیوار سے چاہتی اسی طریقے سے باہر آ سکتی تھی علی بھی ساتھ تھا چاروں دیواریں اٹھا دیتا کعبے کی اپنی ماں کو دیواروں کے نیچے سے گزار کے لے آتا لیکن دولہ رجب کو کعبے کے دروازے سے آنا فاطمہ بنت حسد کی مجبوری تھی اس لیے کہ کائنات کی کولر احمد اپنی رسالت کا گواہ لینے کے لیے اللہ کے گھر کے آگے سوالی بن کے کھڑی تھی تو اڑے کیا کہنے سولہ رجب کو جیسے بی بی باہر آئی قرآن قرآن کے لیے رہل بنا میرے حالے پاسے بیک میں نے ابھی جو جملہ کہا سمجھے کشی نہیں میں کتنے قیمتی چھوڑ گیا ہوں کہ آپ نے ذاہی کرنے تو پڑھنے کا فائدہ ہے قرآن قرآن کے لیے رہل بنا میرا ویر میں جان لگا میں تیرنا بہت تسا قرآن قرآن کے لیے رہل بنا میرا بچہ انہوں پانی دی پلاس ہوں اب پیو عجل شہ حسین پیو پیو شاپش پیو پیو علی محمد کے ہاتھوں پہ آئے ہون سمجھ آگئی جہا بیش تو کہ تُسا سننا ہی کوئی جہاں اور میں ہمیں پیکھا قرآن قرآن کے لیے علی محمد کے ہاتھوں پہ آئے محمد نے علی شکا پڑھ کے سنا کو سنا اور میں نے کہا جی انجیل پڑھوں سپور پڑھوں ترائیت کے قرآن ختم ہو گئی بات ختم 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 بہلکل موقعی پہی انجیل پڑھوں سبور پڑھوں ترائیت سرکار نے فرمایا سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا اب خدا کے لیے یہ بات وصول کر لینا سیدوں کے ہاتھ بدھی کھڑا کیڑا جرم ہو گیا غریب کو لوں جی توڑے گیا کھلوتا تھے میں قرآن پڑھ کے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا علی نے انجیل پڑھی محمد مصطفیٰ کی آوازہی علی تُو نے انجیل صاحبِ انجیل سے بہتر پڑھی ہے عیشہ پہ آئی تھی اگر وہ عیشہ سے بہتر نہ ہوتا تو بہتر پڑھتا کیسے اس لئے علی کی فضیلت عیشہ پہ سب سے بڑھی ہے اللہ نے مریم کو کہا تھا بیٹا دوں گا اس نے مانگا بھی نہیں اللہ نے کہا دوں گا جب وہ بیٹا آنے کے دن قریب آئے اللہ نے مریم سے کہا جو آ رہا ہے وہ بچہ ہے میری توحید پہ حرف آئے گا میرے گھر سے نکل جا عیشہ بیش میل دور پیدا ہوا اللہ کی توحید پہ حرف آیا بھی شام کے بھٹیاں والے لو آخری جملہ اور میں اجازت چاہتے ہوئے آپ کی دعائیں سمیٹ کے جاروں مائے دو ہے قائنات میں دو مائے ہے قائنات میں دو مائے دونوں کو اللہ نے بیٹے دی ہیں لیکن دونوں کی فضیلت ایک دوسرے پہ کس طرح سے زیادہ ہے دو مائے ہے قائنات میں دو مائے ہیں ایک ماہ وہ جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی اسے بیٹا دے کے کہا آنے والا ہے تو میرے گھر سے چلی جاؤ آجو 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 جلدی آجو میں بچانا مالا بسم اللہ سلوات پڑھو محمد وعالی محمد کی جواب بلندہ بات مائے کتنی ہیں علی عباس عسکری مشتاق سین شاہ صاحب دو بندے بیٹھ گئے ہیں غور سے دیکھ لیا تو تم اللہ میرا سن لو میں کہہ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں آپ کے معاف کرنا میں سب سے بیزار ہو کے پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ کلیجہ بھی لگائیں گے تو آپ نے ایک جملہ بھی خوش اسلوبی سے وصول ہی نہیں کیا ہے کہ میں نے کہا کیا ہے جہاں پہ قیمتی چیزیں خریدنے کے لیے بیٹھا کوئی نہ ہو دو ہیں ایک وہ جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی ایک وہ جو اپنے گھر میں بیٹھی تھی جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی اسے بیٹا دیا اسے کہا چلی جا جو بچہ آنے والا ہے چلی جا بچہ آنے والا ہے میری توحید پر حرف آئے گا ایک کو نکال دیا دوسری اپنے گھر میں بیٹھی تھی اسے بلا لیا جس کو نکالا اسے بھی بیٹا دیا تھا جس کو بلایا اسے بھی بیٹا دیا جسے نکالا اس کا بیٹا بھی تین دن کا بولا جس ماں کو بلایا اس کا بیٹا بھی تین دن کا بولا جس ماں کو نکالا اس کا بیٹا بھی اندے کو آنکھیں دیتا تھا جس ماں کو بلایا اس کا بیٹا بھی اندے کو آنکھیں دیتا تھا جس ماں کو نکالا اس کا بیٹا بھی بیمار کو شفاہ دیتا تھا جس ماں کو نکالا اس کا بیٹا بھی مرد زندہ کرتا تھا جس ماں کو بلایا اس کا بیٹا بھی مرد زندہ کرتا تھا آپ کو پتھر بن کے بیٹھا رہے تو مقدر سے گلہ کریں جس ماں کو نکالا اس کے بیٹے نے بھی مٹی گوندی تھی جس ماں کو بلایا اس کے بیٹے نے بھی مٹی گوندی فرق صرف اتنا ہے عیشہ مٹی گوندے تو پرندہ بنتا ہے علی مٹی گوندے تو آدم بن جایا کرتا اب آپ کے سامنے خطیبِ ولایتِ علی جنابِ علامہ فراز قازمی صاحب اب آپ کے سامنے زاکر اہلِ بیعت جناب سید مشتاق حسین شاہ بصیر قر اور ان کے بعد ملک ناور زاکر جناب علی عباس اسکری اپنے مقصود انداز میں فضائل و مسائبِ آرِ محمد بیان کرنے کے لئے ممبر کی زینت بنیں گے باوازِ بلانتر صلوہ ماشاءاللہ صلوات باوازِ بلانتر نعرہ تکبیر پچھو آگے آجو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات باوازِ بلانتر اللہ حمد صلوات باوازِ بلانتر اللہ حمد صلوات باوازِ بلانتر صدقہ چاردہ معصومین علیہ الصلاة والسلام دا تمام مومنین ممنات دا اس مجلس پاک وشٹور آیا مولا قبول فرماوے بانی مجلس بھائی صاحب دی پرخلوص فیماتم وچھائی مام زمانہ اپنی باردہ دے وچھ قبول فرماوے اور مولا شیعہ نے حیدرِ قرار دی فازت فرماوے مولا مومنہ نے گھران دی فازت فرماوے مولا جوانا نو صحیح صحیح ہیک نمبر شیعہ بنا دی اللہ تعفیق ساڑھے زمانے میں چھپی شیعہ ہندے آئے انہ دی نشانیہ ہم دی آئیا کہ وہ یائلی مددان دی آئے علم کر دی آئے تے انہ دا اترام تدبوس سرین دی آئے اور علم لاکے علم نو علم نہیں سمجھ دیا غازی سمجھ دیا زل جناں دے پیران دی خاک لے کے لوگ اپنیاں مرزاں باستے بطور دعائی استعمال کرتے ہیں میرا پتر نوجوان بچے بڑی توجہ اے محفل دے خلاف ہے رسول منع فرما دے نے جو دو مجلس اچھ بیٹھے ہو جو دو تسی کی سے تقریب اچھ بیٹھے ہو اس دی تہذیب ہندی ہے بڑی مہربانی زندہ سلامت رو بیڑا غرق ہو گیا ہے اس سٹیج تو زاکرین کیتا ہے محلویاں کیتا ہے اور نوجوان نسل بغیر سوچے سمجھے اور نہ لوگاں دا ساتھ دیتا ہے اللہ قرآن چھ فرمان دا ہے میں ہر بندے نو رائے حدیت دین دے ہی نہیں نو نبی نے نو سو سال تبلیغ کیتی ہے نو سو سال نو سو سال دے وچھ بیوی اندے ہاتھ نہیں چڑی پتر جڑا ہے وہ بھی نافرمان تے گمراہ ہو گیا اللہ لعنت کر دیتا ہے تو بسم اللہ یعلم عزباو جی خیر بسم اللہ جی بڑی میرے واسطے خوش قسمتی عزاز ہے تو اسی تشریف لیا دی میری بات ہی سمجھا رہی ہے تو نو نبی تبلیغ کر دا رہا بیوی نہ تھی لگی نہ پتر تھی لگا اللہ کہا لعنت بیج میں تری نسل چوئی فارق کر دا تو انہاں یہ انہاں چاہے رو گیا میں نے تبلیغ کر دیا میرے بندے مگر ہی نہیں لگ دے پیو گالو سنو تو مالک فرمایا اگر میں اللہ چاہوں ہاں تو میں سارے انہوں رائے ہدایتے لیا ہواں لیکن میں چاندہ ہی نہیں بہت تواڑی ڈیوٹی ہے تسی ڈیوٹی ادا کرو تواڑا کا میں تبلیغ کرنی تھی تبلیغ نبیان دا کام ہے امامہ دا کام ہے ساڑھا ذاکرہ دا کام ہے قصیدہ پڑھنا ربائی پڑھنی اور آپ نے نوجوان نہ سل دی اصلاح کرو سوائے علی و علی اللہ دے اللہ نے لفظیں تبلیغ قرآن کی استعمال ہی نہیں کی تا تبلیغ تا تسی کر دے بڑی مرحبہ تو گزارش یہ ہے بس اپنی ذریعہ نجات واسطے قبلہ علی و علی اللہ پڑھن دا مطلب کی ہے بندے کہندے نے مشتاق شاہد بڑا قوڑیل ہے شبیر شاہد ریڈے علیہ بڑا قوڑیل ہے بھومنا نہ لڑ دا ہے جھگڑ دا ہے یہ دی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے میرا پتر میں گیا دی ایجوکیٹر سکول ایک بنیا انگلیش میڈیم اس دے وچ میرے مرید نے وہ بنوایا شبیر پورن میں نو اس نے کسے وجہ نالو تسا دیا میں او دے دفتر چھو بیٹھا اے نوجوان بچے جیڑے آگے کھلو تو نعرے نہیں مار دے جی آپ پھیر پھیر کے تو اڈے واسطے کار کر رہے وہ جناب جس لئے میں قبلہ شاہ صاحب میں بیٹھا نا جی دفتر وچ پرنسپل دے جی ایک ٹیچر لگی ہے یہ انہیں کہا سارے اے بچہ ہے جی انہوں میں دو ٹافیاں وی دیتی ہیں ایک بسکٹ دا پیکٹ وی دیتا ہے انہوں جی اندے وارساں کھل گلو اندے پیو کھل گلو اندے جڑا کھل لگا دا ہے اندے کھل گلو والدی سمجھا رہی ہے نا میں نو بڑی حیرت ہوئی میں اس بی بی نو تا نہیں پوچھا میری عبا کبھی نہیں سی تے میرا پچھنالا کو توکنی مندہ سی میں اپنے مرید کو پوچھا جڑا پرنسپل بیٹھا سی میں کہا میاں صاحب یہ ٹیچر تنخواہ کسے گلو لیندی انہیں بچے انہوں کنٹرول کرنا ہے انہیں بچے انہوں سمجھانا ہے اس گلو تنخواہ لیندی یہ جو الٹا ٹافیاں دے کے تو بسکٹ دے کے یہ انہوں ٹور رہی ہے کہ آدھوارساں کھل بھیجو انہیں کہ شاہ جی کلا سچے بچہ شرارتاں کر دے تو اندے نالے نے سزا انہوں نے دیتی ٹافیاں دیتی انہیں جو اندہ نا داخل نہیں کلا سچے اس دا نا داخل نہیں تو لہٰذا ٹافیاں دے کے پیار نہ لی انہوں نے تو کرنا چاہیدہ بچہ ہے تو مارنا نہیں چاہیدہ جس بچے دی اسی فیس لینے نا داخل کی تو ہے نا اس نالے ٹیچر میں انتہ کر دیئے باہ میں انہوں دبکانا پوے باہ میں انہوں مارنا پوے انہوں سمجھان دیئے ان دے باستے ٹائم خرچ کر دیئے اس بچے دا ساڑھی کلاس نال ساڑھے سکول نال تا اللہ کی نہیں ساڑھے لڑن دی وجہ اے ہے تُس ہی پڑھ لے علیم ولی اللہ جنہیں ولائے تے علی دی اکیڈمی مجھ داخلہ لے لے انہوں ٹافیاں دے منہ دی لوڑ نہیں انہوں سمجھان منہ دی لوڑ ہے ہاں جی سمجھ گئے نا علیم ولی اللہ پڑھ کے جھوٹ بولونا چاہیدہ اصر جاؤک میرا پتر علیم ولی اللہ پڑھ کے بندن شراب ہی نہیں چاہیدھی لانت ہے بھے چھوٹ قدم قدم تے بولنا ہے میں جی ولیتی ہیں علیم ولی اللہ پڑھ داڑی سجی مننی میں ولیتی ہیں کیا ولیت ہے مولا علی فرمان دینے میرے شلیو دس بندیاں دے وچھ تو بیٹھا ہوئے یار میں آوان آلے نو پچھنا نہ پوے تیرا موڈا ہلا کے آکھ علیم ولی اللہ تو پڑھنے تیری صورت تیری صیرت تیرا طرن تیرا پیرم جیو سلامت رہے بہت مربن بہت مربن بہت مربن علیم ولی اللہ تو پڑھنے تیری صورت ایسی ہونی چاہی دی تیری صیرت ایسی ہونی چاہی دی مولا فرمان دین جس جگہ تے تسیران دیو اُتھے لوگ ایک کمن کاشی باتنا شیعہ نہ ہوندہ منہ بڑا جنگ آیا منہ بڑا جنگ ہے پاس سنجھے علیم ولی اللہ نہ پڑھ دا ہوندہ علیم ولی اللہ پڑھ کے انسان وچ کسے کسم دائب نہیں کھنا چاہی دا میں چونکہ پی رہا اہل صنوان دا پی رہا فنکاران دا بھی پی رہا اسی نہیں تاہر معل چلا حرم دے جنے ہیں بدماشین دا بھی پی رہا ڈاکوان دا بھی پی رہا چوران دا بھی پی رہا کیونکہ سارے سارے بڑھ دے هنا جنگ سارے سارے مولا امام مصر قاظم علیہ السلام دا منہ ہے سالی علا محمد علی محمد تو شیعہ صاحب مولاد ایک جملہ ہے سادات واسطے ملک اسکری صاحب سعیدہ واسطے جملہ جیدے سید بیٹھے ہو جنرل میں جاننا جنرل نہیں جاننا تو سی میرے اپنے ہو بھائی ہو خون ہو تو بھائی جان سعیدہ واسطے جملہ امام موسیٰ قاضم علیہ السلام دا جو ایک عورت آئی جسنو حارون رشید نے اڈوان سے نام دیتا بھی تو اس تے الزام لاکھائی دیتے تو او جس لئے آئی الزام لاکھائی دیتے امام نے پریشان جیدے سنوال پہشانی تھے تو امام نے اس نو بیٹی کر کے بلایا امام نے فرمایا تو کیوں کی صحت الزام لانی ہے انہیں اڈوانس ہے تو اگر الزام لائیں گے اسی قتل کر دے میں کہتا ہے تینوات نام دیتے ہیں جو مو منگ سیں وہ عورت فائشہ عورت سی جس لئے امام نے بیٹی سے دے تو انہیں اکھا کہہ دی اللہ میں نو زندگی دے سارے گناہ معاف نہ کرے میں نے بالکل نہ معاف کرے میں جی گناہ گار نو تُو دھی صدب ہے میں جی گناہ گار نو میں جی فائشہ عورت نو تو بیٹی کرتے بلا رہے ہیں امام فرمایا ایک جملہ ہے سعداد والدی سعداد دی اسلاح واس تے سعداد دیل دی ڈہری تے نوٹ کر لینا چاہید ہے مولا فرما مر لگے کوئی فائشہ ہوئے کوئی نیک ہوئے کوئی اچھی ہوئے کوئی پردادار ہوئے کوئی متقی ہوئے کوئی پریزگار ہوئے کوئی بزاری ہوئے امت دے خالق نے سانو اس دا روحانی باپ بنا کے بیٹی ہے تو میں امام ہو کے تیرے نالوادہ پکر اگر توں جیڑائے میرے تے الزام لامنائی ہے تو وہ نہیں ہے میں نے آج دے گناہ دی اللہ مافی دے وے پیشلے وامنہ دے وے نا دے وے تے ہیں جی شریف تے میں الزام لامنائی ہے میرے امام فرمایا پریشان نہ ہو میں نے بتا ہے اس گلدہ میں نے میں جو تے نو دھی سڈا ہے تو تجھو نہیں سنجاتا میں نے تا نہیں پتا امام فرمایا میں ترے عقید دا باپ تمہیں پہچان میں ہی تیرا سطمہ امام موسیقی آزمہ موسیقی مرشد بس میں مافی جانی اللہ میں نے مافرماوے مافرما چھاڑر پریشان نہ ہو تو واپس جانا جو تو میرے تلزام نہیں لائے انا ظالمہ تنو قتل کر دینا آ میں تنو رسید جنت دینا لیکن امام نالوادہ کر آج تو بعد کوئی غیر شرعی گناہ نہ کرے میں تنو رسید جنت دینا اور جس لئے واپس جاوے گی انہا بغیر تنو قتل کر دینا ہے میری یہاں دو دادیاں جنت دے بو اگے ترہ انتظار کر لیں بندیاں نے کی بنا دینا بندیاں نے کی خوشی شیعتنوں تعرف کروائے بڑے افسوس دی بات ہے حالات بہت خراب ہو گئے تو انہوں امام نو نہیں بتا میں چکے تو اڈیشیا قوم دا ایک ذمہ دار زاکرہ میں بانی نو پچھ ہے تنو پولیس دی کو تکلیف ہے تنو ہونے دا سو تیری رات نو مجلس جس حد تک جان دی یہ میں تھے بیک کروائنا پولیس دے مسئلے ویچ میں حاضر ہاں پنجاب دی سطح ویچ جتھے بھی گپلو سالک پریشانی ہوئے میں حاضر ہاں چیڑا دوڑا ریکارڈ ہے جو قانون پاس ہو چکے نے جو بل پاس ہو چکے اندھے تیساڑا عمل درامد ہے ساڑی شیعہ قوم بے قانون ہی نہیں ہے بے اصولی نہیں ہے تیڑا ساڑا رائٹ ہے اس تو سنو ہٹا کوئی نہیں سکتا تو لہٰذا پریشان ہوئنے دی ضرورت نہیں زاکران دا اضافہ ہو رہے ہیں تو لہٰذا جتنے تک مجلس جان دی یہ میں تھے باساں اور ختم ہو سی تھی مجلس ہاں حیدری تو گزارش یہ ہے قبلہ شاہ صاحب ایک تاں ساڑھے کول چار دیواری جیڑی ہے وہ کنات دی نہیں ہونی چاہی دی چار دیواری اٹھان دی ہونی چاہی دی ہے ایک آئین ویچ ہے دوسرا سپیکر نہیں لانا چاہی دا ساڑھے پہلے دس خطنے اسی اندیتے متحدوں ہیں ساؤنڈ استعمال کرنا چاہید ہے غیر ذمہ درانہ گفت بو اتھ کرنی نہیں چاہید دوسری بات ہے کہ صحیح اہل سنت بنو میرا تمشورہ ہے صحیح اہل حدیث تو اسی اگے گئے ہو اہل حدیث جے ہو جے شیعہ نے کوئی بندہ نہیں حضور کیا جی میں انہوں اس نے عمل درامت کیتا کسے نہیں کیتا اور کسے نے عدیث آن دی نہیں جنہیں شیعہ نے عدیث آن دی تو اہل سنت بنو میں تو کوشش کرنا کہ جڑے خطیب ہیں جڑے زاکر ہیں حیدری اہل سنت بنن سیرت مصطفیٰ پڑن سیرت مصطفیٰ تے عمل کرن تسیل شیعہ بھی پیار کرو محبت کرو اہل سنت اہل سنت اوہ ہندہ جڑا حضور دی سنت عمل کرے حضور نے حسن اخلاق نال اپنے اخلاق نال لوگاں تک اسلام دا میسج پہنچائے ڈانگا نال نہیں مجلسان پڑھیں گے انہیں مجلسان پڑھیں گے اہل سنت ہے جڑی ایسی ادا کرتے پیشاہ جی حضور دی سنت پہلی جڑی دعوت دیتی سی لنگر نہیں پکایا دیگا نہیں پکایا تو تو عربی لوگ سننا تستشام کے بٹیاں لے ہو اوہ عربی لوگ ہے رسول فرمایا خانہ کھا لے آجے راج لے آجے وہ گیٹ لنگے اگلو جی ابداللہ دہ فطر محمد کی دروز آ کر آ گیا جی وہاں میں نبیاں دا چاچا سردار آئی اللہ کا حینات اس محمد دی وجہ تو بنائی ہے ان دی جتی دا صدقہ بنائی ہے لیکن جس لئے انہیں کہا بھی میں تو انہوں کو ذاکری سنانا بھی انہوں کو قصیدہ سنانا کو توحید دا دا سنانا وہ لوگ لنگ جناب گیٹ مہ گئے میں شام کے بھٹیاں پہلی دفعہ آیاں ویسے تھے میرے سارے لگ دے ہی بیٹھے ہو میرے عزیز بیٹھے ہو میں انشاءاللہ بھائیوران دے کول بھی حاضر ہونے ہیں پچھلے سال میں تھے نہیں آسکیا میں اس نے بھی معذرت چانا تے میں ہناندہ رہ ساں انشاءاللہ تے او کبلہ گزارش ہے کہ اگر تسی میں نو نہ سنو سارے ہیں نہ سنو فراز کازمی نو سنو جڑے ذاکر پڑ گئنے انہوں نے سنے دو جلے میرا علان ہوئی بزیر پر اللہ پڑ گئنے تسی جناب آو گیٹھ لانگ جاؤ تے چلو سیگرٹ پیو جی گل لانگ کرو جی میں انہوں نہ سنو مہین نشاءاللہ جی میں شام کے بھٹیاں نہیں پڑتا میں انہوں بندے سنو دے ہی نہیں میں کیڑے ناکتے پڑھاں گا میں شکیت کرنی ہے نا میں جناب بانیانوں کا منا بھی میں انہوں نے سنو دے ہی نہیں جس لئے لوگاں نے گا لے نہیں نا سنی رضور دی مجلس نہیں سنی تے کھانا کھا لیا دے گا مکہا لیا اربیان نے تے جناب کھا مکہا بندے ماملے بھی تمہیں پڑھے بھی کھا گدوں میں جاندے گدے بھی کھا جاندے گوڑے بھی کھا جاندے کوٹ بھی کوئی سے چھڑتے نہیں ہے وہ کھا جاندے وہ میں شکیت کردے اے میں شکیت کروں بانیان کے نتوانو آخر ہیں یار میربانی کرو اللہ دیتے ہو بوٹیا وہ میربانی فرماوی شہرانو سنیے کرو یار و بچھارے ہون باس واوانے یار پڑھ سنی لیا کرو ہوں دے نا میں نو قسم امام حسین علیہ السلام دی عزت دی قسم اس واسطے چاندہ پیاں کہ قسم نہیں چاہی دی میں اس واسطے قسم چاندہ پیاں ماتا کوئے لے سنت بھائی سنننہا بیٹھا ہوئے حضور نے شکیت کسے عام بندے اگے نہیں کیتی جو ابھی میری گالے نہیں سنننے حضرت ابو طالب نو آن دے چاچا میں ننو دے گاں کھوا بیٹھاں میں ننو کھانے کھوا بیٹھاں جلے مجلس پڑھن دے ٹائم آیا اے لوگ گیٹ لنگ جاندے نے علی دے پیو انہیں چھیک سوٹا لیا انہیں میرا پتر آج ننو دعوت دے انہیں سارے ننو دعوت دے دیتی انہیں رجالے انہیں رجالے انہیں رجالے انہیں راج کے اپنے توحید دی مجلس پڑھا اپنی رسالت دی مجلس پڑھا مہین آدھا موں سے آننا بار قدم کیڑا رکھے گا سلامت رو جی پچھلے زندہ بات جی بہت مہربون ٹھیک ہے نا جی تو گزارش ہے سمجھا ہم نا جیڑا شیعت دا میں سے ہی سی نا اوہ سعی طریقے نال پنچایا نہیں گیا مولوی خطابت تو کام لے آئے زاکر نے ربائی ویچ یا قصید دیچ حرکت بازی کی تھی سادات بھی اپنا مسئلہ چھاڑ گیا تو زاکران تا آدھی واہ واہ کرامنیاں یہ سیڈیاں بنوانیاں ہیاں انہانو تا مرپدہ وی وی زارپیاں لاکے بندے وی ٹیوٹے وی لے آتے وی بنوانیاں نہیں آدھی واہ واہ کرامن واسطے کور جوا گال سنو شراب دی سزا ہے لانت نہیں شراب پیلو سزا کو دے مل جاوے ستر پنجھتر کوڑا یا اسی کوڑا تے لانت اللہ اندھے تے نہیں پائی ڈاکو تے ہی سزا ہے لانت نہیں چوری دی سزا ہے ہتھ کٹن دی مگر لانت نہیں شیو میں آپ دے ذمہ دار ایک عالم آدمی بھائی چھوٹے دے سامنے گفتگو کر رہے ہیں علیہ وسین کمی دی تربیت اسے بندے نو ہے خود بھی پڑا لکھا انسان ہے میں قرآن دے وے چدہ وے نل کہہ رہے ہیں آلہ ہم تو لے کے وناس تک دو بندیاں تے لانت جے ایک جھوٹ بولن آ لیتے دوسرا ظلم کرن آ لیتے میں اپنی قوم نو ایزے سید ایزے امام حسین دزاکر ہاتھ بن کے منت کرسا نوجوانا نو جھوٹ تو پریز کرنا ہے اور آپ تو کمزور تے ظلم نہیں کرنا محلے ویچ بھی برادری ویچ بھی چھوٹے تے ظلم نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا ہاتھ سے نال بھی جھوٹ نہیں بولنا اللہ دی لانت پہ جانے اللہ دی لانت تو بچنا چاہیدہ ہے بندیاں دی لانت دا گزارہ ہو جاندہ ہے لیکن اللہ دی لانت تو بچنا چاہیدہ ہے ٹھیک ہے نا سنی سنائی گالے نہیں کرنے چاہیدہ دوڑی قوم نے گلنا سنائیاں بڑیاں دوڑی قوم نے ایتھو سنیاں اتھے جناب ویاں بندیاں جکار دیتی فلانے بندیزہ جی انہوں محرم چالی لاخز موقع گیا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہندا کچھ بھی نہیں ہندا لیکن مولا فرماد نے جھوٹ اور ساتھ میں چار انگلیوں کا فاصل چار انگلیوں کا فاصلہ ہے جھوٹ اور ساتھ میں مولا فرمیتے ہیں جو کان سے سنی جائے چیز وہ جھوٹ ہے جو آنکھ سے دیکھی جائے وہ ساتھ ہے سنی سنائی چلی مگر بھلی نہ لیا کرو تے گلدی تحقیقی تا کرو تے جیڑے بندے اس مشن نو برباد کر دیتا ہے خدا دی قسم چھے قاتلانے امام حسین نو قتل کرن تو جواب دیتا ہے چھے قاتلانے نخسی نہیں مار دے بے حیات تو تھا اندھا سنی باغی ہے کوئی قاتلان دا سنی قد محمد دی شکل نظر آن دے قد علی دی شکل نظر آن دے شمر نو ایک پاس دولت ایک پاس حسین نو قتل اور شام کی بٹیاں لیو شمر ساری رات ستا نہیں ہاں جی خیمیں ستا نہیں بھی حسین نو قتل کرن کہ دولت چھکراماں کے کی کرن دولت اس پاورس ہی اس دولت نے اس بندے نو جہنمی بنا دیتا ہے جنہ کوڑ پیسے ہینڈ نا آت بننے نو بیکھو سلح رحمی دا اٹھوائی امام حکم دن دے اپنی برادری نو سلح رحمی کرو بانجیاں نال کرو بھتیجیاں نال کرو بھانجیاں نال کرو بھنیجیاں نال کرو بھتیجیاں نال کرو پیسے نال مدد کرو جنہ کوڑ پیسے اللہ زیادہ دیتے ہوئے ہیں غریب سعیدان دی مدد کرو غریب مومنہ دا خیال کرو اگر ایک یار چالیز آرپیز آ کر لینا ہے وہ نہیں آیا تو کسے مجلس پہ چبانی اٹھ کے کوئے نہ کوئی بندہ اگر غریب ہے گا چار دس بندے غریب ہیں میں چالی انہوں دینا سی میں دونوں چون بندے دا دا زار دینا تو اسی دانے لے لے گا جی کن کھا گی ایسی مقصدِ کربلا زاکر دے پیسے بلوچ انہوں دین دینے میراسی انہوں دین دینے سید انہوں نہیں دین دینے کیا علیہم ولی اللہ پڑے کیا علیہم ولی اللہ پڑے دراما کر رہے ہو چوٹ بول رہے ہو نمیش کر رہے ہو حسین علیہم توکہ کر رہے ہو ایسے شیعان دی ضرورت نہیں حسین علیہم توجہ ہے پریشانت نہیں بیٹھے ہو مومن دے گھری آٹا نہیں ہے گا تو ملج پروائی نہیں کر رہا تو اشتہارہ دینے پیسے لہ رہے ہیں مومن دی پروائی نہیں کر رہا مقصدِ کربلا کی ہے حسین بیٹھا ہے ایک جگہ تے کافلہ آ رہے ہیں لئے کافلہ آ رہے ہیں نا تے حضرتِ عباس آکھ ہے مولا کو لٹنا لے ڈاکو ہے امام فرمایا میں جاننا اس کافلے دا سالار اس دی ماں دا دودھ بھی شریف ہے اس دے پیو دا خون بھی شریف ہے ایک پیاس دی غرستوں ساڑے کو لارے ہیں بھی شاید پانی مل جاوے علی اکبر تو انہا سارے اتسیانو پانی پیلاونا ہے عباس تو ہیواننا نو پیلاونا ہے تو ہیواننا نو پیلاونا ہے تے نالے عباس ہو رہی بندہ راج لہوے نا تو وہاں دے بس میں راج گیا ہیوان مونل نہیں بول سکتے جابتا کو پانی تو موننا نا پھیر رہا تو پانی پائی رہا ہے وہ غر سی اور غرمل پیاس نال اتنا نیڈال سی وہ ایوے مو دا جناب اٹھتے اگے ہو نا پایا آیا ایک مشکیزہ پانی دا اس کافلے نو امام نے پانی پیلایا حضرت عباس حیوانہ نو پیلایا راج راج پیو غرمل نو جگا کے پایا تو ساں پیلو میرے میرے نانے دی فرمان دے مطابق جو میں ماندی عزت ہے میں عزت کی تھی اے ہے شیعت اس تے میرا بیٹا عمل کرنا ہے ہر جگہ تے خیر ٹھیک نہیں ہوں دی چلو تو کام نہ لیا کرو کچھ روکیا کرو کچھ چھوٹے جاز آ کر غیر ذمہ دار اگر ایسی گفتگو کرے جیڑے امت مسلمہ چنت شار پاوے اسنوں منع کرو کوئی مولوی گل کرے اسنوں منع کرو لوگ اتنے ڈار گنجی اسے انہوں روک ہی نہیں سکتے بھئی ایسا کوئی مسلم نہیں گل سمجھائیے جی بنا علی دے پھرنا ہے رب لبدا رب جان دے تیریاں مکاریاں نو دین حشر دے مارے گا موتے نا تیریاں ایبادتاں ساریاں نو دکہ ہونا نہیں ماشر دے دین اندر تُو ہی من جا لی دیاں سرداریاں نو شربت قاتل بھی پی کے ٹرگئے وے خلیدی دیرے داریاں نو پچھلے حضرات پہ بھاویں اندیرہ ہے اللہ توڑی زندگی کرے توجہ ہے جناب شام کی بٹیاں آلے ہوں میں چکے ذمہ دار بندہ ہاں پینٹتا بندہ ممی ڈیڈی ہیں دے وچی میں پڑھ داریاں ساری عمر ہی تے ممی ڈیڈی ہیں نہیں بھی سمجھا ہے پڑھیں لکھیں جی پڑھیں لیکن پندہ وچی زیادہ رجعان میرا ہو گیا زیادہ رکھ ہو گئے بندے عجیب عجیب سوال کر دیں بچیاں تو نہیں سوال ہوں دے ذاکرہوں تو سوال نہیں ہوں دے سوال ہوں ساڑھے رنگے بندیاں تو ہوں دے اسی آدھے طریقے جواب دینا ہوں دے توسی سارے بندیاں نے توجہ نہ لے میری بات سننی ایک بندے نے شاہ جی میرے تو سوال کیتا انہوں میری غرض ہے کسی کہ شاہ جی میں نو اے پینڈ نار لا دیو میں الیکشن لڑ دا پینڈ چیئر میں نہیں دا اے بندے میں نو نار لا دیو میں خیر تیری برادری یہ تنچھاڑ کیوں گئے انہیں خیر جی گزارش ہے انہاں کیسی ساڑھا ویس چیئر میں لے میں نا دا ویس چیئر میں لے اے میرے مخالف ہو گئے تو اڑے مرید نے تو میرے نہ ٹوڑو اس سے بندے ہی میرے تو سوال کیتا خوش آمند واس تے کہ شاہ اوری خوش آمند تو خوش ہو جاسا خوش آمند میاں صاحب نے کی تھی میاں صاحب کہنے لے کہ شاہ جی جس لئے اپنے اللہ یک کہے رسول یک کہے قرآن یک کہے مذہب یک کہتی امر سنی شیعہ وابید دیو بندی کیوں بنے میں کہا ویس چیئر میں اندھا کام کیے انہیں کہا شاہ جی ویس چیئر میں اندھا کامے جو چیئر میں اگر چھوٹی تے چلا جاوے تے چیئر میں دی کرسی تے ویس چیئر میں با سین چیئر میں چھوٹی تے چلا جاوے یہڑا اجلاس ہو سی اندھا دس خط چیئر میں دے گنی منگے یہڑا فیصلہ ہو سی چیئر میں دا او دس خط ویس چیئر میں دے چیئر میں دے دس خط گنی منگے یعنی پورا مکمل او چیئر میں ہی ہو سی میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہون تیرا جناب مسئلہ حال ہو جاسی ہاں جی ہاں جی میں کہا میں انہوں نہیں پتا سی جو ویس چیئر میں دا کی کام ہے میرے ذہن ویسی بھی ایک ریڈی دے ویس سے کھوتی ہوں دی یہ ویس دو وان سان دے ایک انہوں تیار کار کے نار ویسے ہی ٹوری رکھ دینے حالانکہ انہوں دا زہر بھی کونی لگ دا بھی یہ جاوے میں سمجھا بھی یہ سٹیپ نہیں دیتا عورتے ویس چیئر میں انہوں دے لیکن ہون جیڑا کام تمہیں اندر سے ہون میں انہوں یقین ہو گیا میرا بسم اللہ میرا عزیز بسم اللہ بھائی میں باس اب قبلہ میں تو آڈی وجہ دا ہے میں دو گلنگ میں دا کسیدہ بھی نہیں پڑے آجے تھا کجھ بھی نہیں کیتا توجہ ہے جناب تے اوہ میک ہے جناب میں انہوں ہون پتا لگیا جو ویس چیئر میں دا کام ہی اوہ یہ جیڑا چیئر میں دے تے جیڑا میان جی تُسی سوال کیتا ہے نا جی اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک کلمہ ایک دین ایک اے پھر سنیشیہ وابی ایسی کیوں مہنے میں آخر پہلے سارے ہی ایک سن پہلے سارے ہی ایک سن سارے ہن دا اللہ بھی ایک سن سارے ہن دا رسول بھی ایک سن سارے ہن دا دین بھی ایک سن سارے اکو کو جی سن بس اے رسول جس لے سارے ہن مسلمانہ نوں کٹھا کر کے تے کافی ٹیم نار لائے کے کافی کافلا لائے کے جس لئے حاج کی تظنہ آخری حاج کروں تو بعد آئے واپس رستے دے وچے اللہ نے انہوں ایک پیغام بج بھیجیا ہے جبریل دے اتھی انہوں نے آیا کہا ایو ٹاہم ہے ایو ویلائی ایتھے چٹے رڑے تے کھلو کے انہ سوالا کھا جیاں دے وچے اپنے ویس چیر مین دا اعلان چاکا رہا ہے پس اللہ انہوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی اللہ تواڑی زندگی کرے ایتھے ویس چیر مین دا اعلان کر انہ جناب اس لئے حضرت سلمان نوام سٹی سیکٹری بھی نہیں سی دس میں درجے تے فائز ہے حضرت سلمان فارسی دس میں درجے ایمان دے دس میں درجے تے انہیں جناب اعلان کی تا بغیر سپیکر دو بغیر سانڈتو بغیر جناب ممبر بناونتو انہیں جناب اٹھان دے پلانے پلانے دا ممبر جناب اعلان کی تا حضرات ضرور اعلان سنو اے جلسہ ہوندہ پہ بامکام خمے گدیر اے جلسے دبانی اللہ ازا کر رسول اللہ موضوع علیہ و علیہ شاہ باش شاہ باش اللہ دھوڑی زندگی کرے جیڑے بزرگ لوگ میرے نال بول دیکھو ہے میں بڑا راست بسم اللہ توجہ ہے جناب انہیں جی اعلان کی اے جناب وڈا بھراد چھوٹے بھراد اعلان کرنا بھئی جن دا جن دا جن دے جن دے میں نو مولا منے ہیں نا میرے تو بعد اے اندہ اندہ مولا ہے بھئی میں اگر کائنات دا چیر میں ننا تو اے میرا میرے تو بعد ویس چیر میں ٹھیک ہے اتھے جناب بیٹھے آئے آپس بندے میں اینج بندے میں جس لئے ایک گالہ سونے نا شاہ جی ایک گالہ سونے کے انہیں خ Nobody آپا بھلا چنگے بھلے کافر نہیں آئے آپا بھلا بھend پرست نہیں آئے چنگے بھلے آپا بغیرت نہیں آئے انہیں خ journey آپا دھیان جمع دیا زندہ دفن نہیں کر دیں دیا انہیں خ آپ اے اس محمد صاحب آکھا بھی دھیان دا اترام کرو اے اس محمد آکھا جی بھت پرستی چھو ا� اسی چھاڑ دیتی انہیں خے اللہ نے سجدہ کرو سی کیتا انہیں خے نمازان پڑھو سی پڑی آن انہوں نے کہا روزے رکھو جی رکھے بھوٹیا بھڑا انہوں نے کہا آج کرو آپ آن کارتے نہیں آئے بیٹھے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا جس لئے سارا کچھ ان دی خاطر سے چھڑیا ہے انہوں نے ویسٹی ایرمین میں چاچے دا پتر بنا دیتا ہے مہاں اوتھوں بھائی بس جو بھوٹا تے بدر دین تے سلاہ دین جو پھٹے نے نا آف سچ بس کوئی مسلم لیگ نون ہو گئی تو کوئی پھٹی ہے یوگی اللہ تو اڈی زلگی کرے اوکھا دین بچائے بہن برامہ میرے نوجوان بھائیوں مشکل دین بچائے جاتا انہوں نہیں پتا چھوٹا بڑا مشکل دین بچائے اے سودا ہاں جو آشکانگا تے پھائے دین دی قیمت سے گئی آدھ کی متویر آدھا کی تھی آدھ بہن کو بھرنی تو ساتھ دیکھنا میرے پاس ہے بہت میرے پاس بس میں اتنا ہی پڑھنا ہوں بس فضل کوتر میں تا آخنا نہیں میں تا جناب ایک کس میری عادت نہیں اے نہیں آخنا جو تے نو رو ملنا آوے تے کانڈ کر باؤ میں کدے شاہ جی زندگی چھ نہیں آکھا میں کدے نہیں آکھا تے نو رو ملنا آوے تے کنا آوان دی مافی مانگ میں تا جب بہ کی تے آپ نے ڈیرے دے وچ میرے سنی مرید آئے بیٹھے ہوئیں داس بندے بیٹھے ہوئیں کوئی بندہ کسے غریب ترین بندے دے اجڑن دی گال سناوے انہاں دساں بندیاں چو کسے دے دل رون دے کسے دیاں اکھاں رون دیاں کسے دی بے ساختا کوک نکل جان دی ہے تو آڈے تو بڑا شریف کوئی نہیں جڑے مٹھی تے شاملے بیٹھے ہو جن نہ دے اجڑن دی گال کر دا پیاں شرافتیں نہ دے بوئے دا تواف کر دی ہے آدھا پیاں اے سودا ہاں دو آشکاندہ تے پائے دین دی قیمت سے گئی ہے آدھا قیمت ویر آدھا کی تھی آدھا بھین کو بھرنی ہے شاہب آس بلہ ہوئے شاہب سلامت رہو جو بڑی منظور مجلس آدھا کی مطویر آدھا کی تھی آدھا بھین کو بھرنی شاہب آس آدھا پیاں جڑا خون حسین دے اثر کتابا نے دید دے قابل شے گئی ہے نومی لاجا ہائی شام پر چپ کر کے زینب اللہ سمخانہ سمخانہ اللہ توڑی زندگی کریں بس بھائی میں کوئی ڈا لمبا مضمونتہ نہیں پڑھنا میں تا شاہ جی پیغام ڈیونہ میں سے ہی ڈیونہ اے میرے اندر دے ارمان ان میرے اندر دے دکھیں اگر کوئی لے سنت بھائی بیٹھا ہوئے میں گریب سید جملے دل دی دہری تھے نوٹ کرے آئے بھائی جان جدو زلحاج دا چاننا ہوئے انگلیش میڈیم دور دا ہے نا سکولوان دا انگلیش دا دور ہے زلحاج دا چاننا ہوئے ساڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بچیاں نو تیچراں بھی تیچر بھی تنزن اندر روان دے دوڑا چان چڑنا نا لے روان نا ساڑے بچیاں نو تنزن نا تو آڑے روان دے دے نا آن دے پھین وہ ساڑے بچے پھر پریشان ہوکے ساکوٹے سے میری تیچر ہے گال کر رہی سی میرا تیچر ہے گال کر رہی سی میرا استاد ہے کہہ رہی سی تو آڑے روان دے دے لان دے پھین تو ساڑے جدو کالے کپڑے پاکے اپنی یہاں بہنہ تے دھیان انڈر لاکھے جدو کیرے مجلس تے مکان جان دے ہو تو آڑے محلے دے لوگ بچے ایک بہن اشارہ کر دے ہیں پٹن چلہ رہے ہیں روان چلہ روان چلے تو آنو پتہ ہوں دے کتا بیٹا ایک ایڑے محلے چلے دے تسہی لڑ پان دے ہو ہو نو جوانو جذبات چنا ہوئے اے مسلمانہ دا ملک ہے سیدہ امام سنتزاکرہ جوان آگے ہاتھ بڑی کھلوتا لڑی آنا کرو انہ دا موڈا الا کیا کہ کرو رونو دا ہوئے جن دا نقصان ہوئے جگہ ہو سٹ دی ہے جتھے اگبلے مریاں گلناں دل دی ڈیری تھے نوٹ کار کے انہاں مسلماناں نا لڑنا نئی انہاں نوئیو آگھنائیں کول ترائے گالی نبائے سبائی تیشیاں کام دیاں ہاپکادا پہلا بیچ دربار دے کھاڑ ونجنا نو گھنٹے آن اے پہلی گالے بھائی پہلی گال بسم اللہ ایک گال پہلا بیچ دربار دے کھاڑ ونجنا نو گھنٹے آن دی جیڑے جیڑے نہیں رونے ہو جیڑے نہیں رونے ہو تو ہنو دست دے وہاں اے او میری مرشزہ دی اے او میری آقزہ دی جیڑی چٹے ڈین نانے دے روزے دا سلام کرن نہیں جان دی جیڑی کنیزان دے سہارے تے مسلحہ عباد تیا ویا او اس میری سیند گال پہ کرنا پہلا بیچ دربار دے کھاڑ ونجنا نو گھنٹے آن دے اے اوڑ دو سو ہسنا لگا لے یہ روما لگا لے اگلی ہیاں دو گلہ بھی سونلو اے پہلی یاد کرلو میری ہیاں دی ہیاں تے بہنہ دوسرم یاد کرلو پہلا بیچ دربار دے کھاڑ ونجنا نو گھنٹے آن دے سکلین سا جی اگلی گل اے پہلا بیچ دربار شرابی دے نا پوچھنا دی زہا زالے مادہ او کیڑی زینبے جہاں بھی را دی محبت ویچ نسلم کا چھوڑ جسنو شام گریبا لی شام تو باد امہ سڑنا لگ کوئی نہیں جیڑی سکھ دی گئی اے کوئی تا ہوئے آ آکھے آم زینب دی اولاد احبابِ اعضاء یہ تھے آپ کے سامنے زاکر اہلِ بیعت جناب سید مشتاق حسین شاہ بصیر پور اب آپ کے سامنے ملک کی نام اور ہستی جناب شاہرِ آلِ مران ملک علی عباس اسکری اپنے معصومہ نانداز میں آپ کے دلوں کو فضائلِ علی کے نور سے منور کرنے کے لیے ممبر کی زینت بن رہے ہیں بوازِ بلانتر سلوہ یہ تھے آپ کے سامنے زاکر اہلِ بیعت جناب سید مشتاق حسین سلوات اور نظمی بادتے مرمانی کرو درود اکھا پڑھو تیرل کے پڑھے گئے اس میں مطاعدار ملائیت دا فرمیندہ اس بند درست کیسکتی کمی نہیں آسکتی جڑھ بندہ ساڑی ذات پھے کھڑے دل لانترود بے جے سلوات رل کے اوچھی آواز میں پڑھے گئے اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابعین السین وصل اللہ علیہ ومحمد والعطیبین التاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین ولان اللہ علیہ وآدائهم اجمعین من جوم دعوتهم الى جوم الدین رب احسرالی صدری ویسرلی آمری اوہللوکتا من لسانی یفقہو قولی یاکاشف الگربین واجر حسین اکشف کربی وقرب الممعینہ وحقیق الحسین درود بر محمد وحلی بہت محمد دعا ہے تربردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حضات کو پورا فرمائیں اس عزت والے دربار اس پہ کوئی بھی خالدہ من لجائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا باستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشنگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائیں مجمع بہت زیادہ ہے کوشش کرنا کہ اگل دعا پر امین ہو سا کہ میرے مالک جس اس مومن کی جو جو دعا میرے ذمہ ہے جن کی مجھے یاد ہیں جن کی مجھے یاد نہیں اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دعاوں کو پورا فرمائے بندہ ہوئے شیعت یا امین نہ کہ ہوئی نہیں شگدہ اس دور کی دعا مغواروں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہ کے سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہم مالک ہم گلے گاروں کو پردے والے وارث اس دیارت نصیب پردے والے وارث کی زیادت نصیب پردے پڑھو سلوات رنکوچی کے بعد اجازت ہے ناکوچی شروع کی جائے ماشاءاللہ صدا بلوک سکھلیں صدا بلوک آباد میں سبائی غل وظلوم کے ہر غم سے محفوظ ہیں بڑی کمال بڑی خوبصورت نوکلی میں سے پہلے کبلوک آبا با مشتاق شدی کر کے مالک عزت و بخت نے مزید صدافہ فرمائے ایک لمبہ اکتویل سفر کی جناب کی زیادت کے لیے کدشتہ سال جناب پیچروں کی طالت نصیب ہوئی تھی اور ایک عرصے کے بعد جناب پیچروں کی جائے لیے تو ایک مشکل بات سے اپنی آج کی گفتوک آغاز کر رہا ہوں چار مصرے پڑھا ہوں خوڑا ماحول بن جائے پھر آگے جو آپ کو حکم کریں گے وہاں سے لوکری کا آغاز کروں گا پہلے مصرے پہ آپ کو بتا چل جائے گا ملے کیا پڑھنا ہے مجھے بتا چل جائے گا کیا سلنا چاہتے ہیں زینب خدا کا ناز شریعت کی چارہ کاری پڑی میرے پانی زینب خدا کا ناز شریعت کی چارہ کاری بغیر کوئی وقت زائے کی اجازت میں نے مانگی ہے پھر میں نے نوکے شروع کی ہے اور یہ شام کے بٹیاں نہ ہوتا تو قطر نے اس بات سے اپنی مجلس کا آغاز نہ کرتا یہاں پہ کھڑوں اور جان بوجھ کے مشکل بات سے اپنی آج کی گفتوک آغاز کر رہوں کیونکہ اس بات کا احساس آتماد میرے دل میں ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ دیعت پتھر بول سکتا ہے اگر دوسرے میں سے رہت ہے کہ آپ نے میرے سفر کر لی اور چوتھے میں سے رہت ہے کہ آپ کو میرے سفر ہو گیا تو میں زندگی میں پہلی بار پڑھوں یہ مضمون آپ کے سامنے پڑھوں گا نہ آپ نے سفر کیا تو کوئی اور مضمون پکڑنے کے مولا وارث ہیں بس دوسرے یہ چوتھے میں سے رہت ہے کہ اس طریقے میرے سفر کرنا زینب خدا کا ناز شریعت کی چارہ گر بادز بطول سارے زمانے سے موتبر آپ کی دلوں کی دلکن اس دردی کے بہت بنا نام شبیر شاید کی فلا میرے بعد تفصیل صاحب کو فضائل بھی سنائیں گے مسائل بھی سنائیں گے زینب خدا کا ناز شریعت کی چارہ گر بادز بطول سارے زمانے سے موتبر جتنے بیٹھے ہو تو جڑے پچھے ہو جڑے بار کھلوتے ہو جڑے سجن جڑے کبین جڑے وشکارن جڑے بار کوئی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کوئی ڈیرے ہیں تو بیٹھے ہیں ایک باری کندرن چوتھا مصرہ سونن سمجھے ہیں اُتھے ہیں میں دو آدھے ہیں میرے واسطے ہی کافی ہے یہ اتنی بڑی دنیا یہ دنیا کا سارا نظام یہ دریا یہ پہاڑ یہ سمندر یہ جریند یہ پریند یہ چریند یہ آسمان یہ زمین یہ ستارے یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے کون چڑھاتا ہے اور جو چلاتے ہیں وہ زینب کے کیا ہیں زینب کیا ہے میں تو یہ بتاؤں زینب خدا ناز شریعت کی چارہ گر بادس بطول سارے زمانے سے موتبر اور انگلی سے جو نظام چلاتے ہیں دار کا چلتے ہیں ہر قدم پہ وہ زینب سے پوچھ کر جی 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 ماں نوکر 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 صدیقے اے حتما میں زمانہ دیکھتے ماتے لگا حتو چرل کے ہائے دری صدیقے جی 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 امکان کے سب سے مقدس مکان میں آزان فجر سے کچھ لمحے قابل ام و ابیہ کے رہل عصمت پہ اس نماز کا ظہور ہوا ہے بات بہت جن میری سمجھ آ رہی ہے آپ زمان ہیں تھوڑی سے میرے صد میربانی کرے گا میں منتہ پہاں میں آکھ مضمون چڑھ بیٹھا ہوں بارحال میں ننگال سمجھا ہوئے تھوڑی میرے ننگال میربانی کرے میں پڑھتا پہاں مضمون گال سمجھا ہوئے تادشاہ کے زمانے دے امام السلام کرے لفظ ہی ہوتے ہیں اور زاکر کے پاس پتھردن نہیں ہوتے لفظ ہی ہوتے ہیں وہ وہی اس نے آپ کو دینے ہوتے ہیں ان لفظوں کو سمجھو کوئی کسی صورت میں کوئی کسی رنگ میں دیتا ہے لفظ ہی ہوتے ہیں لفظ کو سمجھا کرو یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھ روں کیونکہ میں نے بھی لمبا سفر کیا ہے میں خود بانی ہوں مگر میں نے بھی سفر کیا جناب کیجروں کی زیادت کے لیے لفظ سمجھنا پھر مجھے قیمت دعا کی صورت میں دینا آزان فجر سے کوئی لمحے قبل امو ابیہ کے رحل اسمت پہ اس نماز کا ظہور ہوا ہے علی بھائی سندو خیرات بھائی جان ایڈے وڈم بج میں ایڈی سونی دعا دے تا میرا دل ہی نہیں ملے تھا کہ اگلی گلتے میں اتھ مارا زور لاما بات تے بولن تا میرے اون دا فیدہ ہی کوئی نہیں مجلس پڑھنا تنہیں زیارت کرنا بڑے دور دیکھا لے اس نماز کا یہاں ظہور ہوا وہاں سنین کریمین شریفین نیئرین نورین امامین دوڑتے گئے مسجد میں بابا علی کو جا کے اطلاع دی بابا آؤ گھر چلیں سجدوں کا سلحہ آ گیا جی 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 میں صدقے جانا ہوں اور جا ساتھ نیچائے او دا کسوری کو نہیں جا دے اندر علی پچھلے ہاں تجھے ہائے دری صدقے جانا ہوں جی 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 میں نا کریا کھا بابا آؤ گھر چلیں اور گلہ میرے گلوڑیاں ہیں جی علالی اس میار تیاون جی تو دی میں گل پہ کردہاں بابا آؤ گھر چلیں سجدوں کا سلحہ آ گیا بابا دی زاکریں مضمون پڑھ دی نہیں تو سپیشلی زورت فضائل ہے بڑا اوکھا کام ہے تو ان چھیڑی بیٹھانے دعا کرو انہاں نظر لگیں میرے نا رال جے گئیں بابا آؤ گھر چلیں سجدوں کا سلحہ آ گیا علی تشریف فرما ہوئے گھر میں یہاں پہ گھر میں آئے سامنے بطول نے ہاتھوں پہ زینب کو اٹھایا ہوا تھا دور سے علی کو آتے دیکھا لفظ ہون نے لفظ سمجھا اتبتاد چاہ کے زمانہ دے امام سلام کرے علی قریب آئے بطول نے سلام کو سلام کیا صدقے جی میں نا کر سلام کو سلام کیا سلام نے سلام کا جواب دیا سلام نے سلام کا جواب دیا فرمایا یا علی یہ آپ کی بیٹی ہے علی فرماتے ہیں آ گئی یہ سجدوں کا سلحہ علی فرماتے ہیں میرے ہوا لے کر علی نے بیٹی کو اٹھایا مو چھوما بطول مسکرہ کے فرماتے ہیں یا علی یہ میری بیٹی آئی ہے اس کا نام تو رکھیں میں نے زربار دی عزت دی قسم پورا پنڈال اپنے پیرنٹیں کلو ونجے دات پڑی کے میری گل وڈی کے گل سمجھے اتباد چاہ کے زمانے دے امام سلام کرے یا علی کہ میری بیٹی ہے اس کا نام تو رکھیں علی مسکرہ کے فرماتے ہیں بطول میں نام تو رکھ دیتا پر میری مجبوری ہے میں نے کبھی بھی کسی نیکی میں محمد سے پہل نہیں کی اوہ میں صدقے جی 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 جوانیاں 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 جی جوانی نصیب ہوگی میں نے کبھی کسی نیکی میں محمد سے پہل دکی نہیں اور ہمارے ہاں یہ ہمارا مزاج ہے کہ بچوں کے نام گھر کے سربراہ رکھتے ہیں میں کیسے رکھوں بچوں کے نام گھر کے سربراہ رکھتے ہیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سرکار ختم مرتبت گھر میں آگئے چلتے چلتے علی اور محمد دونوں کے قریب آگئے علی اور ختمہ دونوں کے قریب آگئے محمد قریب آئے علی نے بیٹی محمد کو پھڑا دی میں نے اس دربار دیزتی قسم میں میں تھکیا نہیں میں بھولیا نہیں دیری میرے سامنے پہیے میں سوئی دا کھڑا میرے گلگا لی محمد قریب آگئے میری بیٹی کا نام رکھیں یہ میرا ممبر کے غلاف میں آت ہے تم میں سے ہر حلالزادے کو ولایت علی کی قسم دے رہوں اگلے چار مصروں پہ میرا حق بند رکھنا نہیں نہ بنے بولا نہیں بابا ہمارے ہاں یہ مزاج ہے بچوں کے نام گھر کے سربراہ رکھتے ہیں سربراہ کا نام آیا مسکرہ رسول بیٹی کا موں چونکے فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں پھر سربراہ کون ہے علی اور فاطمہ دونوں کی طرف دیکھ کے زینب کا موں چونکے رسول فرماتے ہیں ناد علی میں رب جسے آون اللہ کا کہے حد ہے یہ مشکلات میں اس کی بھی آون ہے جب گھر کے سربراہ آنے رکھنا ہے اس کا نام مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے منویک 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 مجھ سے نہیں خدا صحیح پوچھو یہ کون ہے ایک عزت علی کیسے علی بیٹی کو ایسی ملی ہے جو نہ نبی کو ملی ہے نہ علی کو ملی ہے نہ فاطمہ کو ملی ہے نہ حسن کو ملی ہے نہ حسین کو ملی ہے پتہ ہے یہ بی بی ہے کیا میں جانتا ہوں ان موضوعات میں مفضائے پڑھ جاتے ہیں فضائل پڑھو تو مولا کا واسطہ یار میری بات کو فول کرو رسول دنیا میں آئے رسول کو لوری ابو طالب نے دی رسول جی میں صدقے جوان جوانی نصیب رسول دنیا میں رسول کو لوری ابو طالب نے دی علی دنیا میں آئے علی کو لوری رسول نے دی فاطمہ اخراجات بڑھتے گئے نا فاطمہ امو ابھی دنیا میں آئیں اخراجات بڑھ گئے رسول اور خدیجہ نے لوری دی بی بی فاطمہ کو حسن دنیے میں پھر اور اخراجات بڑھ گئے حسن کا لوری دی ہے محمد نے فاطمہ نے علی نے حسن دنیے میں اخراجات اور بڑھ گئے حسن کا لوری دی ہے حسن نے حسن کا لوری دی ہے علی نے حسن کا لوری دی ہے بطول نے حسن کا لوری دی ہے رسول نے اخراجات بڑھتے گئے اور حسنیاں آتی گئیں آ میں تو یہ بتاؤں یہ بی بی ہے کیا انہیں پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا اتنی کوشش کروں گا کسی طریقے تجھ ساتھ ملا گیا وہاں لے ہوں جا میں کھڑا ہوں اخراجات بڑھتے گئے حسین آئے چار ہسینے لورین دیں حسین آئے تین ہسینے لورین دیں بی بی فاطمہ آئی دو ہسینے لورین دیں علی آئے ایک ہسینے لورین دیں رسول آئے ایک ہسینے لورین دیں آتھ یہ بتاؤں بی بی آلی آئے کیا ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا ایک بے سایا کبیلے پہ ہے سایا اس کا جدے اندر علی ہاتھ اچھے ڑھن کے آئے دری صد کے جون ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا ایک بے سایا کبیلے پہ ہے سایا اس کا اور یہ ہے عزاز فقط ڈالی کا لوگو پنج تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اس کا پنج تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اس کا پنج تن پاک نے جھولا بھی جھولایا بشیر بھئی سرچاہ انہیں پنج تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اس کا انہیں اتھے وقت ان دل آدھے پڑھ دی ونجا انہانوے کھانتہ دل رہ ونجا گھڑے پاسے پنج تن پاک نے جھولا بھی جھولایا اس کا اور یہ بجن میری یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے درباری شزید میں سجاد سے کہہ دیا تھا شزید کا دربار رہ گئی ہو تھا شام میں اور سجاد کی طرح دیکھے میری بی بی نے کہا تھا سجاد میرا دل ہے کیا سجاد میرا دل یہ ہے خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں سجاد میرا ایک دل ہے میرا دل یہ ہے کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں جو عالم بند پر بیٹھیں تصدیق بھی کریں گے تائید بھی کریں گے ایک لفظ ہے مستحب ایک ہے واجب ایک ہے عوجب یہ لیول ہیں سٹپ ہیں مرحلے ہیں جتنا سمجھو اتنا بولنا میرا دل ہے خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں عوجب ہے کہ اب مدھت شبیر کروں میں میرا دل ہے خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں آجب ہے کہ اب مدھت شبیر کروں میں قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں تاریخ کے سینے میں بھی بجیر بھائی اتنی میراد اتنا فضائل ایک پہاڑ ہے ایک تاریخ ہے جو اگلے دو میں سنوں میں بند کروں تو اپنے پنے ڈال لوں اتنا میرے نارلن جس میاردی میں گلت ہے کرتا تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں کیا میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی دربار میں ڈٹ جاتی ہے کررار کی بیٹی میدان میں ڈر جاتی ہے میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی سننے کے قانون کے مطابق نہ بشیر بھائی اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد دینا قانون سمات کے خلاف ہے کچھ قانون ہوتے ہیں سننے کے قانون سمات کے خلاف ہے اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد دینا مگر یہ ہاتھ بان کے کہنوں بھائی سمجھو بیٹا سمجھو حسین کا ذاکر سمجھو مہمان سمجھو ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو بات پہلے جیسے گئے اس سے وزنی بات کر رہا ہوں سننے کے قانون میں اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد دینا خلاف ہے قانون سمات کے اور پڑھنے میں قانون خطابت میں یہ قانون ہے کہ دوسری بات پہلی سے وزنی ہو ایک گل کی تھی ہے دوجی گل اس تو وزنی پہ کردہ انصاف آپ کرے وزن آپ کرے اتحاد شاہ کے زمانے دے مامان سلام کرے آئے میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی بیو فرماتی ہے یزید تو حسین کو جانتا نہیں اس مجھ سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم و تعمیر کا پیکر تو رج سراپا ہے تو رج سراپا ہے وہ تکثیر کا پیکر تو رج سراپا ہے بھولنے گیا مولا کا واسطہ یار ڈر رہا ہوں کسی طریقے تو یہ چھوہ مصرہ سمجھ آجے جڑے علمالے دیں مرید بیٹیو ریپیٹ کر رہوں کسی دری کے میرے ساتھ ملو اس مجھ سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تو نار ہے ہر بندے دیوا صدیقے دینے کی اپنے برانو اگلی گلتے دعا دے ہوئے میں پھر بھی یہ جولی بھیلا کے مانگ رہوں کہ جن بندوں کے گھر کچولا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حزین کو سلام کریں جس بندے کے گھر کچولا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ پھر اپنی داد اپنی جیب میں رکھی اس کی داد مجھے چاہیے نہیں بھی فرما دیں یزید اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم و تعمیر کا پیکر تو رچ سرابا ہے وہ تکشیر کا پیکر بھی فرما دیں یزید تجھے شرم نہیں آتی کر دوں گی کلم مفتی آزم کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے عالم جی 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 صدقے صدقے جی 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 میں نو کر جوان صدقے جاں گا اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم و تعمیر کا پیکر تو رچ سرابا ہے وہ تکشیر کا پیکر بھی فرما دیں یزید تجھے شرم نہیں آتی کر دوں گی کلم مفتی آزم کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے عالم کو صدق سکھی رو صدق آباد رو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو جتنا حکم مجھے بشیر بھائی نے کیا تھا اس کے مطابق ایک ترتیبی بنتی رہے اپنے ایسے کی بھی عادری ہو گئی اور یا علی مدد گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے عالم کو فضائل میں ایسے کہو گیا بس دو جملے مسائب کے اس برازی رہنے ذات باقی تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا علی بھئی خیرات بھئی جان یہ جو نہ ہوتا ہے نا یہ ایک گنجائش پیدا کر رہا ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے ایک سوال کی گنجائش ہے تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا آؤ میں تمہیں بتاؤں تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا صدقے جاؤں جی 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 میں نہ کر دوں شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا دو سے ڈائیمنٹ گھڑی پہ ٹائم رکھ لو میں نے مسائب پڑھنا ہے تبرکن دو آنس کو آجیں اور یا علی مجد شیعہ علماء کی دنیا کا ایک بہت معروف سنام گزرا ہے آغا بہجت جو بندے جانتے ہیں میری تصدیق بھی کریں گے تاہید بھی کریں گے آغا بہجت ایک بڑا معروف سنام گزرا ہے شیعہ علمی دنیا کا مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مالک درزاد بلند فرمائے ان کی زندگی کا بائجن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا رہوں آغا بہجت کی زندگی کا چھوٹا سا واقعہ آغا بہجت انہینا قبلہ ایک بار اپنے شاگردوں کو اپنے سامنے بٹھایا تھا اور شاگردوں کو اپنے سامنے میں نے بازار شام کے دو مصرے پڑے ہیں وہیں سے بات آگے کنٹینیو کر رہوں بازار شام کے دو جملے انہوں نے اپنے شاگردوں کے لکھوائے تھے سامنے بٹھایا تھا کاغذ کلم ان کے ہاتھ میں دیئے تھے اور شاگردوں سے کہتا ہے شاگردوں پتہ نہیں میں اور کتنا زندہ رہوں مگر یہ دو چار جملے بازار شام کے لکھ لو جب دیاں آلے بیٹھے ہو تو آٹے تھے واجب نہیں ہو جب اگلی گالتے ماتم کرنا تھے آئے کرنا گل سخت لگے تھا میں نے ماف کرے سخت نہ لگے تھا اتنی آئے کرے جتنا علی دیاں دیاں چاندین آگا بے جتنے شاگردوں کو سامنے بٹھایا تھا ان کے ہاتھ میں کاغذ اور کلم دے کہا تھا لکھو بازار شام میں علی کی بیٹیوں پہ ایک وقت بازار شام کے لکھو علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے ایک بات لکھوا آگا نے دوسری بات لکھوا کہ آگا بہجت کو ہاشا گیا تھا وہ بات بڑی مشکلہ در رہا ہوں بات سخت لگی مجھے ماف کرنا سخت نہ لگے تو اتنی ہے کرنا جتنا علی کی بیٹیوں آجاتی ہیں لکھو بازار شام میں علی کی بیٹیوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے تھا صدقے جامعہ میرا بیرا گال سمجھا ہوئے تھا ایک رئے علی دینہ دینہ راضی حسن بازار شام میں علی کی بیٹیوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے ماں فی منگی علی دینہ دینہ توجہ اگلی گالتے ماں تم نہ کر سکے تھا ہے نہ کر سکے بعض آلے شام میں علی کی بیٹنوں پر ایک وقت ہے سب ہی آئے تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹنوں کو راستہ نہیں دیتے تھے اور لکھو سامنے والے بندے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے بندے دھکے دیتے تھے جی جی اور میں صدقے تھی اور بندے ہی بھوں امیرے جہاں بھی نہ مادم کرنے نہ آئے کرنے جی 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 جوانی نصیب ہو بھی سامنے والے بندے راستہ نہیں دیتے تھے جی جی میں صدق جوان سامنے والے صدق جوان سامنے والے بندے رستانی دیتے تھے پیچھے والے بندے دکھے دیتے تھے اس حجوم میں ایک بار علی کی علی بیٹی زمین پہ گر گئی علی بھئی یہ بات لکھوا گیا غوی حضرت کو غش آ گیا شاگرد قریب ہے اٹھایا پانی پھلایا ہوئی دلائیا ہوئی دلانے کے بعد شاگرد نے ہاتھ پان کے کا قبلہ یہ وہ جملہ ہے جس جملہ کو لکھوا گیا آپ بے ہوش ہو گئے تھے آگے جملہ کونسا ہے آگا بیزت نے موہ پہ ماتم کیا موہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں شاگردوں میں تمہیں کیا بتاؤں سامنے والے بندے دھکے دیتے تھے پیچھے والے بندے دھکے دیتے تھے اس حجوم میں ایک بار علی کی علی بیٹی زمین پہ گری انصاف آپ کے لئے تھے گل میں کرسا انصاف تجھے آپ کرنا ہے کوئی بندہ زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھوں کا سارا لیتا ہے علی کی بیٹی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے کوئی بندہ زمین زوٹتا ہے تو ہاتھوں کا بندہ ہی بندہ میرے جائے انہوں نے بھی ماتم نہیں کرنا کوئی بندہ زمین زوٹتا ہے وہ ہاتھوں کا سارا لیتا ہے مجیر بھئی علی کی علی بیٹی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے علی کی علی بیٹی زمین پہ گر گئی وہاں سے بے غیرت سمر نے دیکھا شام کی قیدم زینب بے علیہ زمین پہ گر گئی ہے اس بے غیرت نے تازیانہ اٹھایا سجاد کے پاس آیا سجاد کی کمر پہ تازیانے برسانے شروع کیے یہاں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا دوڑی آگئی پھوپی کے پاس پھوپی کے سامنے ہاتھ بانگی کہتی ہے پھوپی کسی طریقے چل پھوپی تو رکی ہے تو وہ بے غیرت میرے بھائی کو تازیانے مار رہے پھوپی تو چلے گی تو وہ بے غیرت میرے بھائی کو تازیانے مارنے روکے گا جس کی جو دوارو کیوں یوانس ہوئے تو مانگ لینا اگلے سال سے ویلے پوری نو میرا گربان حاضر ہے ورنہ ماں بھی منگیلی دینیاں دینیاں تو کوئی جرم ہوئے نام ہے ماتم کی تا ہے نام ہے کہتی ہے پھوپی تو چلے گی تو پھر وہ بے غیرت تازیانے مارنے روکے گا آگا بیجت موپے ماتم کر کے شاگردوں کہتے ہیں شاگردوں میں تمہیں کیا بتا ہوں علی کی بیٹی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے علی کی بیٹی اٹھ نہیں سکتی تھی پھر علی کی علی بیٹی بھائی کے قاتل کے دربار میں ایسے گئی جیسے حسین اکبر کی لاز پہ گیا تھا روکے کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں میں عباس کی جی علی کی بیٹی آپ کے لیے احباب اعضاء یہ تھے آپ کے سامنے شاہر علی امران جناب علی عباس اسکری صاحب اب آپ کے سامنے ذاکر مصورِ غام جناب قاضیہ فضال صفدر اپنے مقصود سنداز میں فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان کرنے کے لیے ممبر کی زینت بن رہے ہیں جڑے مومنین باہر تشریف لے کے جا رہے ہو التماز کر رہے ہیں کہ برائے میرے بہنی کر کے مجلس سے حضار تشریف فرماؤ وہ کچھ دیر بعد شبیر دے سونے پتر دا جنازہ برامد ہوئے گا بارہ تیرہ سال تو اس ناچیز نو امام حسین شرف دیتے کہ ایسا شبیر دے سونے پتر دا جنازہ برامد کرانے آئے ہیں بابا شبیر شاہ دی دو آدھا صدقہ اور جتنے بابا اسے کلین شاہ جنازہ دی دو آدھا صدقہ جتنے سادات تشریف فرماؤ میری امامہ بہنہ دی دو آدھا صدقہ شاملی ملکہ ہوں نے یہ شرف عطا کی تا ہے کہ آج ہیک نہیں دو جنازہ برامد ہو سن ہیک ہوندہ جنازہ برامد ہو سی جنہی لاشتے پیو او کھائی دو جه ہوندہ جنازہ جنی مٹی ہیں تی مو رک گیاں دی ایک پر آہ ہونتا ہمیں آہ میڈے وال سفید ہو گئے میں التماز کردا برام اربانی کر کے شبیر دی سونے پتر اور ہم شکل بطولد جنازہشامل ہو کے پرسہ دے وے جلے زاکرین رہ گئے میں اونا دو دست دستا مادرت چانا کیونکہ میری مجبوری ہیں اور میں التماس کرنا بابا شبیر شاہ جیدوں اور بھائی افضالوں کے اون اور شبیر دے سونے پتر اور وہ چھوڑے دی ملکہ دے مسائب بیان کرن اور میں بے حد مشکوراں بھائی قربان دا بھائی زشان رن دا جڑے مدنا چیز تھے احسان کردن ہر سال تشریف لیا دن میں دلوں بے حد مشکوراں اور مولا انہوں نے جن کی درات فرماوے بسم اللہ 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 مثال اکبر بھی جوانہ دا مجمع بزرگا دا مجمع پردی دارا دا مجمع سہادت ایسی شرف حاصل ہویا ہے کہ آئی دی آخری مکان آخری جنادے دو بھیڑ بھیراوہ دے بھیراو کڑا اپنے دور دا محمد ہے بھیڑو کڑی سانی زہرہ میں نہیں پتا کڑا دا دا رہے کر دے کڑا نہیں کر دا کڑا انتدار اچھ بیٹھے کڑا نہیں پھر شبیر شاہ تو لے کے آخری حلال زادے تک بھری جوانیے جھگل کرنا چاہنا بزرگا تو سنے سیدہ تو سنے کہ شریف شریفا دے جنادے چھوڑ کے ویندے جنا مر بننے چلو آئے کرنے بننے بسم اللہ شریف شریفا دے سلام کردہ انہا دا دارانو جنا اکبر دا جنادہ چاہنے پردے دارانو سلام کرنا تو اجھے پردے سلامت ہونا او سین دا جنادہ تسا چاہنے جیڑی سات سال ہے چھوڑی ہوگئے اثرحل مل کے پیر مرید اکبر دی شہادت پڑھنے ہیں کیونکہ آخری ویلے آخری مکان ہیں جنادے تے ہمیشہ ویندن دنیا دیاری دی گلنا نہیں ہونی یہاں کوشش کردے ہیں مرشد تو اجازت لے کے ابباس لے پاہرے تلے کیونکہ غالی موقع دا گواہی نا بے اکبر کی ملت سائے بشیر دی لندگی ہوئے بزرگان دی لندگی ہوئے مالک اکبر دی جوانی دے ستکے بچڑا دیوی مولا آؤ سارے رن مل کے کوشش کردے ہیں اون دا جنادہ چاہوں جیندے جنادہ چاہوں وانا اللہ ہکبو جھڑا پیئے ماشاءاللہ اون دا جنادہ چاہوں علی العظیم بسم اللہ اون دا جنادہ چاہوں اون دا جنادہ چاہوں سارے پڑھو بھئی اون دا جنادہ چاہوں اون دا جنادہ چاہوں اون دا جنادہ چاہوں اون دا جنادہ چاہوں کیوں خالی ول آئی جیڑے چھپ کر گئے ہو تو سا انصاف نلسا ولن علی صحابی دی دھی آئی اسلام غریب بن کے بیٹھے ہیں سونے تومت سلام غلاء سیادت جلیلت مخدوم کیوں خالی مخدوم مظلوم 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 طاہرہ عابدہ عالم کیوں آت زخمی عالم کیوں پسلیاں تروٹ گئی آسیدت نیسائل عالم عالم ملا اکبر لہے گئے زین موسیقی موسیقی اکبر تو آدھا کوچھ نہیں لگ تھا جی بسم اللہ لین میں پہلے آکے سید سردار ہے میرا لیکرد بار سن لین کی درات موسیقی میرا بزرگ بھیرائے میرا سردار بزرگ بزرگ استاد شبی رشاہ چیز میں بزرگ اوہ سونے دشاد پڑھنی اے جتنے جوان بیٹے ہو اللہ جوائے جتنا سوڑائی مسلمان اتنا خالائے جوان زگنے آئے جوان ہوئے جوان شک دی گئی اج اکبر ہوئے میرے میرے بھیڑا بیچی اللہ تولی دن کی ذرا جتنا سوڑائی اتنا خالت کیونکہ میرے بھیرا حکم کی تے بھی وین پڑھنی جنازہ جو چامنے میں لیکن جنازہ چامن تو پہلے میرے باد سید بھی وان کو ایسا پڑھنے بابا جی میں دربار شا شام اٹھا بھی مار دی گلے میں اکبر دی شاد بیا پڑھنائیں زندگی در آوے ملک ساجد حسین نکانہ لیتی ہر بندے مر ونی جھوک فنا دی پتھر دا دل لی تک دی نال بش اکنائے نہ کریں گوش دا دل لی تہائے تو ضرور کرے مشیر بشیر حسین میں اکبر دی شہاد بیا پڑھنائیں ملک سہب اٹھا مہتم کر کے آدھ نوضال زندر بدر گر دی اول آل اتحاب جوان میں حسین لذا کرو کے بیا اکبر دی شہاد بیا پڑھنائیں میں مکمل مال اتنال بیا زا کائنات جیڑا بندہ مر موت جیڑا علی اکبر دی موت دل اللہ بی تیر اللہ تو مات تم قبول فرمال ہاتھ پکڑ لیں انہیں گا لیں نا حسین بہک بھئی اللہ دار بیچ آدھ اللہ جیڑا علی کی موت اکبر دی دس گد گی دل اللہ بھی تیرے چھونی ہائے کی تی جیڑے بی جوال بابا شبیر شاہ جی میں اکبر دو دو بی دو آم گی در آن سارے ہاتھ بلند کرو بی مر مر جو خلا دی آدھ بار مر دو آ آ شاہ لکے بودھلے دو جوال پوٹر نو رے ہی لکی آل جیڑلے جوال دو رویلے بودھلے پیو دیں گے کو آدھ یار تو آدھ سنگ دی نی کھڑ دا بے تیرے کوئی پتر دل تنہی اللہ کیا آئے چوان دی لاش تے مان دی مو دی پتی مل که دی مائ آئے نو آکھو میرے نار بولے با بھائی 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 آؤ بس میرے عزید گال گیتی دنیا دار مہ دی دنیا دار پیو دی جو پر مل تی مہ پیو دا لون دی بھائی عزید مولا زندگی دراز گری دنیا دار تی مہ پیو دی گال آم میر سر مہ نبو سوار دی کیڑی آلت پاک دی پیج کھل کے گال جب ہوئے پیرائیں چنا لائن کوئی نہیں پیشانی زخمی رکسار زخمی ہاتھ زخمی پسلی یا زخمی ہو جوانو توڑے غریب امام دی کیڑی آلت زانوا دی کون یا دی بھائر کہیں لے سجے ڈر موسیقی موسیقی باردی جوانی دواز بہے کے سنو گھڑے غریب موسیقی موسیقی کیڑی حالت کہیں لے سجے کہیں لے خبے جو سال دا بچہ زمین تے ٹردائے ہیمیں زانوا تے خوشن خائیں چو ناظر کو جنی یاد تی رو رو کے آد آد آئے کہیں جی چھاؤو میرے اکبار کو مسجد اقزاد تو لہنہ سید آدھا یہ جنہ لہنہ جو امت لہ آئے میرے آج تو واپس آنا جڑی حیران بیٹھے ہو حالت کے لئے زخم ہے چورے رو رو کے آد آئے کہیں موسیقی 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 کا سیم ایک کمی نے شبیر دیا غلف جہا تھپا کہ مو پہ تمہ چا مار رائے غازی دا مرش زمین رو رو کیا دا ودائے وہ آؤ خال تھائے او مینا تھوڑا وجڑا اللہ تعلیل کی درحال فرمائے اللہ گوائے حسین چار قدم چین دائے وال چین پول دائے تُوڑا بیڑ کر رو دے بیٹھ در تے لے لے بھائیے اگر مار کیا دیئے دور کیوں نے سگ دا اب آما سی سر تُلائے رو رو کے بیر کھڑا دے میدہ اکبر لے گئی اے وزین تو چاہی اٹھ دا تے بائے وائے نا بیر کھڑا او مائے چان کھڑا چاہ مائے چاہ بیٹھ مات مرور کرائے سبی رو رو کھڑا دے لگ ساگ گئی سا آئی وزین دیو چاہ مائے پر چی وانے ویچ گئے نا دم تھوڑ راہ گئے او اٹھ داؤ باہ داؤ جان داؤ یا باہ کہ میڈا پتر زندگی دار آد سا یا کٹ داؤ میڈے بھیر آج حسین آکھ تو سیج بنا بانی مل سیل آن کی تا جو آج ساد آد دو جان دو اٹھ منے نیک حسین دو پتر دو جان حسین دو بڑڑی دی دو حسین دو جان دو نو تیر رانج راہ دائے مائے کون گھننان بھیریا جنی آدی آج فجار ویلے دا مائے دا دیل بیچائے لے تیر مائے کون سیمی آئے آن اوہ ڈس آیا کوئی اکبار ہے اوہ کوئی اکبار ہے آئے ہمیں شکال نمی اوہ جے خوزین توی مات جیڑے رونی میں سگے جیڑے اٹھارا سالان دے جوانو کمارے بیٹھو اکبار دے نوکار زاکر توڑے دار تو نہیں پھڑ دے میں تاہی جن پڑ دا راندہ جو نبی دی کبر پھٹ گئی پاک نبی کمر تاہی بہر آئے ہوسین دی دھی دی پیشانی چومیے پیشانی چوم کے گالنا لائے ماتمکار کے آدن تیدے زیر دی جانج تو مائے ہڑ پی آیا آج فجار کو شادی سدکے سدکے آبارہ میں تیڑے ویر دی جانج تو مائے ہڑ پی آیا آب تے آج فجار کو شادی تھائیے اوہ لاکھ شکر تھی آئے اوہ نیمے نال گئی اوہ یوں ملک بیل سام کئی بھئی جڑے حیران بیٹھے ہو ماتمکار کے آدن اوہ بن رہی ہے نگری ہے دشمان بن رہی تے بے ہاد بروادی سوال جی سوال حسرت جو حائس پھرا سیرے پائن یا کوئی نہ پھرا کھارے چڑھے سیا کوئی نہ سید آدھ اکبار دی بھیندی حسرت آئی جیڑی آدھ اکبار آؤ میں تیرے ونڈے دی بھینا جیڑی آدھ اکبار آؤ میں تیرے بعد پھرا ماں ہوئی ہو لگئیاں جیڑی آدھ اکبار میری اکھان دی دنائی موک گئی ہے اکبار میری کمر جھگ گئی ہے کرو سوال اکبار دی شادی حسرت پوری ہوئی ہے یا کوئی نہ بھیرا لہے گئے لاشت جی میں بسم اللہ میں تیرا سوال اینہ مومنہ تھی پوچھے ناد ہے میری حسنہ تھی جو حسین دے پوتر دا جنالہ مردائیں چاہتی حسین شگن آسل تیرے سمجھے گلے دا جنالہ اتنی آسل رات جنگے رات توں شگن کیے کرے سے پلو بننا نالی تبتان تے رہ گئی آئی میں شگن ہوسین دے دھیرے سنے نام جنہ چار سالی عمر آئی یری اکبار دیا دیا یا اکبار رکا بھائی چو پیر کار فلو بننا نالی سونی بیٹھے ہو کہ ہون علی اکبار دا جنازہ ہم نے شہادت دا پوری پڑھنی ہے جنازہ مگاؤ سگن آسن بسم اللہ حسل دنال جڑے لے بھیڑ پچھ ہے نا آئے ہٹھو بسم اللہ جنازہ کھے رو چاہو جنازہ علی اکبار دا کوئی اٹھیویں نواز رستہ جنازہ نوائے خدا گواہے ممنون ہے بشیر حسین نیل سونہ جنازہ اکبار دا چوائے کربلا دا میدان آئی ایک بڑھلا پیو آئی جڑا دا ہی جواب لے میں تور نہیں چھگدہ جڑا دے بولے آ میلی اکھا دی دید مک گئی لے ہو لے ہو جنازہ لے ہو تو آنو اکبار دی جوانی دا واسطہ جے واسطہ تو آرے کنہ تک بہ رہے تو تو دا بہ منجو جڑے آداد آر تشریف فرماؤ دھوڑا بندے جڑا اکبار دی جوانی تہائے نہیں کر سکدا حسین فرمیندے پتھر دے لیلسان جڑا میرے اکبار کو نہیں روندہ جڑا نہیں روسکدا سید عدت ہے نٹھا جو نائی جو اکبار ہائی کتنا سونا روندے رو جوان کا جنازہ تو زیادہ سوکھا جنازہ چاہے نا میں پہلے آنکھیں کربلا دا میدان آئی ہائی کان چھوڑا ہے بھائی تینالہ کی دالت ہے منہ نے نال لینڈی شکلالا تینالہ میرے نال لینڈا میں تبھر نای چھکا جن میں بیٹھے کھڑھتے ہو یا دیڑے اکبر دے جو گرد بیٹھے ہو اللہ گوائے اکبر دا جنادہ ہے کیڑے لے بھیر سدہ تبیراد سے جو میرا اکبر لے گی ہے مرونے جو کفنا دیئے بھیر زڑے جو اکبر لے گی ہے اللہ گوائے میری سین سر کو چادر لائیے رو رو کے اسین کو کریا دیئے اے بھیر دی چادر اے وہ حادر یہی وان پوٹر نو کفان پوائے بی بی آدیے میں جاڑ دیا نہ بچے آڑ دے سینے اے سانے پھر اینٹھے لائے میرا پیرا کربان بھی میں پڑنا سے آئے کھڑے اللہ گوائے اکبر دا سیرا چائل میمبر دی کے سمیں کربلا دمی دانائی اوہ سین بھیرا باوات بندلے کے کھڑا دی ساں فرمایا اوہ میری آدیا بیری مئے اکر پر کو پر نیدہ تو سامین دی سا گیا نیدی اے وہ لابا چاہا مئے پدر کون سے ایرا پہلا پاس بھیرا اکبر دا جنہ در سامنے اللہ جانبے جنہ در سرا دیوا بیٹھئے اچھا ویڈ کر کے دیمتوں دیبت یا دی اکبر ہے مانا لامنا مانا لسٹا بنرا علیدہ کیوں نہیں مانا لسٹا بنرا علیدہ کیوں نہیں اے قیچہ رانی اے لٹی اے لٹی با کون سے دا موسیقی 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 موسیقی